ہیدر آباد اور بینگلورو کے بیچ میں یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے بینگلورو کے ام چننا سوامی سٹیڈیم میں خبر یہ ہے کہ بینگلورو نے ٹاس جیتا ہے اور انہوں نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے سب سے پہلے ہیدر آباد کی ٹیم آپ کو بتا دیں جبکہ سبسٹیٹیوٹ پلیئرز کی بات کریں تو بران ملک انمول پریت سنگ مانگ مارکنڈے گلن فلیپس اور راہول ترپارٹھی وہیں اگر آپ بات کرتے ہیں بینگلور کی تو بینگلور کی ٹیم میں فافڈ پلیسی، ویرات کولی، رجت پاٹیدار، سورف چوہان، نئے کھلاڑی آپ کو آج نظر آ رہے ہیں ویل جیکس، دینیش کارتک، مہپال لومرو اور ریس ٹاپلی، ویشاک ویجاک کمار، لوکی فرگوسن کی واپسی ہو رہی ہے اور یش دیال یہ ٹیم ہے پہلی بار کھلایا جا رہا ہے اگر میں غلط ہوں نہیں ہو تو لوکی فرگوسن کو پہلی بار کھلایا جا رہا ہے اور سبسٹیٹیوٹ کی بات کریں تو سویش پربھو دیسائی، انج راوت، سوپنل سنگھ، محمد سراج اور کرن شرما یہ ٹیم ہے آج بینگلورو کی کپتانو نے کیا کہا توس کے سامے، فافتو پلیسے نے کہا we are going to have a chase it's been the same throughout the season it's been a bit slower we haven't played our best cricket feels like most of the times we haven't played to our full potential we have made changes to see if we can turn it around Maxwell is sitting out سراج is sitting out فرگوسن is coming in تو بھائی، کلیرلی بولایا ہے کہ ان کو بٹھایا گیا ہے باہر کیا گیا ہے ٹیم سے میکسویل اور محمد سراج کو ٹھیکیا سائی فیسلا ہے کیونکہ کافی ٹائم سے فلاپ جاندباز بھی اور بلے باز بھی تو نئے کھلاڑی کو موقع ملنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے آدھا ٹورنمینت ہو جاگا اب کچھ دن بعد ملکل ابھی بھی رسیب کی ٹیم باطم پہ ملکل سے آپ کو دکھائیے تو ان کو اوشکتا ہے کہ کچھ نئے چینجز ملک کیے جائے تو یہ سائی فیسلا یہ ہے پوائنٹ سیبل راج جی ہاں پوائنٹ سیبل دیکھے سب سے نیچے رسیب کی ٹیم تو بنتا ہے جب اتنے کھلاڑی آپ کے فلاپ ہوں گے تو آپ کو کچھ نا کچھ کرنا پڑے گا جسٹیفائی کرنے کے لیے بلکل صحیح بات ہے چلیے Pat Cummins نے کیا کہا آپ کو ایک بھی ایک بار یہ بھی بتا دیتے ہیں Pat Cummins نے کہا The way we have gone about it have been a few great wins can't win every game in D20 cricket we go in with the same team like the last game you never know here at the Chinnaswamy sometimes 240 is par ان کو ہی بتائے کہ یہاں پہ بہت رنز بنتے ہیں اگر بات کریں مقابلے کے لیے جو میدان ہے اس کی تو آپ سب کو پتا ہوگا ہے بہت بڑا میدان نہیں ہے 57 اور 64 میٹر کی سکوئر باؤنڈری ہیں جبکہ 79 میٹر کی باؤنڈری ہے ڈاؤن دے گراؤنڈ تھوڑا بہت آج live grass پچ پہ ہے لیکن patchy ہے ہر جگہ grass نہیں ہے کہیں کہیں پہ grass ہے کچھ گندیں آپ کو حرکت کرتی نظر آئے گی اور کچھ skid کرتے ہوئے بھی movement کے علاوہ تھوڑا بہت گند skid بھی کر سکتے ہیں خاص طور پر جو نئی گند ہوتی ہے اس میدان پر spin گند باز آپ کو پتا ہوگا کہ زیادہ effective رہتے ہیں اور تھوڑا سا dry بھی ہے اور crack بھی ہونے لگا ہے جیسے جیسے game آگے بڑھے گا جو ٹیم بعد میں batting کرے گی اس کے پاس definitely advantage ہے یہ کہنا تھا Aaron Finch کا تو گند بازوں کے لئے دھیری دھیری پرتی ہوگی تھا جیسے جیسے آگے جاتی جائے گی ویسے ویسے pitch میں آپ کو زیادہ مدد دیکھنے کو ملا کرے گی اس میں تو بھائی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے سب سے زیادہ run بنانے والے اگر کھلاڑیوں کی بات کریں تو یہ رہا ہے وہ کھلاڑی ویرات کولی ہیں ریان پراغ ہیں نمبر دو پہ نمبر تین پہ سنجو سیمسن ہے نمبر چار پہ روہد شرما کل شتک لیا جاتا شرما جی نے جس کی مدد سے نمبر چار پہ آگئے ہیں اورنج کیپ کی ریس میں تو یہ اچھی بات ہے کہ فائنلی ہم روہد شرما کو بھی فارم میں دیکھ رہے ہیں بلکل حالانکہ ممبئی کل روہد شرما کی ستک مارنے کے باوجود میچ ہار گئی تھی یہ تھوڑا سا الگ ہوا کل کے دن چلی آپ کو تھوڑی اور چانکاری دی جائے مقابلہ شروع ہو جائے اس سے پہلے لوگ بھی جڑنے شروع ہو گئے ہیں گیتہ جڑ رہے ہیں ستے مائی کیسے ہو بہت بڑی ہے جشن پریت سنگ جی گوڈ ایوننگ چندن بھائی بھی جڑ رہے ہیں ہلو کیا حال ہے چندن بھائی بینگلور کی بات کریں تو اپنے پچھلے چاروں مقابلے بینگلور کی ٹیم ہار کر اس مقابلے میں آ رہی ہے اکلوتی جیت انہوں نے درج کی تھی بینگلور کے خلاف اس کے بعد کولکتہ لکھناؤ راجستان ممبئی سب نے ان کو ہرایا ممبئی جو کسی سے نہیں جیتی وہ کس سے جیتی بینگلور سے ہیدراباد کی بات کریں تو ہیدراباد نے پچھلے تین مقابلے جیتے ہیں پانچ میں سے جیت ملی ان کو پنجاب اور چینئی کے خلاف جبکہ ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ہیدراباد کے خلاف اس سے پہلے ممبئی کے خلاف جیتے تھے اور کولکتہ کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ہیٹ ٹو ہیٹ کی بات کریں تو برابری ہے پچھلے دس مقابلوں میں پانچ جیتے ہیں ہیدراباد نے جبکہ پانچے مقابلے بینگلور کی ٹیم نے بھی جیتے ہیں دونوں اپنس میدان پر آ گئے ہیں اس سمیہ ہیدراباد کی ٹیم کے سکور دو سو کے آگے جا سکتا ہے اب دھود جی کہہ رہے ہیں آج کل بیٹنگ میچز ہو رہے ہیں اب دھود جی کا کہنا ہے پلکل یہ تو ویسے بھی فلات وکیٹ ہے اگر ٹیم کمپیریزن کی بات کریں پچھلے دس مقابلوں میں تو ہیدراباد نے دس میں سے چار جیتے ہیں پچھلے مقابلے پچھلے دس میں سے تین جیتے ہیں بینگلور نے ایک سو ایکیاسی آیوریج سکور رہا ہے بینگلور کا جبکہ 193 ہیدراباد کی ٹیم کا ہائیس سکور 277 آپ سبوں کو پتا ہے یہ IPL کا ہائیس سکور جو ابھی ریسنٹلی بنا تھا جبکہ 199 99 بینگلور کا ہائیس رہا ہے لویس سکور 154 ہے پچھلے دس مقابلوں میں ہیدراباد کا جبکہ 153 ہے بینگلورو کی ٹیم کا اور اس پچھ کی اگر بات کریں تو فرسٹ اننگز کا پچھلے دس مقابلوں میں آپ سبوں کو پتا ہی ہوگا یہ سیکنڈ ہائیس ہے IPL کے ہسٹری کا جو پونے کے خلاب بڑھایا تھا بینگلور نے جس میں شتک لگایا تھا کرس گیل نے لویس ٹوٹل ہے 48 ہائیس چیز 213 لویس دیفند 106 سپن گدبازو کو یہاں پہ 44 پرتیشت وکٹے ملی ابھی تک جبکہ 56 پرتیشت پیش بولس کو لو سکورنگ مقابلے حالانکہ پچھلے کچھ سمیے میں ہاں دیکھنے کو ملے ہیں RCB کا جو میچ تھا پنجاب کے خلاف اس میں 178 بنا تھا فرسٹ اننگز میں کولکتا کے اگنس جو میچ تھا اس میں 182 بنا تھا فرسٹ اننگز میں جبکہ LSG کے اگنس جو میچ تھا اس میں 153 بینگلور کی ٹیم نے بنایا تھا آپ جانا جائیں گے امپائر وغیرہ کون ہے ٹھیک ہے آنیل چودری اور روحن پندی تھرڈ امپائر بروس آکسنفرڈ اور ریفری منو نایر ساری جانکاری بھائی ہمارے باست آپ بلکل چتہ بات کیجئے دو رو اپنرز میدان پہ آگئے ہیں اور اُلٹی گنتی ہو چکی ہے چالو میچ ہونے والا ہے شروع آپ لوگ بھی بھائی ہو جائیے تیار رن کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی بھی شونے پہ شونے تو گیند بازی کی شروعات کی ہے ویل جیکس نے اور سامنے بلے بازی پہ ہے بائے ہاتھ کے بلے باز ابھی شیخ شرما اوبر کی اگلی گیند دائے ہاتھ سے راؤن دو وکٹ سٹمس کی لائن میں گیند اس کو پنچ کیا گیند گئی ہے شاٹ کور پہ کھلاڑی وہاں تینات رن کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی بھی تیسری گیند دائے ہاتھ سے راؤن دو وکٹ آگے بڑھ کے گیند کو کھیل دیا ہے گین جائے گی ڈیپ ایکشرا کور پہ کھلاڑی وہاں تینات ہے ایک سنگل ملے گا اس کے بعد ایک ڈبل بھی مل جائے گا تو سکور بڑھ کے ہو جائے دو بینہ کسی نقصان کے خاتہ کھلتا ہوا ابھی شیخ شرما کا بھی اور ہیڈر بارٹ کی ٹیم کا بھی ایک سکنڈ بھی جائے تو اوڑ کی اب چوتھی گیند کو لے کے تیار ہوتے ہوئے ویل جیک سامنے بلے باز ابھی شیخ شرما دائے ہاتھ سے راؤن دو وکٹ اور کٹ کیا اس گیند کو ہوا میں گیند ہے اور سی دے جائے گی ایک ٹپے کے بعد کورس باؤنڈری کے باہر تو چوکا مل جائے گا اس میچ کا پہلا سکور بڑھ کے ہو جائے گا چھ بینہ کسی نقصان کے تو ابھی شیخ شرما نے لگائے چوکا آپشٹم کے باہر کی گیند تھی جس کو کورس پہ سے اٹھا کے مارا تھا اور پیچھے کوئی کھلاری تھا نہیں کیونکہ پاو پلے کی شروعاتی ہے یہ تو مل گئے تھے بلے باز کو چار گھن اوڑ کی اب پانچوی گیند لیکشٹم پہ تھی جس کو فلک کیا گین جائے گی ڈیپ میڈ وکٹ پہ کھلاری ہوا تینات ایک سنگل مل جائے گا سنگل کی مدد سے سکور بڑھ کے ہوتا و سات بینہ کسی نقصان کے شونے تشملہ پانچ اوڑ کی سماپتی کے باد مائچ آر سی بھی جیتے گی عبدود جی کہہ رہے ہیں راجیش پھائی کہہ رہے ہیں hello hello کیا حال چاہ لیں sir آپ کے کیار کے مائچ میں کیوں نہیں تھے دن میں ایک مقابلہ کرتے ہیں جس دن دو مقابلے ہوتے ہیں سیکنڈ میچ میں ہم live ہوتے ہیں چندن جی پلینگ 11 دکھا تو رہے تھے اس آور کی اگلی گین سٹامس کی لائن میں راؤنڈ دو وکٹ ڈالی گئی گین تھی ویل جاکس کی یہ بھی کمال کی بات ہے کہ ویل جاکس ڈال رہے ہیں پاری کا پہلا آور حالانکہ یہ اچھا آور تھا سات رن آئے اس آور میں اور سپن گین بازوں کے لئے کچھ نہ کچھ ہے پچھ پہ جو ذکر بھی کیا تھا فاف ڈپلیسی نے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ام شور انہوں نے گین دے دی ویل جاکس کو پہلا آئی آور میں راج بھائی آپ نے تو ماہی بھائی کو سچ میں بتا دیا کی اوپر آکے گاڑے ملتی ہے سوری میں نے آپ کو گددار سمجھا دیکھا میں نے کہا تھا کہ آپ چنتہ مت کیجے کہ اگر میں سی ایس کو کو سپورٹ نہیں کرنا تو اس کے پیچھے بھی سی ایس کے کی بھلائی ہے تو آپ سمجھتے نہیں آپ لوگ آپ سمجھ جائیے آج بتائیے کس کو جیتانا ہے تو اس کو سپورٹ نہیں کروں گا میں تو گین بازی کے لئے آ چکے ہیں تاپلی سامنے بلے باز ہوں گے بائیں ہاتھ کے ابھیشیک شرما جو پانچ گندوں پہ سات رن بنا چکے ایک سو سر سٹ مقابلے کھیلے ہیں تاپلی نے اور دو سو چودہ وکٹ لیا سر سٹ سر سٹ مقابلے سر سٹ یہ تاٹا ای پیل کا تیسوا مقابلہ جس پہ تاوس جیت کر کے پہلے بینگلور کی ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اگلی گیند یعنی پہلی گیند بائیں ہاتھ سے آگلی گیند ٹرمز کی لین میں گیند تھی اس کو کھیل دیا بیکوٹ پوائنٹ کے پاس گیپ میں تھی گیند تو دو کھلاڑی وہاں آپس میں گتھم گتھا کرتے ہوئے بال پکڑنے کی ریس میں اور ایک سنگل مل جائے گا ہیدر آباد کی ٹیم کو سکور بڑھ کے ہو جائے گا آٹھ بینہ کسی نقصان کے ایک دشملاو ایک آور کی سماپتی کے باد دوستو آپ لوگ بھی بتائیے کہ آج کے میچ میں آپ کس کو سپورٹ کریں گے میں ستین بھائی سے پوچھوں گا آپ لوگ بھی بتا دیجے تاکہ مزا آنا چاہیے کی پتا چلے گی آپ میں سے کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے لوگ بول رہے ہیں کہ ایک بار ٹیم بتا دیجے تو یہ دیکھیں ٹیم دیکھ لیجے آپ پہلے آپ یہ ٹیم دیکھ لو پھر وہ ٹیم دکھاتے ہیں یہ ٹیم ہے بینگلور اوور کی اگلی گیند بائیں ہاتھ سے اوور دا وکیٹ لیکش ٹم پہ بول تھی اس کو کھیل دیا ہوا میں اور گیند سیدھے ایک تپے کے بعد باؤنری لین کے باہر سکور بڑھ کے ہو جائے گا بارہ بینہ کسی نقصان ایک دشملاو دو اوور کی سماپتی کے بعد لیکش ٹم پہ بول تھی جس کو میڈ وکیٹ کے اوپر سے کھیلا تھا بلے باز ٹراویس ہیڈ نے ٹیم بتا دیجے بھائی ایک بار چلو دیکھ لو آپ سکرین شوٹ لے لو بھائی ٹھیک ہے اور یہ ہیدر آباد کی ٹیم ہے یہ بھی سکرین شوٹ بتا دینا دیکھیں لوکی فرگیوسن آیا ہیدر آباد میں اور گیا کون ہے بھار محمد سیراج گیا ہے محمد سیراج گیا ہے اور میکسویل گیا ہے بھار ادھر بینگلور کی ٹیم سے سیراج کو بھی بھار کیا گیا ہے میکسویل کو بھی بھار کیا گیا ہے ہیدر آباد میں کوئی چینج نہیں ہے یہاں سیدھے لگا دیا ایک اور چوکا میڈ آن کے اوپر سے اٹھایا تھا کراویس ہیڈ نے سیدھے لانگ آن بانڈری کے باہر اور یہ چکا ہے کیا بات ہے آج مطلب سوچ کے آئے چھوٹا گراؤنڈ ہے تو آج مزے لیے جائیں گے شروع بھائی توڑا پھوڑی شروع امیرول بھائی کا بہت بہت شکریہ بیویک شکلہ جی لف رم لکھناو ہمیشہ بھیجتے ہمیں شکریہ آپ کا بھی بہت بہت رائٹ بارک آر ٹیو آر سے بھی جیتے گی انیمول جی کا کہنا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سٹھ 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 اچھا لگتا ہے کیا یہ وہی ٹیم ہے جو سب کو دو پوائنٹس دے رہی ہے جی ہاں یہ وہی ٹیم ہے اس ور کی چوتھے گند بھائی ہاں سے over the wicket شاڈ بال پول کیا اس بار ہوا میں لیکن کیا انفیل کلیر کر دیں گے جی بلکل حالنکہ دم نہیں تھا زیادہ سٹھوک کے پیچھے اس کو اٹھائیں گے فرگوسن تھرو کریں گے جب تک وکیٹ کی پر دینے اشکارتے کے پاس تب تک دو رن پورے کر لیے جائیں گے اور ہیدر آباد کا سکور جائے گا بیس بغیر نقصان ایک دشاملہ چار اوبروں کے بعد مجھے تو اچھا راج آپ بتائیے ویل جیکس کا جو پہلا over تھا اس میں انہوں نے گین بازی اچھی کی آپ کو لگتا ہے پہلا over تھا بس ٹٹولنے کی کوشش کر رہے تھے پہلا over تھا بس ٹٹولنے کی کوشش کی گئی تھی ایک چوکہ لگایا بھی تھا بھی شیخ شرما نے اچھا تو پہلے ور میں آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھی گین بازی کی یا بری کیونکہ بلے باز تیار نہیں تھا کہہ سکتے ہیں آپ اسی ویچ over کی اگلی گین اس کو کھیل دیا ڈیپ بیکپورٹ پوائنٹ پہ کھیلاری ہوں پیچھے تینات تو ایک سنگل مل جاگا سنگل کی مدد سے سکور بڑھ کے ہوتا ہوا اکیس بینہ کسی نقصان کے تو اب اس سیکنڈ over ان کو ملتا ہے تب جا کے پتا چلے گا کی سچ میں اچھی گین بازی کی یا بس بلے باز نے سممان کیا پہلے over کا یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ سیکنڈ over میں جو گین بازی ہو رہی ہے اس کو تو خوب کٹائی کرتے ہوئے دکھائی دیا ہے ٹراویس ہیڈ ریکارڈ بنے گا ہائی ایسٹ رن کا ایک گیمر کہہ رہے ہیں بائیں ہاں سے over the wicket لیکس ٹائم پہ گین تھی اور اس کو فلک کر دیا گیا ہے پکپ شوٹ نوما یہ شوٹ ہے اور گین کو لانگ لک سیما رکھا کے باہر پہنچا دیا گیا ہے چار رنوں کے لیے اس چوکے کے ساتھ ہیدر آباد کا سکور جائے گا ستائیس بنا کسے نقصان کے ریز ٹاپلی کا پہلا over اس کی بہت پٹائی ہوئی بامبا بامبا over تھا یہ بیس رنوں کا بھائی اور ریز ٹاپلی دن شروع اچھا نہیں ہوا ہے کافی برا حال صورت سے آج ان کا حال چل میں پوچھوں گا میں آج کے بعد I'm sure he'll give me some مسالہ تو بھائی یہ تو بہت quick quick ہو گیا 27 run بن گیا دو overوں میں bowler نے اس over میں کیا کیا bowler نے ایسی کوئی گلتی کی yes lex time پہ gain ڈالی تھی انہوں نے چھککا کھایا تھا انہوں نے بھائی نہیں دینا چیئے تھا will jacks کو حالانکہ over کیسا بھی ہو لیکن اگر میں کپتان ہوتا RCB کا second over تو نہیں will jacks کا بھی آپ confidence lose کروائیں گے اس over کی پہلی gain round the wicket lex time کی اور ہٹے پنچ کیا گیا اس gain کو اور gain گئی ہے اکشرا cover کی اور ایک run مل جائے گا اور score ہو جائے گا اس single کے ساتھ 28 بغیر نقصان ہیدر آباد کی ٹیم کا تو bill jacks کی پہلی gain پہ آس single اب over کی دوسری gain لے کے تیار ہوں گے سامنے بلے باز ہوں گے ابشیک شرما دائے ہاتھ سے round the wicket کوئی run نہیں score ابھی بھی 28 بینہ کسی نقصان کے cut کیا تھا gain کو gain گئی تھی covers کے خلارے کے پاس gap میں نہیں تھی اس لے کوئی run نہیں ملا score ابھی بھی 28 بھاؤ صاحب جی واپس آگئے ہیں good evening کیسے ہیں آپ نازیا کا سوال ہے ستم بھائی اس کو support کر رہے ہو اس match میں بتائیے ستم بھائی دائے ہاتھ سے round the wicket سرمس کی لائن مگین driven straight to the fielder at long off single is all they are going to get اس single کے ساتھ 29 بگیر نقصان ہیدر آباد 12.3 overوں کے بعد آج راج آپ کس کو لینا چاہیں گے آپ بتائیں آج کل میں نے اپنی ٹیم چونی تھی آج کل میں نے الٹا کر دیا ہے جس ٹیم کو من ہوتا ہے نا لینے کا اس کو نہیں support کرتا میں الٹی ٹیم کو support کر رہا ہوں دائے ہاتھ سے round the wicket لیکس ٹام کے باہر گین heave کیا تھا Travis said بیٹ پہ گین نہیں آئی پیڑ پہ ٹکرائی پیڑ پہ ٹکرائی ہے کیونکہ پچھلے پیر پہ لگی تھی گھٹنا ان کا زمین پہ تھا لیکن کیونکہ بہت زیادہ لیکس ٹیم کے باہر وہ گین تھی کوئی نقصان نہیں حالانکہ رن بھی نہیں بچ گئے ہاں پہ سنگل اب حالانکہ اس گین پہ مل جائے گا اور اس سنگل کے ساتھ سکور ہو جائے گا تیس بینہ کسی نقصان کے ہیدر آباد کی ٹیم کا دو دو شاملہ پانچ اووروں کے بعد جو ہیدر آباد کا اپروچ ہے اس کا میں فین ہو گیا اور آج کیونکہ میں چاہتا ہوں ٹیمیں اس طریقے کا سٹارٹ ہنسل کریں پوری پاری میں اس طریقے کی بیٹنگ کرنے کے کوشش کریں جس طریقے کی بلے بازی ہیدر آباد نے کی ہے اب تک اس پرتی ہو گی تا میں اٹلیس کوشش کرتے ہیں جس طریقے کی بیٹنگ کی وہ دائی ہاتھ سے راؤنڈ دو وکیٹ قدموں کا استعمال اور یہ بہت شاندار آور چاری رنائے اس آور میں تو صرف گیارنن اپنے دو وروں میں دیئے ہیں ویل جاکس نے اور حالانکہ ہم اس پکش پہ نہیں تھے کہ ان کو دوسرا آور دیا جائے لیکن اب مجھے اس آور کے بعد راج دھیرے دھیرے یقین ہونے لگ گیا ہے کہ سپن گندبازوں کے لئے کچھ ہے اور سپن گندباز پورے میچ کے دوران دونوں پاریوں میں آپ کو امپریس کریں گے اس میدان پہ ایسا ہوگا مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ وہ جو ڈیفنس آپ دیکھ رہے تھے ویل جاکس کے پہلے دو وروں کے دوران اس میں صرف گندبازی نہیں ہے there is the pitch as well which is helping the spinner جی اس آور میں ویل جاکس نے اچھی گندبازی کی تھی بس ایک ball loose ڈال دی تھی جس پہ فائدہ نہیں اٹھا پائے باقی سب ہی گندے کافی مجھے لگا وہ فالو کر رہتے بلے باز کو جی اچھا ہاں کیونکہ وہ لیکس ٹائم کے باہر جا رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کے پہل پہ ڈال دیں ball تو آئی تھوٹ انہوں نے presence of mind رکھایا اس موقع پہ آج کی playing 11 rcp کی اچھی ہے گیتہ کا کہنا ہے گیتہ بھائی ہمارے آپ کا نام گیتہ ہے لیکن اس آور کی پہلی گین کے ساتھ تیار دیکھ لو آپ کیسا لگ رہا آپ کو یہ پہلے سے بیٹر ہے راج کیا لگ رہا آپ کو جی Ferguson آئے تو تیج گیند باز ہے حالانکہ تیج گیند باز آج کل کچھ کر نہیں پا رہے خاص طور پر ویدیشی کھلاڑی اس stream کی سب سے کمزور کڑی کون ہے یہ جترے بھی گیند باز آپ دیکھ رہے ہیں کون سب سے آپ کو lackluster سب سے زیادہ آوال لگتا ہے بولر ابھی تک تو اس مقابلے میں کہنا تھوڑا چلی ہوگا لیکن اوورال میں بات کرتوں یز دیال چلی اوور کی اگلی گیند آپ سٹرم کے باہر کی گیند کٹ کیا اس کو گیند سیدھے ڈیپ بیک ورڈ پوائنٹ پہ ایک اور چوکا لگاتے ہوئے ابھی شیخ شرما سکور بڑھ کے ہو جاگا چھتیس بینا کسی نقصان کے تین دشملہ ایک آوور کی سماپتی کے بعد تو پہلی گیند وائٹ تھی اور پہلی گیند تو دوبار سے پہلی گیند لے کے چلے تھے لیکن اس پہ لگا دیا چوکا ابھی شیخ شرما نے تو کمبال کی بلے بازی کرتے ہوئے یوہ بلے باز اب اوور کی اگلی گیند لے کے تیار ہوں گے یش تھاکر بائن ہاتھ سے بائن ہاتھ کے بلے باز کے لیے گیند ہوگی اور رن کا کوئی موقع نہیں اپیل کی گئی تھی لیکن امپائر نے اپیل کو نکارا سکور ابھی 36 بینہ کسی نقصان 3.1 اور کی سماپتی کے باد دونہی ٹیموں کے پاس ریویو ابھی دو دو ہیں میچ سٹارٹی ہوئے اور بات چیت کرتے ہوئے کوھلی اور فاب ڈپلیسی آپس میں لیکن بھاو سیب جی کا سوال ہے بلکل انڈیا کے ہیں بشیق شرما اور ہیدر آباد کے لئے بہت سالوں سے کھلنا ہے آسرم کے باہر کی گین پش کیا گیا اس کو باکور پوائنٹ کی رن کے لئے بھاگ نکلیں دونوں کھلاڑی اور رن پورا بھی ہو جائے گا اس سنگل کے ساتھ سکور ہو جائے گا ہیدر آباد کا سینتیس بغیر نقصان تین دشام لاؤ تین آور کے بعد یش تھاکر نہیں یش تیال سوری یش تیال وہ تو لکھنو میں ہے آج میکسویل نہیں کھل رہے ہیں کیا لکی کا سوال نہیں آج وہ نہیں کھل رہے ہیں شیخ سادل تھوڑا انتظار کیجئے آتے ایسے نہیں تھوڑا پیار ویار دو ہمیں تب کرتے بات ایسے نہیں چلتے آؤ اور کچھ مانگ دو یہ تو غلط بات ہے اس اوبر کی چوتھی گین اور بہت زیادہ بہار گین بھی تی ہلیں کی وائیڈ نہیں لیک سرم کی اور ہٹ رہا بچ گئے اس موقع پریاش تی پہلی گین وائیڈ تھی اس کے بعد چوکا پڑا تھا اور اس چوکے کے بعد اس اوبر میں صرف تین رن آئے ہیں فلندر کمار جوٹ رہے ہیں good evening کیسے آپ 37 بغیر نقصان ہیدر آباد ہے 3.4 اوبروں کے بعد 21 پہ ابھی شیخ شرما اور دس پہ کہ اگر تھوڑا سا سیٹ ہو گئے تو اور زیادہ مطلب کہتے بکھیاں ہو دھریں گے ایسی بلے بازی کریں گے تو ابھی بلے پہ نہیں آرہی تو سمجھ جاؤ سنگل دیبول کھیل لوں آرسی بھی آج بھی آرے گی شوٹنگ سٹار کا کہنا ہے bad bowlers and management only viraat is truly trying the australian players player looks آچھا offstram کے باہر کی cut کیا گیا اس گین گین گئی دی پوائنٹ کے خلاڑی کے پاس سنگل بلا اور اس سنگل کے ساتھ سکور جائے گا ہیدر آباد کا 38 بگر نقصان he's saying the australian players here seem like they are here for a vacation مزا نہیں آرہا ان بھئی australia کا کون ہے اس team میں پہلے تھے cameron green ان کو بھی ہٹا دیا تھا بھئی تو وہ actually بھئی vacation پہ ہی ہیں اب وہ نہیں کر رہے جو کام کر رہے تھے وہ بھی نہیں کر رہے کیونکہ موقع نہیں ملرہ پریاغ راج سنگم سے ہوں your old listener brilliant mind I remember sir آپ کے comments بھی دیکھتا رہتا ہوں میں ویڈیوز پہ آتے رہتے ہیں thank you so much شکریہ بہت بہت super sing جی آگئے اور راجیش موریہ جی بھی ہاں پہ good evening ہم بہت اچھے بہت ہے جس طریقے کی گیند آرہی یا اس کی میریٹ کے حساب سے اس کو آپ کھیلیں یہ وہ چیز ہے جو کبھی بدلے گی نہیں کرکٹ میں ڈاٹ وال کے ساتھ اور کشوروات کرتے ہوئے لوکی فرگستان دائیں ہاتھ سے آور نے پچھلے آور میں بھی دیکھی ہیں اور اس آور کی بھی پہلی گیند ہے کی آف ستم کے باہر ہے اور بلہ چلایا بیٹ پہ بول نہیں موپپ تھی گیند اس کو فلک کیا اور گیند سیدھے جائے گی ڈیپ سکویل لکھ کے اوپر سے چھکے کے لیے یہ شور دیکھے کتنا کامال کا تھا تیج گیند تھی اسی کا فائدہ اٹھایا بلے باز نے کوئی مہنت نہیں دم لگانے میں اس کو پتا تیج گیند آئی آگئے بھائے ہاتھ کے بلے باز کے لیے اور چوکا کھا بیٹ آئی اور ایک اور چھککا پڑ گیا ہے اس بار بیٹ پر بول آگئی 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 بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا ہے جب آف سرم کے باہر بار بار آپ بیٹ کر رہے ہیں راؤ بیٹ نیونگے بھائی ان دو چھککک کے باد اب کوئی بیٹ نہیں کر سکتا اب پٹو کھولی کا چہرہ دیکھئے پھر پتا چل گا کھولی کے چہرے پہ کھولی کے چہرے پہ سٹریس ساف دیکھ سکنے آپ سامنے کے سامنے کے جس کو پنچ کیا گیا مس فیلد دو مل جائیں گے ایک ہی لیا جائے گا اور سکور جائے گا یہی تو سوال ہے سوال کہیں کہ یہی تو سوال ہے maybe the people who are making all these decisions you need a change there en Gaming Terminal habisheek شرما اور رابست کے بیچ 50 رنو کی سا gangedاری ہو چکی 28 گندوں پہ 51 رنو کی سا Анجداری ہو چکی shotball تھے اس بار third man کے اور کھل کر لیں گے اور سکور ہو جائے گا ہیدر آباد کا بابن بغیر نقصان چار در شملہ پانچ اوبروں کے بعد اوبر کی اب انتیم گیند بچے گی جس کا سامنا کریں گے بائیں ہاتھ کے بلے باز جو کی پندر گیندوں پر انتیس رن بنا چکے ان کا سٹرائی کریٹ کتنے کا ایک سو ترانوے کا میچ ابھی ابھی سڑواتی ہوئے اور دونو ہی بلے باز کا سٹرائی کریٹ دے کے ایک سو پچاس سے اوپر کا یہ پاری دونو ہی بلے باز ایک گئے نا ایک اور چکہ پڑ گیا ہے بائیں ہاتھ سے ورد ویکٹ گیند جس کو بھائی صاحب چپیٹا ہنجی ہوریزونٹل بیٹ سے اٹھا دیا میڈ آف کے اوپر سے اور لانگ آف سی مارکہ کے باہر گیند چلی گئی ہے چار رنوں کے لیے چھپن بغیر نقصان ہیدر آباد کا سکور ہو گیا ہے پانچ اوبروں کے بعد اس پار پلے کا ایک اوبر ابھی باقی رہتا ہے اور آئی ایم سو ایکسائیت تو سی ہاو دا لازت اوبر پار پلے گوز فور بینگلور آئی ایم ایکسپیکٹنگ افیو رنس اٹھارا رن اس اوبر میں بھی آئے اور فاغسن کی پتائی بہی بیس رنوں کا اکوبر دیکھا تھا پہلے ہم نے جی ریسٹاپ لے ریسٹاپ لے تو جو دو آپ نے اپنے مین بولرز کھلایا ہے نا چار اوبر سیز میں سے دو آپ کے پیس بولا جائیں ان دونوں نے پھر سے اپنی نا کٹ والی ہے تو آپ مطلب لوگ چینج کریں گے پرفورمنس چینج نہیں ہو پائے گا تو آپ کیا کریں گے امن سنگھ جی یہاں پہ گوڈ مورنگ گئے گوڈ گوڈ یونگ آب ایو آئی دون نو پر آج ڈھائی سو والی فیلنگ آ رہی ہے انسکل کرکٹ چھوٹ شروعات ہو چکی ہے بھائی اس چیز کی پہلی گند پہ ایک سنگل لے لیا جائے گا یش دیال بائیں ہاتھ سے اوبر دو وکیٹ اس کو کھلا گیا تھا ڈی پوائنٹ کی طرف اور مہا پہ کھلاڑی ہیں ایک ہی رن ملا مہی پال لونگ رور اور اس سنگل کے ساتھ ستاون بغیر نقصان ہیدر آباد کا سکور ہو گیا پانچتہ شملا ایک آوروں کے بعد تئیس پہ ابھی شیخ شرما پندرہ گندے کھیلی ہیں جبکہ سولہ گندوں پہ تینتیس رن بنا کر ٹرابی سیٹ باٹنگ کر رہے ہیں اور یہ ساجے داری میچ ابھی شروع ہوا ہے اور گھٹنوں پہ لے کے آ گئی ہے بینگلور کی ٹیم کو ہاں بلکل ابھی سہیں اوبر کی اگلی گیند بائیں ہاتھ سے اوبر دو وکیٹ یہاں پہ پل کیا گیند کو گیند سی دے وائیڈش لانگون کے اوپر سے ایک اور چھککا لیجئے سکور بڑھ کے ہو جائے گا ترے سیٹ بینہ کسی نقصان کیا سوچ کے آئے آج کے دن رسی بی کی ٹیم بھی کی آج اچھی شروعات کریں گے کچھ کریں گے اچھی گیند بازی کریں گے لو کی فرگوشن آئے ٹیم میں لیکن ہوا کیا مطلب کچھ بھی نہیں باتلا اور خاص طور پر مجھے پتا تھا کہ ہیڈراباد کے اگر دونوں ہی اپنلز چل جائیں گے تو رسی بی کو میچ سہی بہار کر دیں گے شروعات میں ہی تو آج بھی آپ ایک ہائی سکورنگ مقابلہ دیکھیں گے اور نئی کس تو جیسی شروعات ہے اگر یہاں سے دو سو تیس بھی نئی بنے نا تو یہ ہیڈراباد کی ہار ہوگی اس بار دوسرے کے لیے پلٹیں گے دونوں بلے باز بائیں ہاتھ سے over the wicket slower ون تھی اور اس کو بولر کے سر کے اوپر سے اٹھا دیا تھا مڈ آن مڈ آف دونوں بھاگے اس ور اور گین کو فارف ڈوپلیسی نے روکا اٹھا کے تھوکیا تب تک آسانی سے دو رن پورے کر لیے گئے اور سکور ہو گیا ہے ہیڈراباد کا بین سٹ بینہ کسی نقصان کے پانچ دشاملہ تین overوں کے بعد گیارہ دشاملہ آٹھ دو کی رنگتی اس سمیں ہے ہیڈراباد کی ٹیم کی over کی اب چوتھی گیند کو لے کے تیار ہوں گے یش دیال سامنے بلے باز ہوں گے بائی ہاتھ کے ٹرابیس ہیڈ جو کی اٹھارہ گیندوں پہ اکتالیس رن بنا چکے ہیں مطلب دھوہ دھار بلے بازی جب سے آئے تب سے بلہ انہوں نے چلایا ہے چاہے بلے پہ بول آئے یا نہ آئے over کی اگلی گین بائی ہاتھ سے over the wicket لیکن اس بار آ جائے گی ایک اور چھککہ لگاتے ہوئے ٹرابیس ہیڈ گین سیدھے mid wicket کے اوپر سے جیسے اور بڑھ کے ہو جاگا اکھتر کھیل رہے ہیں ٹرابیس ہیڈ بہت جلدی کومنٹ سیکشن میں کومنٹ آنے والا ہے سر ان کا سیلیکشن ہوگا کیا ٹیم میں انڈین ٹیم میں انڈین ٹیم میں او بھائی سر یہ شاٹ مطلب پورا لے کے اس کو گھوم گئے پورا بیک کی پاور استعمال کرتے کہ لے اور بھائی یہ بولر جو بولنگ کر رہے ہیں یہ کوئی چیلنج نہیں ہے ٹرابیس ہیڈ جس قوالیٹی کے بلے باز ہیں ان کے لیے یہ گیند باز کوئی چیلنج پیش نہیں کر پائیں گے نہ گتی ہے نہ ویرییشنز اس طریقے کی کچھ ہیں اور نہ ہی گیند کچھ خاص موو کر رہے ہیں تو ویسے میں یہ گیند باز ہو جاتے ہیں نہتھے کچھ کر ہی نہیں باتے ہیں چہرے دیکھوا بینگلور کے سارے پلیئرز کے سب کے سب ابھی سے مو لٹکا کے کھڑے ہیں ایسے جیسے نوملی کولی enjoy کرتے ہیں ڈانس بانس کرتے ہیں crowd سے interact کرتے ہیں nothing کچھ نہیں آج اس اور کی پانچوہ گیند کے ساتھ آرہی ہیں عشتیال بائن ہاتھ سے over the wikیٹ بائن ہاتھ کے بلے باز کے لیے لیکس ٹائم کی اور ہٹے اور سلاپ کر دیا گیند کو ایکشرا کور پر miss field اور گین سیما رکھا کے باہر ایک تو ایسے ہی run پڑ رہے ہیں اور اس پار filter نے بھی گلتی کرتے ہیں عردشتک پورا ہو چکا ہے بھائی Travis head کا 20 گیندوں پہ ایک 255 کا strike rate Travis head کا تو آپ دیکھئے کیا بلے بازی وہ کر رہے ہیں گھر سے باہر Bangalore کے گھر میں آکے اس طریقے کی کھٹائے اور پتہ یہ ٹرننگ پوائنٹ کہا تھا کیونکہ Travis head جب سے آئے ہیں تب سے وہ ایسی batting نہیں کر رہے ہیں جب تک آپ کو یاد ہوگا یش تیال بھی ان کو round the wicket ڈال رہے تھے outside the off stump ایک bat پہ ball نہیں آ رہی تھی پچھلا over Loki Ferguson کا اس over میں انہوں نے ایک گین ڈالی تھی outside the off stump round the wicket آ کر وہ بھی bat پہ نہیں آئی تھی اس کے بعد پتہ run 11 گندوں پہ پڑ چک ہیں بھائی 6 overوں میں 76 بغیر نقصان ہو گیا ہیدراباد کی ٹیم کا last ball پہ single آیا تھا اور 36 گندوں پہ 76 run کی ساجیداری اب سوچئے جی اگر آپ second innings میں batting کر رہے ہیں اور آپ 36 گندے جو ہیں ان پہ 76 run کی ضرورت ہے کہ آپ یہ کر پہیں گے بہت مشکل ہوگا آپ کو ہمیشہ یہ سوچ نا چاہیئے جو first innings میں پہلے 6 overوں کا score ہے وہ کیا بنا سکتے ہیں دوسری پاری میں batting کرتے ہوئے last کے 6 overوں میں کیونکہ normally tease کرنے والی ٹی میں ہم خود کو اس ستھتی میں پاتی ہیں کہ 6 overوں میں پار play کا score ہے آئیوری آپ دیکھ لو اس حساب سے last میں کرنا پڑتا جو بہت challenge ہی ہیں آپ سوڑھ رہے پہ کیا گئے نہیں سنس بلکل بلکل اور یہاں پہ ایسے پٹائی کی ہیدر آباد کے بلے بازوں نے چھے آور کے بعد ہی ٹائم آؤٹ لینا پڑ گیا رسی بے کھلاریوں کو کیونکہ اب انکو بھئیہ کچھ نیا پلان چاہیے کیونکہ یہ جو پلان سوچ کر کے آئے تھے پاو پلے میں وہ تو پھلکل پوری طرح سا بیک فائر کر گیا بہت 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 اور تھوڑا سا بلے بازوں کا ریدم توڑنی کی کوشش کریں گے اس ٹائم آؤٹ سے ٹائم آؤٹ کے بہت مطلب وکیٹ آ جاتے لیکن دیکھتے ہیں اب رسی بی کی ٹائم کیا ٹائم آؤٹ کا صحیح استعمال کر پاتی ہے اب کیسی اور سے گین باز ہی کروانی چاہیے ان کو کیونکہ جتنے بھی شروعات کے گین باز سب کی پٹائی ہوگی میں کہتا بھئی ویل jack کو آپ نے gain سے ہی کر پائیں گے اس پچ پہ جو آپ کی پیس گین بازی ہے وہ آپ کے کام نہیں آنے والی ہے بھل jack نے جب گین بازی کی تھی تو ایسا نہیں چار گیند بازو کا Will jack ریس ٹوپلی یز دیال اور لوکی فرگیسن Will jack کو چھوڑ دیا جائے تو سب نے پٹائی کھائی ہے ابھی تک سچ میں تو بھئی برا ہی حال ہے برا حال بہت زیادہ مطلب ویراد کولی اور فاب ڈوپلی سوچ رنگو کی کتنے کا target ان کو ملنے والا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں تو ہے گیند بازی چلی تو ٹائم آٹ کی سماپتی اور گیند بازی کے لئے آ چکے Will jack پھر سے تو پہچھلے دو اور میں تو اچھی گیند بازی کی تھی Will jack نے 11 run دیئے تھے لیکن اب situation تھوڑی سی الگ پورا پیکٹ سبسٹیٹوٹ کے روپ میں لے کے آنا اتنا بھی برا فیصلہ نہیں ہوگا آپ سچ میں لانا چاہیں گے ہاں کیوں نہیں اگر یہاں پہ will jack ایسی bowling کر رہے ہیں دو دش ایک ایک ونو کی گیند بازی چودہ رن اور کوئی وکیٹ نہیں اور باقی بولرز آپ دیکھیں ان کی کتنی پٹائی ہو رہی تو پھر کیسے آپ نہیں سوچیں گے ایک سپن گیند بازی کے بارے میں کیونکہ آج آپ کے پاس گیند بازی بھی چار رنوں کے لیے آپ سیکنڈ ایننگ میں گیند بازی کریں آپ کے پاس ایک ایک گیند باز ایک پھر ایک 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 جی اب دیکھتے کیا ہوتا ہے مجھے لگتا کہ سپن گیند بازی زیادہ بہتر کام اس پچ پہ کرنے والی ہے دائیں ہاتھ سے راؤ ڈا 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 تک اور ایک اور بڑا shot بھائی 95 without loss ہو گیا ہیدر آباد کا score 6.4 over کے بعد you don't want to miss it this is some hitting man this is some hitting تو سورن کیا 7 over میں پورے ہو جائیں گے سوا 14 کا current run rate ہے ہیدر آباد کی ٹیم ویل jack نے پہلے دو over میں جو گندبازی کی تھی جو آنکڑے تھے بھول جائیے ان کی بربادی ہو چکے اس over میں جو کٹائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ساتھ سکور ہیدر آباد 96 بگیر نقصان 6.5 over کے بعد آج نہیں آج 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 96 بگیر نقصان 6.5 over کے بعد ہمارا پانی والا ہے اس نے کول 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 پانی مجھے کھو 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 ہے کوک دو پلیز سچ میں کوک سی جاتے ہیں ہاں دو نا ہے سہی میں ڈائیٹ کو گئے بھائی کوک نہیں پیتا میں کوک نہیں پیتا کوک پیتا آج پہ بھی سنگل آیا ہے اور اس سنگل کے ساتھ over کی سماپتی ہوگی یہ سات over کا کھےل ہو گیا پورا ہیدر آباد کا سکور ہے 97 بگیر نقصان تو سات اور میں 97 رن کر لیا ہیدر آباد کی ٹیم نے اور سو ہرن سے سب تین رن کی دوری پہ ہیں تیرا دشملاو آٹھ چھے کی رنگتی کو مینٹین کرتے ہوئے دونہ ہی بلے باز تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس مقابلے میں اور سب سے اچھی بلے بازی تو ابھی تاکھ ہم نے دیکھی ٹراویس ہیڈ کی پچھے گیندوں پہ انہتر رن مطلب کیا ہی پٹائی کی ہے آج آٹھ سی بی کے گیند بازوں کی انہوں کچھ کومنٹس لے جائیں راج بلکل لکی کا کہنا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج 277 کا ریکارڈ ٹوٹنے والے ٹوٹ سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے بڑی بات نہیں ہے دیکھو جو ہمارا سکور پریڈکٹر ہے وہ ابھی ٹوٹ سکتی ون بتا رہا ہے جی جیسی بیٹنگ ہو رہی ہے بھائی تھوڑا ایکسٹر آٹ کر لیجی پچھلے اوڑ میں بھی 21 run آئے تھے جی جناب یہ ویلزیکس کا اوڑ تھا کس کا ہاں جی ان کی بٹائی بہت بٹائی میں نے تو تین بولوں کے بعد ہی کہہ دیا کہ بھائی اب مجھے نہیں بتا کہ سپینر بھی چلیں گے نہیں چلیں گے I don't know تو سنتانوے بغیر نقصان ہے ہیدر آباد کی ٹیم کا نیوبر کی شروعات ہونے والی ہے اور پہلی گیند ہوا میں اٹھ گئی ہے اور کیا وکٹ مل جائے گا جی نہیں چھے رن بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ بھائی سا دیکھا ابھی کچھ سامنے سے کیا بیٹنگ کر رہے ہیں کیا بلے بازی کر رہے ہیں ٹرائیویس ہیڈ ابھی شیخ شرمہ نے کہا بھیا آپ ہی کرو گے آپ مجھے بھی کرنے دار تھوڑے دیر اس سیزن ہم نے دیکھا کہ دو کھلاڑی جو بہت سیزن سے اور دیکھ بڑے بھائی چھوٹے بھائی والا ہی ڈائینامکس ہے اس کا سر پیٹ رہے ہیں ٹرائیویس ہیڈ کندہ تھپ تھپا رہے ہیں تو بھائی ڈائینامکس بھی بھائی ہے اور بھائی بھائی ڈائینامکس بھائی نہیں تھی تب بھی چھککا ہے گاؤنڈ بھی اتنا چھوٹا ہے نا کی چھککا ہو تب بھی چھککا ہے میٹیوب کا کہنا ہے سب بھی بولرز کی صرف پٹائی نہیں کٹائی ہو رہے ہیں میٹیوب یہ چینل پہلے کیا تھا جو اب میٹیوب ہو گیا ہے کیونکہ میٹیوب نام کا کوئی چینل تو مجھے آدھا نہیں رہا جس کی ہمارے سے اتنی بات چیت ہوتی ہو آپ کو دیکھ جاتا ہے کہ کتنی جیت کتنی ہار رہے کسی ٹیم کی بینگلور دیکھو بھائی سب سے نیچے ہے جو سب سے پہلا میچ تھا وہ ہی جیتا تھا بینگلور آپ کو بہت بڑا ڈبلیو وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا سب سے نیچے سب سے رائٹ پہ اس کے بغل میں آپ دیکھئے پھر لوس 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 لگاتار ہار کے بعد ہار ہار کے بعد ہار گیند کو کھیل دیا ہے وائی ڈیش لانگ آف پہ کھلا رہی ہواں پیچھے تینات تھے تو ایک سنگل مل جائے گا ٹراویس ہیٹ کو سکور بڑھ کے ہو جائے گا 105 بینہ کسی نقصان کے 7.3 اوور کی سماپتی بعد سٹرائک پہ واپس آ جائیں گے ابھیشیک شرما جو 19 گیندوں پہ 32 رن بنا کر کے بلے بازی کر رہے ہیں اور اوور کی اب وہ کریں گے سامنا چوتھی گیند کا بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں بھائی ایک اور کومنٹ لینا پڑے گا مجھے لگ رہے اس ور کی چوتھی گیند آ رہی ہے اور سامنے ہوں گے ابھیشیک شرما جلی بول ڈالے لے اس سے بلے کومنٹ لیتا ہوں کوک نہیں پیتا ڈائیٹ کوک پیتا ہوں میں کرکٹ نہیں کھیلتا میں بیٹ بول کھیلتا ہوں دائیں ہاں سے over the wicket short ball دے پل کر دیا اس گین کو گین جائے گی ڈیپ میڈ وکیٹ میں کوھلی کے پاس ایک سنگل ملے گا اور اس سنگل کے ساتھ ہیدر آباد کا score ہو جائے گا 106 without a loss 106 بینہ کسی نقصان کہ actually جو ڈائیٹ کوک ہے اس میں شگر نہیں ہے اور مجھے جو سواست سمبندھی سمسیائیں رہی ہیں ان سے اگر دور رہنا ہے تو شگر سے دور رہنا ہوگا تو it works for me میں کوئی شگر فری سے ملے گا یہ ست ہے اس لئے کوئی دکھت نہیں ہے سانچ کوانچ کیا دائے ہاتھ سوار دوکت آسٹل کے بار کی گین اس کو سلاپ کیا گین جائے گی وائیڈش لونگ آف پہ لونگ آف پہ خلاڑی وہاں پیچھے تینات ایک سنگل مل جائے گا سنگل کی مدد سے سکور بڑھتا ہوا 107 بینہ کسی نقصان تو یہ اور ابھی تک اچھا رہا میں کاؤں گا میچ کے حساب سے لیکن دیکھا جائے تو اس میں بھی 10 رن آ چکے ہیں تو سوچیں ایسا میچ چل رہے اس میں ایسی گیند بازی چل رہے کہ 10 رن کا مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اچھا ہے RCB کے لئے ماں بھی چاہوں گا پہلا میچ جو تھا بینگلور کی ٹیم کا وہ سی ایس کے سے ہارا تھا اس کے بعد دوسرا پنجاب سے جیتا تھا ڈی کے نے جیتایا تھا اور یہ سب ڈیٹ کوک کا کمال ہے امن سنگ جی سواگت ہے آپ کا بھی کلب میں پلکیاس گیند کو بلے بھی دنگ سے گیند آئی نہیں گیند جائے گی وائی ڈیش لانگ آف پہ کھلاڑی پیچھے تینات یس دیال وہاں پہ اور ایک سنگل ملے گا سنگل کی مدد سے سکور بڑھ کے ہوتا ہوا 108 بینہ کسی نقصان کے 8 اور کی سماپتی کے بعد ٹائم آؤٹ لیا تھا RCB کی ٹیم نے لیکن اس کا کچھ فائدہ اور اُلٹا پٹا ہی زیادہ تو امن سنگ جی اس کلب میں آپ کا سواگت ہے جس کلب میں لوگ ٹانگ ہچتے ہیں میری اور ایک بات بتائیے پوائنٹس ٹیبل میں تو دکھ رہا ہے اس نے میچ کتنے کھیلے ہیں اور کتنے میچ جیتے ہیں اور کتنے ہارے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ اس پوائنٹس ٹیبل میں جو رائٹ پہ دکھ رہا ہے سب سے نیچے وہ ایک میچ جیتا ہے اس کے بعد سب آرہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اس کے پہلے کا میچ ہارایا نہیں آئیوے آٹھ ہووروں کا کھل ہو گیا بہرہ 108 بگے نقصان ہیدر آباد کا سکور ہے لیکن اس کو اس کوئی بیٹ مور لائک سپورٹس کوریج چاہیے ہیں ابھی آسا لگ رہا تھا تھوڑا کی سپورٹس کوریج نہیں ہے تھوڑا محسوس ہونا ہے ای تنگ مجھے تھوڑی اینرڈی کی جا رہا تھے پورا 108 بگے نقصان ہیدر آباد کا سکور ہے پہلی گین لے کر تاہیار ہیں بائی ہاتھ کے بھلے باز کے لیے ریز ٹوپلی بائی ہاتھ سے over the wicket لیکن پہ گین فلک کیا گیا ہے will he be able to clear the boundary no he can't فوجسن at fine leg completes the catch ابھی شیخ شرما has to go 108 پر پہلا wicket گر گیا and I am glad I could sound like a commentator still thank you بڑی آتھا یہ تو فائنلی آرسی بی کو وکیٹ ملتا ہوا اور ابھی شیخ شرما لیکس ٹم کی بول کو انہوں نے فلک کیا تھا لیکن بول جیادہ ڈسٹنس حاصل نہیں کر پہ اور گین سیدھے گئی ڈیپ سکوئر لیک پہ لوکی فرگسن کے ہاتھ میں ریز ٹوپلی کو ملتا ہوا ان کا پہلا وکیٹ سکور ہو جائے گا 108 پہ ایک آر دشملا ایک آور کی سماپتی کے بعد یہاں سے بلے بازی کرنے آسکتے ہیں ایڈین مارکرم جو کی ان کی بلے بازی کی بات کرے تو وہ بھی کافی تیج بلے بازی کرتے ہیں تو آپ کئی سے بچے نہیں ہو بھی اگر آپ یہ سوچ رہو کی ابھی شیخ شرما کا وکیٹ لے کے ہاں سے تھوڑی رنگتی کم ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے گلت سوچ رہو آپ آر سی بی کیا رہا سوال آیا کی ایپیل کا ورلڈ کرکٹ پہ پوزیٹیو اثر ہوا ہے یا نیگیٹیو دیکھو ایسے کسی بھی چیز کا ہنڈرڈ پرسینٹ پوزیٹیو یا ہنڈرڈ پرسینٹ نیگیٹیو اثر کسی چیز پہ نہیں ہوتا ہے تو ایپیل کا بھی ورلڈ کرکٹ پہ نہ تو پورا پوزیٹیو اثر ہے اور نہ پورا نیگیٹیو اثر ہے فائدے بھی بہت ہیں تھوڑے بہت نقصان ہے لیکن نقصان اتنے بڑے ابھی بھی نہیں ہوئے ہیں ان کا روپ اتنا وکرال نہیں ہوا ہے کہ ابھی ان کو کنٹرول نہ کیا جا سکے انڈین ٹیم کو تو بہت فائدہ ہوا ہے انڈین ٹیم کو تھوڑا بہت نقصان بھی ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنے انڈین کرکٹرز ہیں وہ سب کھلتے ہیں آئی پیل اور ہمیشہ ٹی ٹوینٹی کیونکہ میں بھی ایک آئی پیل جیسے ٹورنمنٹ کھل کے آئے ہیں وہ جم گیا تھا میں اس کے مان میں نے کچھ کھایا نہیں تو آپ دیکھئے انرجی کا لیول آپ چاہیے اور وہ ہوتا ہے ڈاؤن کیونکہ آپ آئی پیل کھل کے جاتے ہیں تو پروپلم ہو جاتے ہے اس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی آپ کو چوکلیٹ کھالی نیجی من سونا اس سے انسٹنٹ انرجی ملتی ہے آپ شکر کھالی جی ترانت اس سے زیادہ انسٹنٹ کچھ بھی آپ کو انرجی نہیں بائیں ہاتھ سے اوور دا وکیٹ گین تھی کھیلنے کا پریاست بیٹ بیٹ کے اوپر سے گین نکل گئی اور کیا وکیٹ کے گرنے کے بعد رنگتی میں تھوڑا پریورتن آئے گا ویسے تو انڈین کرکٹ پر پر بھاب تھا کہ ای پیل کا نیگیٹیب کیا آثر پڑا ہے ورلڈ کرکٹ پر اگر دیکھیں تو اب کچھ ٹیمیں ہیں جن کے لیے ان کے کھلاڑی کھیلنا پسند نہیں کرتے اور وہ آئی پیل میں کھیلتے ہیں وہ دنیا بھر کی لیگز میں کھیلتے ہیں دنیا میں شاید اور لیگز نہیں ہوتی اگر آئی پیل ایگزیسٹ نہیں کرتا آئی پیل نے سب کے لیے دروازے کھول دی تو اس کی وجہ سے پاکستان میں لیگ ہے شلنکا بھانگلہ دیش آسٹریلیا یہاں وہاں ہر جگہ لیگز ہیں کرکٹرز اپنی جو راشتریہ ٹیمیں ہیں ان کو کئی بار بول دیتے ہیں سوری ٹاٹا بار بار اب نہیں کھیلوں گا کیوں کیونکہ ان کا بورڈ ان کو اتنے پیسے نہیں دے سکتا ہے جتنا پیسہ ان کو لیگز میں کھیل کے ملتا ہے تو اس کی وجہ سے جو یہ بورڈ ہیں فر اگزامپل ویسٹ انڈیز بول فر اگزامپل ٹو سم ایکسٹین ساؤھ آفریکا کرکٹ ساؤھ آفریکا ان سب کو ڈھنکے پلیئرز اپنی ٹیم میں رکھے رہنا تھوڑا ان کے لئے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کیونکہ بہت سے پلیئرز ہوں گے جو وہ بولیں گے بھائیہ ہمیں تی ٹوینٹی ہی کھیلنا ہے ایکسکلوزیلی تب وہ کھیلیں گے آپ کے لئے لیکن ہر بورڈ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اب یہاں پہ بات ہی آ جاتی ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو پیسہ کماؤ کیونکہ اگر تم کو survive کرنا ہے تو survival of the fittest ہوتا ہے تو تمہارے پاس پیسہ نے اس میں تمہاری گلتی ہے میں نے کئی سنا تھا کہ انڈیا سے پہلے ساؤھ آفریکا cricket board تھی جو سب سے زیادہ پیسہ دیتی تھی اپنے کھلاڑیوں کو ساتھ آفریکا cricket board سب سے زیادہ پیسہ دیتی تھی اپنے کھلاڑیوں کو بھائی یہ مجھے پتہ نہیں ہے پہلے کون سب سے زیادہ پیسے دیتا تھا I don't know but اب انڈیا دیتا ہے اب تو انڈیا دیتا ہے اس ور کے چوتھے گیند آ رہی ہے اور Travis Head نے اس گیند پہ کنارہ دے دیا لیکن third man کافی wide ہے اور 30 گز کے گھرے کے اندر ہے کنارہ لے کے گیند سیمہ رکھا کے باہر ہیدر آباد کا سکور ہو جائے گا 115 ایک وکیٹ کے نقصان پہ 8.4 اووروں کے بعد منسوری جی کا کہنا ہے کہ IPL سے نئے کھلاڑی ملتے ہیں میں نے تو کہا ہی پوزیٹیوز بہت سارے ہیں پوزیٹیوز کا تو ابحاوی نہیں ہے کرکٹرز کو ایسا جیون ملتا ہے اس کی وجہ سے جو اس کے بینا سمبھب نہیں تھا تو مجھے تو ان لوگوں کے لئے بہت خوش ہے جتنے لوگ کھیل رہے ہیں سپورٹ سٹاف میں جو لوگ ہیں جو برادکاسٹنگ میں کام کرتے ہیں اکبال سپورٹ جیسا چینل سب کے بارے نے آرے بھائی IPL کی وجہ سے I am so happy for all of them even for us it's great I love it سٹامس کی لائن میں گین تھی یورکر لینک کی بلوک ہول میں ڈالی گئی بہت سٹی کی اور کر سرک شاتمک stroke تھا بات کے تو انڈ پہ گین ٹک رہا ہی واپس بولر نے اس کو اٹھایا کوئی رہ نہیں اور score ابھی 215 ایک وکیٹ کے نقصان پہ آردہ شاملہ پانچ آوروں کے بعد almost all پاک رکٹ unskill create shots I'll come to this I'll come to this Travis head OP A& gaming کا کہنا ہے okay IPL میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پلیئر ایک سیزن چل جائے تو بھارت کھلانے کی مانگ ہونے لگتی اور وہ انڈیا میں آ کر کچھ بھی نہیں کر پا تھا پھر IPL میں بھی flop ہو جاتا ہے یہ آج کا best comment ہے مینے ابھی تک جتنے comments دیکھیں اس میں best comment آئی پوائنٹ ہے تیزگز کے گھرے کے اندر اس کے سر کے اوپر ایک سو انیس پہ ایک ہیدر آباد ناوبروں کے بعد تیرہ دش ہملا دو دو کی رن گتی اس سمیں بلکل اس بار بھی ہو رہا ہے IPL میں اس بار بھی ہو رہا ہے کہ کچھ کھلاڑی ہیں جو پہلے بھی کھلے انڈیا کے لیے اور ان کو اب دوبارہ کھلانے کی مانگ کی جاری پہلے جب وہ کھلے کومنٹ آیا تھا کہ تم جو بول رہے ہو کہ کل رہول کو کھلاو اور کل رہول سیکنڈ تمہارا بیک وکیٹ کی پر ہونا چاہیے تو کیا تم نے جو most run getters ہیں ان کی list نہیں دیکھی اس میں کون کون لوگ اوپر چل رہے تو اگر ایسا ہوگا تو سیلیکٹرز کی ضرورت ہی نہیں جانی چاہیے کیوں یہ بار بار میں نے بات بتائی ایک بار بتاؤں گا 9 برو کا کھے لو چکا ہے پورا اور پہلی گنج دس وے آگیا اس پر ایک سنگل آگیا 120 پہ ایک ہو گیا ہے ہیدر آباد کا سکور اور سٹرائک پہ آگئے Travis head کلاس دو پہ تین گندوں کا سامنا کیا ہے پہلے بھی بات بولی میں دوبارہ بولوں گا IPL میں bowling line up آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسا bowling line up ہوتا ہے team وں اس کے علاوہ جتنی بھی بولر ہیں کون سا بولر ایسا ہے آپ کو لگتا ہے جو international cricket کھے سکتا ہے at this time ٹھیک ہے ان کو پیٹتے ہو آپ اور پھر IPL میں دنگ بچ جاتا ہے لیکن جب آپ جاتے international cricket کھے لیے تو مہا معاملہ آلگ ہے چککہ خیدر آباد کا score ہو گیا 19 2 وروں کے بعد اب آپ پہنچتے ہیں international cricket میں وہاں ہر team آپ اٹھا کے دیکھ لیجے کوئی بھی team ایسی نہیں ہوگی جس کی گینبازی اتنی کمزور ہوگی جو میں نے آپ کو bowling line up دکھائیے اب وہاں آپ پیٹ کمینز ایک over ڈال رہے ہیں جوش ہزل ورڈ آ رہے Mitchell Marsh آ گیا اس کا من کیا تو اور پھر آپ کہتے ہیں بھائی یہاں run کیوں نہیں بن رہے کیوں کیونکہ بولرز دیکھو نا بھائی سامنے quality دیکھو bowling کی جو سامنے ہوں اور normally یہ بلے بازوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے کیون نہیں کھلا رہے اس سامنے سب سے زیادہ وقت لئی ہیں تو اس کو کھلا لو تو ایسے تو ایک بات بتاؤ پھر مشتاک early trophy جو ہوتی ہے جو انڈیا کا T20 domestic tournament ہے کیوں اس کے top 5 players کو ورلڈ کپ میں بھیج دیا جائے کیوں بھائی راج بلکل صحیح کا اپنے تب اگر آپ کو ایسے جس کھلاری نے اچھا کیا تو اس کو لے لو وہاں سے دیکھو ریکارڈ میں کس نے سب سے زیادہ رن کیے کس نے سب سے زیادہ وقت لیا اس کو کھلا لو لیکن یہی پہ پیچ میں selector آجاتے نا آپ کو Kotean یاد ہیں ابھی کھلی راجستان کی طرف سے اسی پیشل میچ میں کھلی تشوار ہڑتی ہوئی گئن چلی گئی وقت keeper کے پاس 127 پہ 19 5 او کے بعد وہ primarily گئند باز ہیں team کیا کرتی ہے راجستان کی ان کو open کرنے کے لئے بھیج دیتی ہے اور وہ ہو جاتے ہیں پورا expose کبھی وہ open انہوں نے domestic cricket میں بھی نہیں کیا جوس butler نہیں تے تو ان کو open کرنے بھائی یہ پورا ہوگا تو کبھی نہیں جیتا ہوگے سچ میں نہیں جیتا ہوگے اس over کی انتیم گینداری دائیں ہاتھ سے over the wicket short ball pull کرنے کا پر run نہیں ملے 128 پہ 10 over کے بعد تو یہ چھوٹا example تھا جب آپ domestic IPL میں player کو لے نہیں کہ international cricket میں وہ بہت اچھا کرے گا پہلے یہ بہت بڑا debate ہوا کرتا تھا IPL میں performance کے حساب سے بھارت کی chakravarti کا میں کبھی fan نہیں تھا he is a great bowler but if you guys are old watchers تو آپ کو یاد ہوگا Varun chakravarti harshal patel کچھ khiladi ہیں جن میں کبھی بھروسہ میرا جاگا ہی نہیں تو I could never get behind them and I'm not saying this to brag that I was right I 10 bار غلط ہوتا ہوں دن بھر میں score غلط بتاتا ہوں this over کی پہلی گیند آرہے بائیں ہاتھ سے over the wicket lex ham پہ گیند خردیا گیا اس گیند کو square leg اور وہاں پہ کھلاڑی پہنچنے کوچش کرنے ری جہاں تک پرشن اور especially world cup جیسے tournament کے لئے بلکل پہ نہیں جو proven performance دینے بالے کھلاڑی ہیں بھائی ان کو کھلانا چاہیے جو international cricket میں پہلے سے کچھ کر چکے ہیں وہ ہونے چاہیے world cup میں سیدھا world cup میں IPL کے باد کچھ اچھا ہو گیا کھلاڑی کو لے کے جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے we have done this before ये अच्छा याद दिला है आपने वरुन चक्रवर्ति और राहुल चैर का ओ इस पर बहुत तगड़ा shot shot ball pull gain था gain को सीमा रखा के बाहर gain चली गई और हधरा बाद का score 136 एक wicket के नुकसान पर 10 तर 2 deep backward square leg पर खिलाड़ी वहाँ पर आ जाएंगे और तब तक balle balle बाजो ने तोड़ करके 2 run पूड़े किया score बढ़के 138 एक wicket के नुकसान पर 10.3 over की समापती के बाद class A ने 8 gain उसे खेल दिया है deep court पर खिलाड़ी वहा तैना एक single मिल जाएगा single की मदद से score बढ़के हो जाएगा 149 एक wicket के नुकसान पर Travis Head आजाएंगे अब जो 33 गेंदों 86 86 run बना करके बल्लेबाजी करें और उनको चाहिए 14 run अपना श्यातक पूरा करने के लिए जो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा जी तीन short बस उनके हसाब से अगर कहें हम तो क्योंकि single double के लिए तो जानी रहे इतना वो strip आज उनका मानना है कि छक्के चौके लगा करके ही run बनाओ वैसे उनका नॉमली यही मानना होता है बाई हाथ से over the wicket top stream के काफी बाहर की गेंद empire ने wide दे दिया यह wide होनी तो नहीं चाहिए ball तो हाँ काफी करी भी मामला हो सकता था अगर review लेते तो भी ठीक या नहीं लिया भाई बहुत सारे comments मिस हो गए है I'm trying to take as many as I can बीच में बहुत देर तक मैं बोलता रहा तो match का भी राड़े के पास score नहीं 140 पर एक है हदराबाद का score 10.5 ओवरों के बाद anime for life कह रहे है domestic में 40-50% team में average होती है हंजी आप सही कह रहे हो जो आप teamों के नाम ले रहे हो उनमें से कुछ ठीक है उनमें से कुछ टीमें रहा है कि चहल को team में लिया जाना चाहिए इस बार selectors कैसे उनको अंदेखा करेंगे मुझे ठीक होड़ा मुझे लग रहा है because he's been phenomenal सिर्फ IPL की बात नहीं है उनको जब भी खिलाया जाता है चहल कभी भी वरुन चक्रवर्ती जैसे खेलते हो आपको नहीं देखेंगे या रहुल चहर जैसे जार बार विकेट लेते हैं जार बार विकेट लेते हैं इस ओवर की अंतिम गिंदाने वाली है और एक सिंगल मिलेगा लास्ट बॉल पे इस सिंगल के साथ स्कोर जागा बार वाली है उडिग विकेट के साथ जारा इस सक्षाण के बाद तो यह और के लिग इस साथ जिसको अनन भर की समापती जारा ओरों के बाद एक साथ एक स्कोर है तरहाबाद के टीम का च्यूनिक कॉंटेंट इस एर अलो अलु بھائی میں تو دیکھو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کو پوچھتا ہے کہ یہ سیلیکٹ ہوگا یا نہیں تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو لینا چاہیے نہیں سیلیکٹرز کیا کریں گے وہ مجھے تو بھائی نہیں پتا ہے تو میں اس میں ہیلپ نہیں کر سکتا کسی کی چہل کلدیب جڈے جا یا تینوں اس کے لئے ایک چلی پورے ٹیم بنانے پڑے گی میں ایک ٹیم ہی بناتا ہوں اور میں آپ کو اپنی ٹیم بتاتا ہوں کہ میں کہاں پہ کس کو رکھنے والا ہوں آپ کو دو اپنیز کے ساتھ ایک وکلپ اور دوں گا آپ کو وکیٹ کیپر دوں گا آپ کو فول آن پیس اٹائک بھی اچھا لگنا چاہیے سپن بھی اناف آپ کے پاس وکلپ ہونے چاہیے تو لیٹس میک اٹیم ایس اوور کی پہلی گین دائیں ہاتھ سے ڈرائیو کر دیا ہے اور ایکشٹرہ کور کی اور وہاں کوئی کھلاڑی نہیں ہوتا گین سیما رکھا کے باہر چلی گئی ہے چار رنوں کے لیے ایک سو چیالیز پر ایک ہیدر آباد کیارہ دشاملہ ایک آبنوں کے بعد انشومن کا کہنا ہے اب تو لوگ ریان پراغ اور شیمن دوبے کو کھلانے کے لیے بول رہے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پرانتو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اتنی جلدی کھلانا چاہیے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو کوہلی بھی ذکر کر رہے تھے کہ اب فین کلبز ہو گئے ہیں جو انڈیویجول پلیئرز ہیں ان سب کے فین کلبز ہو گئے ہیں ٹیموں کی بات نہیں رہی ہے اب صرف ٹیم تک بات سیمیت نہیں ہے ٹرائبلیزم نیکس لیول پر پہ پہنچ گیا اب پلیئر پہ بات آ گئی ہے تو ان پلیئرز کے جو فینز ہیں یہ بھائی کرتے ہیں مانگ کرتے ہیں ایک سو چیالیز پر ایک ہیدر آباد کا سکور گیارہ دشاملہ ایک آبنوں کے بعد اور چوکا پڑ جائے گا اور چوکا پڑ جائے گا اور دوسری گین پہ بھی ڈیڑھ سو چوکے کے ساتھ ہو گئے پورے اور وائشاک ویجا کمار کئی اور کچھ خاص نہیں جا رہا ہے شورڈ بول تھی لیکن آپ کے پاس رفتار نہیں ہے یہ جو پرابلم ہے نا بینگلور کی کی آپ کے پاس ایک سو بیس پچیس والے جو بولرز ہیں سوردہ بھی بول رہے تھے کی کیا دیکھ کے تم نے ان کو لیا تم کو لگا کیا کریں گے تمہارے لیے اور بہت ہی ڈسپوائنگ چلو ایک بات بتاؤ اگر کوئی قوالیٹی بولر ہے فر اگزامپل لوکی فوگسن وہ اگر پٹ بھی جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بلے باز کو مہنت کرنی پڑ رہے ان کو پیٹنے کے لیے اتنی آسانی سے کوئی ان کو نہیں پیٹ سکتا لیکن یہ جو باقی بولرز ہیں اس ٹیم میں ان کو اتنی آسانی سے پیٹا جا رہا ہے کہ وہ دیکھ کے بینگلور کے فینس کو کیا لگ رہا ہوگا آپ امیجن کیجئے سوبر کے تیسری گند آ رہی ہے فل ٹاس آسٹرم کے باہر مس کر گئے تھے لیکن وکیٹ کی پر دینیش کارتک بھی چک گئے میبھی اس افرٹ کے بعد سیلیکشن کی بات نہیں ہوگی دو رن پورے کر لیے جائیں گے ایک سو باون پہ ایک ہو جائے گا سکور ہیدر آباد کا گیارہ دشاملہ تین آوروں کے بعد اور ایسے گیند باز بلے بازوں کو رن بنانا ہوتا ہے تو وہ سوچتے کی اس کے خلاف ہم اٹیک کرتے ہیں تو وہاں وکیٹ نکلتا ہے لیکن جب آپ کا مین گیند بازی فرگیوزن پٹے ریس ٹاپلی پٹے تو پھر یہ کیا ہی کریں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی دکت ہے آب چوتھ ہی گیند کے تیار ہوتے ہو ویجاکمار ویساک سامنے ہوں گے ٹراویس ہٹ بائیں ہاتھ کے بلے باز ان کے لئے گیند بازی کریں گے دائیں ہاتھ سے اور دا وکیٹ یوکر لیند کی گین تھی اس کو خوت کے نکال دیا گین سی دے جائے گی ڈیپ لانگ آن پہ چوکے کے لیے شتک ٹراویس ہیڈ کا شتک ہو گیا ہے باتوں ہی باتوں میں اور کیا بھائی دیکھو ونڈے میں ہوتا تھا کہ جو ٹیم کا سکور ہوتا ہے پہلے تیس آوروں میں وہ بعد کے بیس آوروں میں ہو جاتا ہے ڈبل وہ اگر آپ سیم رول اپلائی کریں گے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں تو کسی باتسمن کا جو سکور ہے پاری کے باروے آور میں آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر وہ پورے بیس آور کھیل گیا تو دبل کر دے گا تو کیا ہمیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں آج ایک ڈبل سینچری دیکھنے کو ملے گی جو ابھی تک نہیں ہوا ہے it has never happened before but it's on the cards now because he is 101 101 in the 12th over itself 8 more overs to go and if Travis Head stays there till the end I am guaranteeing you the first ever double 100 in T20 cricket ٹھیکا بھائی Utkarsh بھائی ہمارے ساتھ گوڈیونیگ کیسے آپ off-sterm کے باہر کی gainful a link کی اور اس کو کھیلا گیا ہے backwood points ہی مارکہ کی طرح Will Jacks کے پاس gain گئی ہے single ایک single ہی ملے گا 157 پہ ایک ہو گیا ہیدر آباد کا سکور 11.5 آبنوں کے بعد 2-3 آبار کھیل کے اگر اپنی پاری ڈیکلیر بھی کر دے ہیدر آباد تو شاید بینگلور نہیں جیتا ہے بھائی CSK کی بولنگ کیسی ہے بھائی خطرناک بھائی میں تو کتنی تعریف کرتا ہوں آپ نے سنا ہوگا کی میں ہمیشہ مستفیز رحمان کی سوری پتھی رانا نہیں نہیں مستفیز موشفکر رحیم ہے اور مستفیز رحمان تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کئی بار تو آپ نے پہلے صحیح بولا نا ہاں بڈبل چک کر لینا چاہی خود کو اور کل کا جو مقابلہ جیتی تھی چین نہیں پورا بولنگ کے دم پہ اپنی بولنگ کے سماپت کل کے مینچ کیا ہی بات کرے بھائی دیکھو جو دو ان کے بولنگ ہیں پیس بولنگ ایک تو مستفیز الرحمان اور ان کے ساتھ پتھیرانا دونوں خطرنا ایک آدمی ڈالتا ہے تیز تیز اور آپ کو پیلتا ہے اور ایک آدمی ڈالتا ہے کٹر کٹر اور آپ کو رگاڑ کے رکھتا ہے اور پھر آتے ہیں آپ کے کل دیکھا ان کو شردل کو شردل نے اپنا گام اچھے سے کیا اور جتنے موقعیں ابھی تک ملے دیش پانڈے کو انہوں نے بھی کچھ برا نہیں کیا تو یہ ایک بہت بڑی مطلب لائن اپ اور دیکھو کل جو جیتے ہیں اس میں ان کا انڈیان ٹیلنٹ بولنگ میں اس کا بھی یوگدان تھا بیچ کے اوور میں آکے جو شردل نے گند بازی کیے جو دیش پانڈے نے گند بازی کیے اسی نے پریشر بیلڈ کیا حردک پانڈے جب بیٹنگ کر رہے تھے روحید کے ساتھ تو کون کر رہا تھا بولنگ تب پتھرانہ نہیں کر رہے تھے تب مستفی زور نہیں کر رہے تھے آپ کا انڈین ٹیلنٹ کر رہا تھا تو ان کا اوور اپ چالیس گند پہ ایک سو دو رن دائیں ہاتھ سے اگلی گند اور اس کو پھر سے اٹھا کے مار دیا کلاس نے گند سیدھے میڈ وکیٹ کے اوپر سے ایک لمبا چھکا شوٹ ایسا ہے کہ جیسے بولر سے نفرت ہو ہنرک کلاس کو ایسے مارا اور دیکھا بھی بولر آپ ایک بات بتاؤ کہ اگر ہنرک کلاس کھڑے کوئی یہاں سے وہ بھی آرام سے کھلیں گے اور بہت پرابلم ہونے والی ایسا نہیں کہ ایک ایک مار پڑے دو ایسے بلے باز ہیں کہ دونوں اینڈ سے آپ پٹائی بڑھتی رہے گی اس بار اتنی زیادہ جگہ گندا ہی نہیں گیند گئی پوائنٹ بیکورڈ پوائنٹ میبی تھرڈ مین ایک سنگل ملا ایک سو پین سٹ پہ ہیدراباد کا سکور ہو گیا 12 ڈو آور کے بھاد کل کے مائچ میں ہر دے ڈالنے کے اوپر کیا بولیں گے آپ دونوں میں تو کل ہی بول چکا تھا کی انہوں نے جو last ڈالا وہ جیت اور ہر کے بیچ کا فرق بنا بائیں ہاتھ کے بلے باز کے لئے دائیں ہاتھ سے راؤ ڈاوٹ ہو جائیں گے بھائی چلو ٹھیک ہے کوئی نی فاف دو پلیسی نے ایکسٹر کور پر پر کیچ پورا کر لیا میڈ آف سے آتے ہوئے اور اور فائنلی ٹراویس ہیڈ کی پاری ہو گئی سما پر دو ہیدراباد بارد شملا اور تین آور کے بعد کم سے سور عوضہ کے بارے میں تو سوچو آمن سنگھ جی کہہ رہے ہیں بھائی کیوں وہ خود سوچے اپنے بارے بڑے آدمی ہیں انگلیش والے کومنٹ بے بات کیجے سکس پرسنٹ دکھا رہے کافی سیڈ ہے وہ بھی لے لے بھائی ان سے آر سی بھی فانس کے لئے تو سیڈ ہے وہ تو وکی کرا تبھی سکس دکھا رہے نہیں تو ختم ہی ٹالیا بھائی ٹراویس ہیڈ کیا انٹرٹینمنٹ تھے بہت مزا آیا اکتالیس گندوں پر 102 run بنائے اور اب تو سوا 200 240 کہیں نہیں جاتے بلکہ زیادہ ہی بنیں اب جو گتی اگر وہ maintained رہتی ہے تو پھر تو بھائی مزا آجائے پاکستان کے انگلیش کے اوپر بولو ہاں مطلب ایک ایوریج انڈیان کرکیٹر کو دیکھیں اور ایک ایوریج پاکستانی کرکیٹر کو دیکھیں تو تنگ ہوتا ان کا ہاتھ انگلیش میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کا کارن کیا ہے تو یہ کیا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے فن آ چکے ہیں نمستے کہہ رہے ہیں نمستے تو لوکی فرگوسن نے وہ breakthrough دلائیا جس کی بہت دیر سے ضرورت تھی بینگلورو کی ٹیم ایک اور وکی آجائے گیا ہاتھ آجائے گیا اور ٹراویس ہیڈ آؤٹ ہوگئے 40 گندوں پہ 102 رن بنا کر کے فاب ڈو پلیسی نے کیج کو پورا کیا گتی نہیں دی تھی لوکی فرگوسن نے نکل بول کیلیجی آپ ویسی گند بھیکی تھی جس پہ ٹائم نہیں کر پہ ٹراویس ہیڈ حالانکہ بہت ہی تگڑی بلے بازی کر کے گائے لیکن ابھی بھی رن آتے رہنگے بلے کا ٹاپ ایج لگا گین سی دھ وکیٹ کیپر کے اوپر سے چوکے کے لیے سکور بڑھ کے ہو جائے گا 166 دو وکیٹ کے نقصان پہ چوکے کی مدل سے 170 ہو جائے گا سب سے تیز چھتک لگایا تھا کرس گیل کرس گیل نے 2013 میں گیارہ سال پہلے تیس گندوں پہ اور وہ آئی پیل کا ہییس سکور تھا اس آیدراباد کی ٹیم سے پہلے جس میں 175 رن بنائے تھے کرس گیل سیکنڈ ہیس آئیس پتھان کا پیشہ تک وارڈنر نے بھی 43 پیشہ تک بنا رکھ ہے اس آئیس 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 بہت زیادہ اس کی واجہ سے LBW کی اپیل سوکار نہیں کی گئی اور ایک سنگل بھاگ کر پورا کر لیا گیا بیٹ پہ لگی کیا گئی کیونکہ امپائر نے لگ بھائی سندر اور شاباز احمد جیسے کھلاڑیوں کو کیوں جانے دیا اور بعد میں اچھے پلئیر ڈھونڈے بھی نہیں جا پائے ان کھلاڑیوں سے تو اچھے تھے وہ لوگ سر I agree with you شاباز احمد بھی بہت صحیح کھیلتے ہیں اور جب وہ actually کھیلتے تھے بینگلور کے لئے باتنگ بھی کرتے بولنگ بھی کرتے اور اچھا کام کیا مجھے یہ غلط لگتا ہے کہ جب کوھلی کپتان تھے بینگلور کھیلتے تھی اس سے تو اچھا ہی کھیلتی تھی ابھی تک ان کا سب سے بورا سیزن چل رہا بینگلور کا پورا بوٹم پہ تو نہیں پچھلے سال کیا تھا ان کا پردرشن پچھلے سال کیا انہوں نے کالیفائی کیا تھا یا ایک بار چیک کر لیتے کیونکہ ایک بار کالیفائی کیا تھا جب لکھناو سال نائی نہیں آئی تھی تو اس سیزن میں کالیفائی کیا تھا لکھناو کے ساتھ میچ بات اس میں ایلیمنیٹر میں ہار گی تھی رسی بی ٹیم اس سے راؤنڈ ڈال رہے تھے اور بہت زیادہ باہر گین تھی گین گئی سی بار رکھا پر کور ایک سنگل اور اس سنگل کے ساتھ ہیدر آباد کا سکور 172 وکیٹ کے نقصان پر 13 دش ایک اوور کے بعد کرکٹرز کو انگلیش سے زیادہ فٹنس پر کام کرنا چاہیے خیر اس کے بینا بھی چل جاتا ہے کئی لوگوں کا کام ہاں وہ گئے تو تھے آرمی ٹریننگ کرنے پاکستان کے کرکٹرز اور PCV نے ایک time تھا جب بول دیا تھا پاکستان کے کرکٹرز کو کہ آپ انگلیش میں بات نہیں کریں گے اس اوور کی دوسری گین پنچ کیا گیا اس کو پوائنٹ سیما رکھا کی اور ایک سنگل اور سنگل کے ساتھ حدراباد کا score جائے 173 وکیٹ کے نقصان پہ 13 دو اوور کے بعد تیرہ سے کم کی رنگتی بہت سامنے بعد ہو گئی ہے ساجداری یہ پانچ گندوں پہ ہو چکی ہے آٹھ رنوں کی ابھی فیفت پہ تھا رہول مہتو جی کہہ رہے پچھلے سال ہاتھ تو فیفت پہ کیسے ہوگا پھر اگر کوالیفائی کیا نہیں میں نے اس سیزن کی بات نہیں کی پچھلی سیزن کی یہاں پہ ایک اور چککہ لگا دیا کلاس سین نے گین سی دے لانگ آف کے اوپر سے اٹھایا اور چککے کی مدد سے سکور بڑھ جاگ 180 جب ویرات کو لی کپتان تھے تب لکھنو کے ساتھ ہوا تھا تو آپ کہنے وہ اس سے پھلے فائنل بھی کھیل چکے فائنل ہارے تھے کئی بار فائنل کھل جگ ایک سے زیادہ بار کھل جگ بار کمبل تھے کپتان تب فائنل کھلا سب آگلور ہار گئے تھے چین ایک ہارے تھے ایک ہیدراباد ہارے اس سے تو بہت بہتر مطلب ٹیم یہ ہے traditionally بھلے جیتی نہیں ہے بٹ ہمیشہ سیریسلی لیتے اس ٹیم کو اور ای امید پہلے جو پردرشن ہوتا تھا ایوریج آپ دیکھیں تو کر سکتا تھا کوئی بھی فائن کی جیت سکتے لیکن اس پردرشن کے بات کوئی امید نہیں کر رہا ہوگا کہ جیتیں گے مہی پال لومرور کی بولنگ آپ دیکھئے بھائی یہ ہے بولنگ کا level IPL میں آپ دیکھ لیجئے کیا بولنگ چل رہی ہے جیسی بولنگ وہ کر رہے اس سے زیادہ پٹنا چاہیے تھا پٹ گیا بھی چھککا لگا دیا پھر سے یہاں پر کلاس این نے گھٹیا بولنگ بہت گھٹیا بولنگ this is terrible بولنگ سور ڈاکی آرہی مجھے سر پی اس بولر کے پاس جانے کی جگہ ہی نہیں اس نے وائیڈ ڈالی بہت زیادہ باہر آف سٹم کے تو وائیڈ ہو گئی پریشر میں آگیا بولر کی اب کیونکہ تین وائیڈ ڈال چکا ہے اس نے گین سٹم پہ ڈال دی کمبلے تھے کپتان اگلی گیند پانچوئی گیند کو لے کے تیار ہوں گے گیند باز بائی ہاتھ سے آتے وائیڈ پہ پیٹ پہ لگی گیند رن کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی بھی 188 دو وکیٹ کے نقصان پہ ہم کولی جب کپتان تھے شاید لگا تھا دو تین بار کوالیفائی کری تھے 2020 کے آس پاس چیک کرو انشون بھائی کہ کوالیفائی تو کر جاتی تھی اس وائی گیند بہت زیادہ باہر آخر سٹم کے لیکس ٹھٹ گئے تھے کلاس انت میں بس بیٹ پہ کیسے بھی لے آس کو کور کے اور گین گئی سنگل مل گیا 189 پہ دو ہو گیا ہیدر آخر 14 آخر کے بعد کرکٹر اور سپورٹس پرسن کو انگلیش آنا ضروری ہے it doesn't matter آئے تو بہتر ہے کیونکہ دنیا میں زیادہ تر جو ٹیمیں کھیلتی ہیں سب انگلیش میں ہی آپ سپورٹس کو انٹرنیش لے جانا تو اس میں بھی کافی help کرتا ہے اگر آپ خود کو انٹرنیش لے جانا کیوں مطلب ویرات کوھلی جتنے بڑے ہیں بابر آزم اتنے بڑے نہیں ایک پہلی بات اتنے بڑے talent نہیں اتنا جتنا talent اگر کوھلی کے پاس 100 ہے ان کے پاس 70 ہوگا تو کوھلی کا جو برینڈ ہے اس کے حساب سے 70% پہ ہو نہیں 7% پہ اور اس میں 40% یوگدان بولنے نہ آنے کا ہے میری نظر میں تو آپ کو decide کرنا پڑے گا کیا آپ کو کچھ بڑا کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہی window ہوتا ہے کرکٹرز کے پاس اسی میں مارنے کی کوشش کی اور بیٹ پہ گن نہیں آئی تھی اس طریقے کا شورٹ تھا یہ 189 پہ دو ہوگیا ہیدراباد کا score 14 ایک اووروں کے بار بھائی European فوٹبال میں EPL کے علاوہ English کسی کو بھی نہیں آتی تو yes Baba Razan Cricket کھلتے ہیں ان کو لوگ دیکھتے بھی ہیں بٹ وہ Virat Kohli جتنے بڑے نہیں ہیں تو EPL جتنا بڑا ہے اور کوئی دوسرا league حالانکہ جو دنیا کے best footballers ہیں وہ دونوں ہی English میں بہلے بات نہیں کرتے تھے Ronaldo اب English میں بولنے لگے Messi ابھی بھی نہیں بولتے pull کیا تھا gain کو gain چلی گئے سکوئر league boundary کے باہر چار انہوں کے لئے تو اس کے پیچھے آپ کو پتے کارن کیا اس کے پیچھے کارن یہ کہ football already بہت بڑا ہے دنیا بھر میں football already مطلب سب سے بڑا sport ہے دنیا کا تو وہاں ان کو شاید ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ market already بنا ہو ہے cricket کو develop ہو نا ہے cricket کو دنیا بھر میں لے کے جانا ہے تو آپ اگر ان کی بھاشا ہی نہیں بولوگے تو پھر کیسے وہاں تک لوگوں تک اپنی بات پوچھا پاؤ گئے پلاس یہ جو Spanish Portuguese society یہ بولنے والے جو لوگ ہے یہ پہلی سے اتنا develop ہے کہ ان کو کسی اور کی لینگویج بولنے کی جورتی نہیں بڑتی ہاں صحیح بات ہے آرگیا 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 سویپر کور کی سنگل اور ہیدر آباد کا سکور ہو جائے گا 294 دو وکیٹ کے نقصان پہ 14.3 اوبروں کے بعد اور فوٹبال ازا سپورٹ اتنا بڑا ہے نا کی آپ نہیں بھی بولنگ گے انگلیش میں تب بھی لوگ دیکھیں گے جس کو دیکھنا ہے بٹ وہی یہ کی اگر آپ کو بولنا آتا ہے تو اوہ اڈوانٹیج ہے ہم انہیں بولا کسی کو بھی نہیں اوبر کی اگلی گین لے کے تیار ہوتا سامنے بلے باز ہوں گے ایڈن مارکرم جو دو گندوں پہ دو رن بنا کر بلے باز ہی بات کرے ہنٹرک کلاس ان کی تو بائیس گند پہ انہوں نے کی ہے چو والیس رن میں کیوں بول رہا ہوں کی آنا چائنا نہیں پنچ کی گین کو کور اور اکس کور کے بیچ سے اور گین سیمار رکھا کے باہر چار رن کے لئے اکس اٹھانوے پہ دو ہیدراباد کا سکور چار اوبر کے باد تو امریکہ کو اگر آپ کو پینیٹریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے انگریزی آنا بہت ضروری ان کو آپ انہی کی بھاشا میں بتا سکتے نہیں تو نہیں ہو پائے گا تو کرکٹ کا next سب سے بڑا مارکٹ کیا ہوگا امریکہ ہوگا اگر ہوگا کیونکہ ایسی سی تو وہی کوشش کر رہے نا ایسی سی کیوں ورلڈ کپ کروار رہے اور ایک بار امریکہ آ جائے گا تو بہت سارے دیش آئیں گے بہت دیش آئیں گے تو اس لیے بھائی مجھے لگتا ہے ایڈوانٹ ہے جب پلس آپ پورسنل برائنڈنگ دیکھو جو کرکٹرز انگلیش بول پاتے ہیں اور جو نہیں بول پاتے ہیں پبلک پرسیپشن میں کیا ڈیفرنس ہوتا یا نہیں ہوتا ہے سٹرمز کی لائن میں گئن کھلا گیا میڈ وکیٹ کی اور ایک رن ہی ملے گا سنگل کے ساتھ ہیدر آباد کا score 999 وکیٹ کے نقصان پر اور صرف انگلیش بولنے کی بات کمی نکیٹ کرنا آپ دوسروں کو اپنی بات کتنا بڑیا سمجھا پائیں گے تو اب جس کو بھاشا ہی انگریز ہی تو تو اس کو تو اس کی بھاشا میں آپ سمجھا پائیں گے اور کیونکہ آپ اس مارکٹ میں بھی گھسنا چاہتے ہیں وہاں بھی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں تو بولنا آنا چاہیے نہیں تو پھر آپ بابا رازم بن جائیں ورات کولی نہیں بن بھائیں گے ورات is ورات because he is born in india i think ورات is ورات and کہیں بھی وہ ہوتے تو ورات ہوتے کیونکہ انڈیویجول پہ بات ہوتے زیادہ ہاں ہوتا ہے دیش کا ہوتا ہے بات اتنا نہیں کچھ فرق نہیں پڑا 5 overs to go and ہیدراباد کے 200 ابھی ہی ہو گئے 205 پہ 2 ہے ہیدراباد تو وقت بھی بہت زیادہ رہتی ہیں اور overs بھی 5 بچتے ہیں تو یہ بھائی جو IPL کا سب سے بڑا score ہے نا جو ہیدراباد نہیں بنایا تھا 277 ہاں جی وہ ٹوٹ سکتا ہے پھر سے ٹوٹ سکتا ہے مجھے اس بات کی اب آشنکہ ہونے لگی ہے yes بول سکتے ہو کی advantage ہے اور نہیں بولتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے ہاں ملل بھائی یہ کہ آپ کی بہیزتی ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں آدھے سے زیادہ کومنٹیٹر انگلیش میں پوچھتے ہیں جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ سمجھ نہیں پاتے پھر اپنی بھائیزتی کرا لیتے ہیں تو وہ آپ decide کر رہیے کہ are you cool with that if yes then what's the problem لیکن اگر آپ میم نہیں بن تو پھر تھوڑا سمجھ نا پڑے کہ سامنے بول کیا رہا آدمی لکھے کہ مجھے بھی لگ رہا کہ آج 277 کا record ٹوٹ سکتا ہے 206 پہ 2 نیوور کی پہلی گین پہ ایک سنگل پندرہ دشامل ایک اوبروں کے بات اور دیکھو کچھ بھی سیکھے بٹ کنونشنل وزڈم کے سافت جو بھی چیزیں سیکھ کر فائدہ ہوتا لوگوں کو ویسا کچھ بھی سیکھے کبھی آپ کو نقصان ہو ہے لوگ تو فرنچ سیکھتے ہیں تھوڑے دنوں میں cantonese اور mandarin یہ سب بھی سیکھیں گے اور سب کو فائدہ ہوگا کچھ نہ اور اور کچھ نہیں تو دماغ کا وہ جو حصہ جو نئی بھاشا سیکھنے میں use میں آئے گا اس کی ورژیس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اس کو exercise پہ لگانے سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس over کی دوسری گیند بھائے ہاتھ سے over the wicket اٹھا دیا اس گیند کو گیند جا رہی ہے long on 6 run کے لئے حیدر آد 212 پہ 2 15 2 over کے بعد 7 رن پہلی 2 گیند پہ تو یہاں پہ TSG کلر کا کوشن بھی آیا تھا کی کیا لگتا ہے RCB کے against 263 کا record ٹوٹے گا تو ہاں بھائی وہ ٹوٹ سکتا بلکل ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی 5 اور بچے ہوئے اور RCB کی ٹیم مطلب 212 up RCB نہیں Hyderabad کی ٹیم 200 bar up ہے تو RCB کا record پھر سے توڑ سکتی ہے Hyderabad کی ٹیم اور وہ اپنا توڑ پہتی ہے کی نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی چوبیس ball پہ چوبان run class n بھی بنا چکے ہیں اور پتہ بین چلا گی کب بنا دیا انہوں نے over کی اب تیسری گیند لے کے چلیں گے top lease سامنے بلے باز ہوں گے دائے ہاتھ کے class n اور بات کرے Aiden Markram پانچ گیند کا انہوں نے سامنے کی اور آٹ رن بنا کر بلے بازی کریں دائے ہاتھ سے over the wicket گیند بازی کرتے ہوئے بائے ہاتھ سے over the wicket اس بار گیند باز کے سر کے اوپر سے اٹھا دیا گیند سی دے long off پہ جائے گی لیکن وہاں پہ کامال کی فیلڈنگ فارب ڈوپلیسی کی اور اپنی ٹیم کے لئے دو رن بچائے سکور بڑھ کے ہو جائے گا دو چودہ دو ویکٹ کے نقصان پہ پندر دشمل تین اور کی سماپتی کے بعد یہاں سے رن گتی ابھی بھی تیرہ دشمل آٹھ ایک کی مطلب تھوڑی اور تیجی سے بلے بازی کی تو وہ چودہ سے اوپر نکل جائے اور پچھلی بار جب 277 کیے تھے ہیدر آباد کی ٹیم نے تو تیرہ کی جن گتی تھی اس سمایے تو یہاں پہ اور جیادہ رن بنا ہے ان کے پاس مطلب اگر پیٹ کمینس انڈیا سے ہوتا تو کیا وہ دھونی اور ویرات سے بیٹر نہیں ہوتا نہیں کبھی بھی کوئی بولر کتنا بھی اچھا ہو جائے گا وہ جو اس ٹائم کے بیٹس من ہوں گے نا سب سے اوپر کے ان سے اوپر نہیں جا پائے گا کبھی آج تک ہوا ہی نہیں بولر کسی بیٹس من سے بڑا بن گیا ہو بھلے ہی کتنا بھی بڑا بولر کیوں نہ ہو فر این کم لے بڑا بولر انڈیا میں کبھی کوئی نہیں ہوا بٹ ان کو کیا اتنا بڑا سوپر سٹار بنتے دیکھا کبھی آپ نے جتنے بڑے سوپر سٹار اس سمیہ کے آنے گورم مہا جن جی سٹیم برو پلیز پلی گٹار دیوریگ 20 22 you had played after one of the matches and I've been listening to your channel اچھا تب سے سن رہے ہیں آپ آف سرم کے باہر کے گیندی ڈرائیب کر دیا گیا ہے ایک کھلاڑی ایک رن دوسرے کے لیے سوچا گیا نہیں لیکن ہے نہیں ماں over کی ہو گئی سماپتی 12 رن IS over میں hyderabad کا score 217 2 wicket کے نقصان پر 16 over کے بعد he has won many ICC cups in different formats yes that would have been an advantage for sure but Pat Cummins India میں کبھی captain ہی نہیں بن پاتے بھائی India میں کبھی bowler long term captain نہیں ہوتا ہے اب کبھی ان کا تھوڑا سا اوپر چلا جائے stake لیکن تب بھی کو beat کر پائیں گے مجھے نہیں لگتا کو beat نہیں کر سکتے اب فیلحال میں وہ دن دیکھنا چاہوں گا جب کوئی bowler زیادہ deals کر رہے اس سمیے top batsman کے مقابلے اس کے پاس زیادہ sponsors ہیں revenue اس کا زیادہ فیانز زیادہ ہیں instagram پہ بٹے ہوگا کبھی آپ لوگ کو genuinely لگتا ہے ایسا he is virat of bowling bumra بھائی تب بھی نہیں ہو پا رہا ڈالفن کا کہنا ہے کہ virat کو کسی اور ٹیم میں چلے جانا چاہیتا کہ bumra کو بڑا بننے کا محقہ ملے تو بھائی راج کس ٹیم کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں بیکلپا کا سوال ہے اب کیا ہی بولوں مطلب میچ آپ دیکھئے حالت کیا اس سمیں میں RC بھولوں گا تب بھی فس گا اور Hyderabad بھولوں گا تو بولے گا پہلی چن لیا تونے اچھی ٹیم آج مجھے لیتے تھوڑا سا Anderson کو دیکھ لو ایسا کو batsman ہوتا تو bradman سے اچھا بنا دیتے کیوں gain bars بہت بڑے بھی ہو جاتے تب بھی ان کو اتنا سممان نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے کیا لگتا آپ لوگ کو کارن کیا ہے جو مجھے لگتا ہے میں بتاؤں گا بڑ پہلے آپ لوگ کرتا ہے آمن سنگ جی کہہ رہے ہیں ویرات پہلے ایسے نہیں تھے بٹ انہوں نے decide کیا کہ اگر مجھے زندگی میں جو کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا تو ان کو سمجھ میں آگیا کہ better communicate کرنا ایک ایک بہت important aspect ہے تو انہوں نے کام کیا اس کے اوپر ان 2011 ورلڈ کپ جیتنے کے بعد Sachin کو اپنے کندے پہ اٹھا لیا تھا اور ناصر حسین نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کندے پہ اٹھایا سچین تندل کارکوس کے بارے میں بتائیے تو آپ نے بولا تھا کہ Sachin has been carrying تندل weight of the country's expectations for decades it's time we did something for him یہ ان کے مو سے نکلا تو کہتے ہیں اس زمانے میں ان کو اتنی انگریزی آتی بھی نہیں تو ان کے مو سے نکلا کسے ان کو خود نہیں پتا آپ نے سنا ای یہ جو کندے بے بیان تا سنا تا نہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بولرس کے جرسی نمبر تک نہیں پتا ہوں گے بیٹس من کے پتا ہوتے بھائی مجھے کسی کہ بیٹس من کو ہم بولرس کو بھی کرتے ہیں آر ای دیکھو آپ جس کو اتنا پیار ہوگی نا کرکٹ سے آپ نیٹی گریٹیز میں گز گئے آپ چیزیں ایوریج لوگوں سے زیادہ سمجھ آنے لگی تو آپ بولرس کو appreciate کرنا start کر دو گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس over کی پہلی گن دائیں ہاتھ سے over the wicket off time کے باہر low full toss lower run کھلا گیا extra cover پہ سیدھے کھلا سم پوائنٹ بجا دوں گا چلو جس دن ہزار real time ہو گیا اس دن گٹار بجا دوں گا deal بیٹ پہ آگئی بھائی کیا بیٹ سوئنگ ایڈن مار کرم بیٹ سوئنگ بہت خطرنا چاہوں گا کیونکہ سٹیڈیم بڑا نہیں لیکن سٹیڈیم کے باہر گیند گئی چھت پہ گیند گری ہے اور سٹیڈیم کے باہر چلی گئی ہے ایک نئی گیند آئے گی اور کئی بار نئی گیند آتی ہے تو الگ ہو جاتا ہے ماملہ بیٹ بیٹ بار اتنی آسان نہیں رہ جاتی جتنی تھی اس گیند سے پہلے بٹ یہاں کوئی بھی گیند آجائے مجھے لگ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا ایسی ہی پٹائی جاری رہے گی 106 میٹر کا چھککہ تھا یہ کیا اس IPL کا سب سے بڑا آئی ٹھنک کچھ بھی کام یہاں پہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے رسی بی کے لیے لوکی فرگیسن نئے گیند باز آئے تھے اس ٹیم گیند کھیل دیا آن سائیڈ گین جائے گی ڈیپ میڈ وکیٹ پیچھے تین ایک سنگل مل جائے گا سنگل کی مدد سے سکور بڑھ کے 224 دو وکیٹ کے نکسان پہ 16 دشاملو 3 آور کی سماپتی کے بعد ابھی بھی اس میچ میکیس گیندے بستی تو کیا لگتا دوستو 21 گیندوں پہ کتنے اور ان بنا سکتی ہے ہیدر آباد کی ٹیم اگر 21 پہ 50 بن گے تو ٹھر سے ریکارڈ ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں لیکن کوشش تو بنے گا آج ہوا میں گیند ہے اور یہ گیند بھی دیکھ جائے گی چھہرن پھر سے ایک اور چھککہ لگا دیا ایڈن مارکرم نے اور گین سید ہے لانگ گون کے اوپر سے گئی مارکرم نے اس بار کلاس کی کے یاد آگئی 231 پہ تین ہو گیا ہیدر آباد سرسٹ پہ کلاس ان ہے اور ساجد داری 25 گندوں پہ 65 رن کی دائیں ہاتھ سے over the wicket shot ball pull کیا اگلی دوسرا بھی ہو جائے گا کیوں نہیں ہوا دوسرا سنگل ہی لیا خالی دو کا موقع تھک گیا بھلے بھائی ایک بات بتاؤ مارکرم ابھی آیا ہے آٹ بولے کھلی اور تھک گیا ہو ایسا لگا کہ تھکا ہوا ہو گیا تو کچھ پیر میں نسے اسے کھج گئی ہونگی خوش تا ہوا ہے مطلب ابھی تھک نا تو بنتا نہیں اتنے fit ہے وہ تو کچھ دککت ہوئی ہوگی ان کو پیرو میں تب ہی جا کر کے ایک ہی رن کے لئے گئے آئے بھلے باز آگلی گیند ہوا میں گیند آیا کیا کوئی کھلاری نیچے آ پائے جی ہاں فل تا بھول تا تا آب سٹم کے بھول آیا بھائی پاریتوش آگے ہیں تو راج کو تھوڑی دیر کے لئے ہم دیں گے بریک اور ہمارے ساتھ جوڑیں گے پاریتوش بابو ہلو ہلو آپ نے کافی کارنیج تو مس کر دیا بھائی یہاں پہ ہو رہی ہے دھواندھار فائرنگ اور اب آپ کے آتے ہیں کہ وکیٹ بھی گیا ہاں سو آپ لیے لگے لگی سابت ہو آج ہم کلاسین بہت زبردست کھیل ہند ہیدرا باد بہت 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 سٹرونگ اس تیم بہت 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 پاریتوش بات بات بہت حسن دھائی سو سا زیادہ ہی بنے گا اس میں تو کوئی شک نہیں کیونکہ تین رہتے کہ اپنے ریکارڈ توڑ دیں گے ہاں یہ میرے من میں بھی سوال ہے چلی وہ نہیں بھی ٹوٹتا تو دائی سوڈ سیف ہے بہت کہیں بھی نہیں گیا بہت سیف ہے جو بھی پچھ ہے جو بھی کچھ بھی کر لیجے نہیں ہوگا رسی بھی ازا باتنگ آؤٹ نہیں ہو پا میرے من میں بھی یہ آرہ ہے دوستو سے جیسی پار ہو گیا تو یہ آؤٹ اف دیر ریچ ویسے ہی ہو گیا کیونک یہ اتنا دیپ ہی نہیں ہے you won't have a Chris Gale always جو دیڑسو لراؤ کے لئے and even Chris Gale can also do it like once or twice in his life مطلب ایک دو بار ہو سکتا ہے ورات اس طرح کے پلیر نہیں کہ وہ دوسو رنگ ماریں گے تیڈوینڈی مچ لیٹسو لرہر نہیں پچھلے مچ میں پچھلے مچ میں بولا تھا کپتان نے نہیں بولائیں صاری پچھلے مچ میں بولا تھا فافس دوپلسی کہ ہمارے بلے بازوں اس پر کمیتر کو سٹپ اپ کرنے کے لئے گا کیونکہ بولنگ تو بھول جا آپ موٹا موٹی یہ ہی بول رہے تھا وہ ان سے امید ہی نہیں ہے ہمیں ڈرائب کیا گیا گیا گین کو گین جا رہی ہے گپ میں ارے ارے کیا فیلڈیں ہے جباردست رجت پاٹی دار یس ڈائب لگا کر دائیں ہاتھ اپنی دائیں ہاتھ سے گین کو روکا ایک بار چھٹکی لیکن جب وہ سلائیڈ کر رہے تھے کرتے کرتے دوبارہ پکڑ لگے مزا آگیا پکڑا لیکن یہ نو بالکرار دی گئی ہے جہاں تو free hit ملے گا وکڑ بھی جائے گا سمد آگئے تھے سمد آگئے تھے سمد آگئے تھے اچھا مارکرم آؤٹ ہوئے ہیں yes he cut it and catch پکڑ لیا گیا تھا لیکن umpire نے نو بالکرار دیا کیا یہ نو بالکرار ہے ہے بلکل ہے on the line the line belongs to the umpire نہیں آگئے آگئے وہ پیر پورا آگئے پڑی گیا ہے تو ٹھیک ہے نو بالکرار ہے یہ بڑا وکڑ ہو سکتا تھا یہاں پر اور catch بہت اچھا پکڑا تھا کون سے کھلانی ہے میں پیچان نہیں پا رہا ہوں اور free hit بھی مل گیا ہے لیجئے تو یہ تو بہت بڑا سکور ہونے جا رہا ہے نو بالکرار جب ان کو بلکل نہیں چاہیے تھی تب ہو گئی ہے دوسری گیند پر وکڑ مل گیا تھا ان کو لیکن نہیں ہو پایا اب اپنی فیر ڈیلیوری کروانے آئیں گے اس بار کور کی دشا میں فیڈلر موجود ہے 30 yard circle میں تو روک لی جائے گے تو رن تو نہیں ملے گا بچا ضرور لی ہے لیکن ایک بڑا چانس مارکرم کا وکڑ لینے کا وہ miss ہو گیا ہے کومنٹ آئے ایک کہ پریتوش بھائی اب اتنے بھی لکی ثابت نہیں ہے ورنہ دو وکڑ ہو جاتے ہیں بھائی لارنس ڈتتا جی آگئے ہیں گوڈ ایوننگ ہلو 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 کافی سمیں باد نظر آئے آہ کیسے آپ بہت پتانے ہمارے کافی لاسٹ یئر بھی اس سال پہلی بار آئے ہیں اس سال پہلی بار آئے ہیں اسوبر کی تیسری گین سامس کی لائن میں تھی کھلا گیا میڈ وکڑ کی اور گین کو موٹوورٹ سوائیڈش لانگ آن اور ایک رنے ملے گا دو سو پیندرس پہ تین ہیدراباد کا سکور سترہ دشاملہ تین آوروں کے بعد فن کا کہنا ہے آپ دیکھیں آپ آئے ہیں پریتوش تو آپ کی آتے ہیں لوگ کیا کومنٹ کر رہے ہیں RCB کا فول فارم بتایا انہوں نے یار ٹھیک ہے رامن کو تم لاؤ بیچ میں چمن کو کیوں لاؤ رہے ہو کیونکہ چمن نام کا ایک اور بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں اور وہ رامن جیساں بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے اس اور ٹھیک ہے اس میں جزٹر دروہ ماکرم ایک اور فوٹک بللے واز بھی گیندے باقی پر یہ اوور آئی ٹھنک ایس گھوڈ فور رسی بی آبی تک بہت زابر دست ہے آبی تک بہت زابر دست ہے آبی تک چار گیندوں میں مٹھائی اوورال دیکھنا چار پانچ چھے رانا ہے صرف لیجیے یہ فول ٹوس تھی اور اس کو بہت تیز سے مدوگرد کی دشاہ میں کھیلنا چاہتے تھے بہت کنیکشن کلین ہوا نہیں کچھ کل فوٹبال میں ہوا ہے کیا پریتوش بھائی سے پوچھے کل سیک ویڈیو وائرل ہے فوٹبال سٹیڈیم میں لوگ گراؤن میں اتر کے کیا مانجرہ تھا وہ مجھے تھوڑا آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے ہو سکتا ہے میں نے دیکھا نہ ہو پریتوش بھائی کل فوٹبال میں کچھ بہت بڑا ہوا ہے کیا وہ ایک اور کومنٹ آئے ڈالفن کے رہے میں بھی پہلے آیا کرتا تھا ڈالفن مجھے پورا نام یاد ہے پہلے آپ کے نام میں سپیس نہیں تھا ڈال اور فن میں آف سٹم کے باہر کے گین تھی کھیلا گیا اس کو تھوڑڈ مین کی اور آہ ان فاکڈ پوائنٹ کی اور اور گین کو نہیں روکا جا سکا تو آور کا سماپن جب ہوا تو دوہرے انکوں میں یہ بھی آور پہنچ گیا تھا ویڈی ساہل دوڈی ہاں میں سمجھ گیا کس کی بات کر رہے ہوں کیا بات کر رہے ہیں میں سمجھ گیا مجھے تھوڑا سا اور وہ آپ کلیارٹی لینے دیجئے آہ چل ایک جلدی سے بتا دے اپنے مجھ سے بتا دے مجھے بھی پتا دے کی فیوریٹ ڈائپیل ٹیم بتا دے مومبائی انڈیانز ڈالفن بھائی بتا رہے ہیں ہاں بھائی پہلے سپیس نہیں تھا دیکھا اب میں بھولتا نہیں ہوں میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو لگتا ہوگا ایک بھولیا آدمی ایک بار گلتی ہوئی ہے اس سیزن جتنے پرانے لوگ ہیں ان میں سے صرف ایک کو نہیں پہچان بھائیوں میں پرنا میری اتنی شاپ ہے اس معملے میں اس معملے میں کیونکہ ان لوگوں کو نہیں بھولتا میں ہاں بھائی 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 لیوکسن نام کی ایک جرمن ٹیم ہے جرمن لیگ میں وہ لیگ جیت گئی ہیں گیارہ سال کا ڈومینیشن بھائی مینک گیارہ سال سے لگاتار لیگ جیت رہا تھا اور بھائی مینک سیسٹم چلتا ہے مطلب جو کلب کی اونرشپ ہے وہ بہت زیادہ فینز کے پاس ہے جیسے باقی سارے جو کلب ہوتے ہیں ان میں اونرشپ کسی اور کی ہوتی ہے اس میں فین ڈریون ہے بہت زیادہ اس کا پرو بھی ہے کون بھی ہے پرو یہ ہے کہ کارپ نہیں ہو پاتی لیگ اتیارام سے کیونکہ کوئی بہت بڑی انٹیٹی آکے کھرین نہیں پاتی ہے اس کا بھی ایک نکال لیا ہے یہ پرzę بھی academia یہ بھی بہت زیادہ اٹھول ڈیو この esque call وہ 비ھی جیسے کٹل ٹھول えー کارپ ڈیو یہ ہے ٹھول کیا 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 ڈیو ڈیو کیا انٹریٹی آپ لے لیگ ڈیو کوئی کچھ ڈیو ڈن یون ڈیو بہت سارا انویسمنٹ نہیں کر پاکا کسی کلب میں تو بین مینک کے پاس اتنا بہت سترونگ کلب ہے وہ وہ کوئی بھی کلب جیسے بڑا ہوتا ہے تو انسے پیار خرید لیتا ہے اس لئے بین مینک کو لوڈک کی بہت سکترین بہت سکترین بہت سکترین اور بین لیوکیوزن نے جامحہاں بندس لیگہ جیت کر اتنی جلدی ایک اچھا مہینے کا فٹبال بچہ ہوا ہے اور بین مینک کو لیگہ جیت لیے تو پر بہنچے ہیں یہ سٹاپ پہ ہیں اور اتنے پوائنٹ کا ڈیفرنس ہے کہ یہاں سے اگر سارے مچ بھی ہار جائے باہر لیوکیوزن اور بین مرکب نے سارے بھی جیت جائے تب بھی نہیں کرو ہے چلی اوور کے دوسری گئندے ہیں شارٹ بال پول کیا ہے سلوار ون تھی بیٹ پر دھنگ سے نہیں آئی باوجود اس کے گاب تلاش لیا کاؤ کارنر سیما رکھا کے باہر گئن چار رن دو سو چھالیس پہ تین ہیدر آباد کا سکور اٹھارہ دو شاملہ دو آوروں کے بعد تو جو فانس تھے لیوکیوزن کے کیسے بولتے نام باہر لیوکیوزن لیوکیوزن بولتے ہیں مطلب اب وہ ان کا ٹریڈیشنل تو میں ایکزیکلی میں کو دیکھنا پڑے گا جو آپ بول رہے میں وہ بولنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے سے بیٹر بول رہے ہوں باہر لیوکیوزن ہے اس کا نام تو باہر لیوکیوزن جو کلب ہے یہ ایک ملٹیبل کلب ہے مطلب 5th 6th finish کبھی 4th top 4 میں آگیا تو ایوریج کلب تھا اوے ایک اور چوکا آگیا ہے دوسری ہی گین پر تو یہ رنز تو دھائیسو بہنچ گئے ہیں دھائیسو کا ٹوٹل چھو گیا ہے تو بھائی نیا ریکارڈ بنے گا ابھی تو 9 گیندے بچی ہیں ہاں 9 گیندے بچی ہیں 9 گیندے میں تیس رن آئیں گے تو ریکارڈ ٹوٹ جائے گا ہاں 277 ہے نا 28 رن جی ہاں مطلب 9 میں 28 بن سکتے ہیں بھائی بالکل بن سکتے ہیں بالکل بن سکتے ہیں اور یہ کومنٹ تھا بھی ٹیس جی کلر کا کیا نیا ریکارڈ بنے والا ہے بھائی مجھے لگ رہا ہے بن جائے گا یہ لے بھائی اٹھا دی بال چھے چھے رنے بھائی اور دسٹنس کم ہو گیا ہے بہار سٹیڈیم کے بہار بار دی نیا ایپیل ریکارڈ اور ہیدراباد کے بیچ کا پرانا بھی ہونی کا ہے 277 اس بار ان کے ریکارڈ بنانے کے بعد ایک بار تھٹن بھی ہو گیا تھا ریکارڈ کی شاید ٹوٹ جائے اپیل میں ہی لیکن مجھے لگ رہا ہے خود کا ریکارڈ خود ہی توڑ کر اور بڑا ریکارڈ بنانے پر زیادہ نظر ہوگی کیا ہی کھیل رہا ہے اس بار سن رائز ہیدراباد one of the strongest sides in the tournament ابھی آگے جاتے ہوئے اور ایک سو دو میٹر کا چھککا چھت پہ لگ کے نیچے گیری ہے ایک چھت سے باہر بھی جا چکی ہے ایک سو چھے میٹر ابھی آج ہوئے آج ہوئے آج ہوئے آج ہوئے I think Klaassen نے مارا تھا وہ چھککا انڈیا میں ایسا کم ہی دیکھنے ملتا ہے اس ور کی پانچویں گند آ رہے ہیں لو بھائی یہ کار چھککا ہے یہ کیا شانٹ بار آد عبدال سمد یہ نو بول بھی ہو سکتی ہے عبدال سمد نے گند پہنچا دیئے سائٹ سکرین کے اوپر سٹینز میں چھے اور رن مل جائیں گے ان کو اور بھائی دو سو باسٹ پہ تین ہیدر آباد تو بھائی پریتوش جب ہم نے یہ کانورسیشن سٹارٹ کیا تھا کہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا تو اس کے بعد تو انہوں نے بھوت بنا دیا اس ور میں کر دیا نا کام تمام اب تو بنے گا ہی بنے گا اس ور جو پرٹر ہوئا تھا اس کی برابری کر دیئے اور کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے لاسٹ بول اور کیے توپیج لگا ہے چوکا ثرد من کیور بول سیما رکھا کے باہر شورت تھرد موجود تھا لیکن اس کے اوپر سے سو ایکسپنسیب ریز تاپلی چار ووروں میں اڈسٹ رن دیئے گوڈ تایم یہ ریکارڈ ہے آپ میں سے میکسیم کتے دیئے گئے ہیں I have a shot that I have to put out because of this performance by the RCB I had a conversation with Sauravda so I didn't know if Bangalore is going to do this but now that they have done it it's time we put it out okay yeah perfect timing اور کیا بھی کرتی ریز اس کو پرسٹ رنگ کے بعد شبد کے لیے مفیل لیکن Hyderabad slow pitches unskilled cricket shots پوچھتے ہیں کومبات سپورٹ بھی دیکھتے ہیں کیا آپ لوگ میں دیکھتا ہوں بھائی دیکھتا ہوں آج جو کل ہوا UFC آج سبھائی مطلب UFC 300 میں نے دیکھا اور Max Holloway کا نوسی تریکھا ستریکھا ستیم بھائی there is nothing more exhilarating than UFC than کومبات سپورٹ میم میں پتا ہے اس طرح کا پرفومنس مطلب کومبات سپورٹ اسی مومنت یہا یہ پاست مطلب اور بھی ایک کومبات سپورٹ لیکن کومبات سپورٹ چونکہ یہاں بھی حقی ایک اپل رقارد بنے سپرزن آج آج اور بھی بانگلور کہ فیصلت کو علیہ دنگ لینے کیا کیا یہ لیکنی بات کرنےifs یہ رکھا ہے رجل کاری اس طرح کے درسان جنگی آپ کو یہ بات کرنا کوئی انیوں کو مقای کرنے ایسی طرح دارے کون ہیں یہ بات کرنے کہ بہت کرنے اس طرح ہے اس طرح کیا ہے تو ٹائمیس کی ساوٹ بات کرنے انہوں کو ٹائمیس کیوں ٹائمیس کیوں اپنے اپس طرح سے صورت انشل جوبلي کون ہے انشل جوبلي اتراخن کے فائٹر ہیں اس کے اوپر اگل سوال لیا گیا اس ویسوی اولی گین پہ چوکا دوسری گین چوکا اچھی پہلی گین کیونکہ وائد ہوگئی تھی تو یہ پہلی گین تھی اور لیکس تنپے بالل تھی بس گلانس کر دیا تھا دو سو 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 سکور ہوگیا دو سو اہتر یہ تو ٹوٹ ریکار ہے ملکہ بیٹا ہے نہیں ٹوٹے گا تو I'll be so disappointed I'll be heartbroken because I am mentally now prepared کہ آپ یہ 200 ساتھ اسی بنے گا اس اپل کے اند تک کیا 300 ساتھ 300 you heard it here first کس کے موں سے پات نکلی Paritoش کے اس اپل میں تو سارے بولرز Paritoش کو پکڑے گے اس اپلے میں بک جائے گا اور رسی بی کو کوئی نا کوئی تو پکڑے گا کر دے گا اسی میدان پہ ہو ساید چھوٹا ہے شورٹ بول اٹھایا ہے آچھے یہ بھی بھائی اور یہ نو بول بھی ہو سکتے ہیں سیکنڈ باؤنس نہیں ہو گئے فرس ویڈی جب بائٹ دی گئے اس کے ساتھ فرس باؤنس دیا تھا کیا وہ فرس باؤنس ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے تو نو بول ہون چاہیے کائدے سے ابھی چیک کرو یار اور کیا ویڈ کے ساتھ فرس باؤنس اسے اشارہ نہیں کیا تھا نینے وہ ہوتا ہی ہے کیونکہ ویڈ جب بول سر کے اوپر سے گئے ہے یہ نہیں ہے یہ اتنا ہوتا نہیں تھا یہ سیکنڈ باؤنس نہیں ہے تو پہنچ گئے 277 پہنچ گئے ہیں ابھی ابھی چار گیندے بچی ہیں لے بن گیا ہاں 278 278 ہو گیا ہے سنگل سنگل لے لیا گیا اور اس کے ساتھ یہ لو بھائیا نیا IPL ریکارڈ بن گیا آج ہیدر آباد نے اپنا ہی ریکارڈ جو اسی سال بنا تھا اس کو دھوست کر دیا ہے اور نیا ریکارڈ IPL ریکارڈ بنائے ہائیس ٹیم ٹوٹل کا لوگ جو کھڑے نہیں ہیں میدان میں پتہ نہیں کیا کرنا ہے کھڑے ہو جانا چاہیے ہم تو ہو نہیں سکتے نہیں تو کیمرے کے اوپر چلے جائیں گے T20 گیم میں آپ آلماست 300 چھوٹا دیکھ رہے ہیں ابھی اور 300 آ جائے کوئی اس سیزن تو بڑی بات نہیں ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے SRCB پہلے لوگ میم بنا رہے تھے ریکارڈ کیا ہے SRS نے کوئی ریکارڈ نہیں بچتا اس بار ان کے سامنے ان کے گھر پہ SRS نے اپنا ہی ریکارڈ توڑے ان کا نہیں اپنا ریکارڈ کیا ہے یہ بھی ایک الگ لیول کی بیزتی ہے یہ دیسمنٹلیگ ہے آئے بیٹ پہ وال نہیں آئی چل کوئی نہیں کیوں دیس ٹریک لیکن مارکرم سنگل کیوں لیا آئی 7 پہ 29 8 پہ 29 ہے تو کچھ پورا تھوڑے 312 کا سنگلیٹ ہے ایک بیٹ پہ آئی گی دو تین میں سے تو وہی ایکسپیک کر رہے لوگ اب تو بن گیا نیا ریکارڈ اب دیکھیں توپ 2 277 سنریزر اس کے بعد Kolkata 272 جو نے بنایا اسی سیزن اس سے پہلے آر سی بھی آر سی بھی اس سے پہلے ٹاک پہ تھا اسیزن سے پہلے میتروں ویڈیو کو لائک کیجئے اگر نہیں کیا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اگر آپ نئے ہیں اور آپ کو مزا رہا ہے نہیں آرہا تو سوری شورٹ بال پول کیا اس بار تو بیٹ پہ آگئی کچھ نہیں کر سکتا کھلاڑی ہاتھ میں آئی چھے ٹکے چلی گئی اسی مارے کھا کہ اس پہ اور چککا ایک بول ابھی بھی ہے اور دو سو چوراسی کا نبھے دو سو نبھے چھولیں گے سکر آلریڈی ہو گیا دو سو نبھے چھولیں گے لائس بول پہ بڑا چھوٹ آیا دو سو نبھے ہاں گر ایک چھکا پڑے گا دو سو نبھے اور بھائی دو سو چوراسی اور تین سو میں کیا فرق ہے کیا فرق ہے ایک اور بیٹر آور آجائے گا کسی دن کسی ٹیم کا ہاں تو ہو گیا بھائی ای فیل بیڈ فر فیلڈرز بولر کے لئے تو کیا ہی بول سکتے لیکن فیلڈرز کیا دیکھنے مطلب اپوچنیٹی ہی نہیں ہے کچھ کیا کرے گا اس میں فیلڈرز نہیں تو میدان بہت چھوٹا ہے ہاں میدان چھوٹا ہے لیکن نہیں ہے بیڈ ویڈ ہوگی yes ویڈ ویڈ ہے ویڈ ہے ویڈ ہے ویڈ ہے ویڈ ہے this is last ball تھی نا ہے ویڈ ہے ایک اور آئے گی بھل لے بھائی اب تو پتا ہے ڈیلی ڈیلی مطلب لوگوں کی اتنی کٹھائی ہو رہی ہے ہر روز ہی کچھ نا کچھ ہو رہا ہے بولرز کے لئے تو بہت بورا لگتا ہے میرے کوئی گیم جس طرح سے جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پتا ہے اگر آپ اب تیاری کرتے ہیں کہ بولرز کو ہم تھوڑا بچا لیں ان کو پٹنے سے بچا لیں بیٹ کی نیچے سے آرہی ہے اس اینگل سے لگ رہا تھا کہ بیٹ کی نیچے سے جا رہی ہے بولرز اس اینگل سے لگ رہا تھا لیکن تا تک بول پہنچی نہیں تھی وہی سلوہر ون فکنے کے چکر میں لیند کی چیئے ہی ہے اور جتنا ویڈیش رکھ سکتے تھے وہ کرنے ہی کش کی ویشاک کے دورہ اور اس چکر میں ویڈ دے دی ہے تو امپایر ریتھنگ کرنے لیکن ویڈ ہے 285 285 ہو گیا ہے 290 90 کروس کرے گا ہاں رہا ہے چکے سے بھی نہیں ہو پائے گا ایک اور نو بول ٹائپ کچھ ہی ہو گا پھر چکے سے بھی جائے بھائی 19 رن آجوک ہیں سوور میں اور پچھلے ور میں آجو پچھلے ور میں آجو دائے ہاتھ سے آجو گا اللہ بھائی چھے ہے آجو گا چکا نہیں ہے چکا نہیں ہے catch drop کر دیا Who is this guy اور یہ وہی ہیں جو فیل کر رہے تھے وہ چکا بچانے کے لیے اور اور باؤنس کے ہاتھ سے باؤنس کر کے چککا گیا تھا پچھلا بھالا تو بیس اوبر ہو چکے ہیں دو سو ستاسی بنائے ہیں ہیدر آباد کے ٹیم نے بھائی نیا ریکارڈ آج آپ کو دیکھنے کو مل گیا کارنے جے ڈسٹرکشن ہے ایبسلیوٹ واو ایمبیرسمنٹ فور آر سی بھی میرے پاس ایڈجیکٹیو ختم ہو جائیں گے لیکن میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا کیا ہوگا کیونکہ یہ کندھے ابھی سے جھگ گئے آر سی بھی کے یہ میچ ہار چکے ہیں وہ منٹلی یہ وہ ڈگاؤٹ میں جاتے جاتے کوئی سینس آف ایکسائٹمنٹ نہیں ہے اور بہت ہی بری حالت آپ کو ابھی آپ کی سکرینز پر بیٹنگ جو ہوئی ہے اس کا اس کا رن ڈاؤن دکھ رہا ہے ابیشیک شرما چوتیس رن بائیس گیندوں پہ ٹرائیویس ہٹ ایک سو دو رن اکتالیس گیندوں پہ نو چوکے آٹھ چھکے دو سو اٹالیس کا سٹرائک ریٹ می گوڈنس ہینڈرک کلاسن سڑ سٹھ سڑ سٹھ اکتالیس گیندوں پہ سات چھکے زرف دو چوکے دو سو سولہ کا سٹرائک ریٹ مارکرم بتیس رن سترہ گیندوں پہ دو چوکے دو چھکے عبدال سماد سیتیس رن دس گیندوں پہ یہ بعد ہی میں آئے مارکرم کے اور کارنیج کر کے چلے گئے تین سو ستر کا سٹرائک ریٹ کیا ہوا آج کے دن مطلب تین چھکے چار چوکے ایسی پٹائی میں نے ہیدر آباد کو کارتے دیکھا تھا یہ ہار گئی تیم یہ ہار گئی ہے تیم رسی بی رسی بی کیونکہ کوئی بیٹسمن ہی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے آپ نے وزیوال نہیں دیکھے ابھی جب یہ دگاؤٹ میں جا رہتا ہے جیسی اننگ ختم ہوئی ہے نا نو سینس آف ارجنسی کی جلدی جائیں گے ٹیم ٹاک ہوگا کچھ انہیں پتا ہے کہ وہ ہار چوکے گئے یہ گیم وہ مینٹلی دیار آؤٹ آف ایٹ بلکل کیونکہ میں نے بھی بتا ہے کہ کوئی بیٹسمن نہیں ہے اگر میکسوال ہوتے تو ایک آپ کس امید ہوتے چلو ایک بیٹسمن ہی مارے پاس ہے ایک بیٹسمن ہی مارے پاس ہے ایک امید ہوتے کچھ ایک بیٹسمن ہی مارے پاس ہے شاید آج یہ دیوٹا چل جائے بارے لیکن وہ بھی نہیں ہے آپ کے باس تو اور آپ کو پتا ہے کہ ویرات کولی ویسے بلے باز ہے جو دیڑھ سو سے یا ایک سو ستر کے شٹرائکرٹ سے کھیلتے ہیں اور فاب ڈپلیسی میکسیم ایک سو پچاس یہ ٹرائیویس ہیڈ کیا کھلاڑی ہے یہ ٹرائیویس ہیڈ کیا کھلاڑی ہے یہ بھائی ساب یہ بھائی ساب یہ بھائی ویلن ہے یہ تو صحیح اور ہستے ہستے مار رہے ہیں مجھے مجھے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مار کے اگریسے وہ تو میں چڑا نوز سے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہیس ٹرائنگ ٹو ایسے ایسے تھوڑا جیسے ویرات کولی جیسے اگریسی اگریسی ہمارے مارے آپ کو یاد ایسا کچھ کریں گے آپ کی آنکھوں سے باتائیں گے آپ کی بھائیا آس تم گئے اور تم چڑھ بھی رہے لیکن تو بول نہیں سکتے تمہارے پاس کچھ ہے نہیں اس کے لئے بول لے کیا بول لے کہ جب کوئی آدمی ایسی بیٹنگ کرے گا ایک تالیس بول میں ایک سو دو رن تو آپ کس کو کیا بولو گے ڈیسمنٹلنگ آف بولنگ ڈیسمنٹل کر دیا ہے بہت ہی برا ایک بار چلتے ہیں بولنگ کی طرف چلتے ہیں کیا دیکھیں گے آپ توپلی پہ چار آور میں اڈسٹرن پڑھیں چار آور میں اڈسٹرن سکرین پہ دیکھیں بھائی ساب آپ ویل جیکس تین آور میں باتیس رن بچ گیا آدمی بھائی یہ سو رن سے آر دیں گے آرے اس سے بھی آر سا آر سکتے ہیں بھائی پیٹ کم انس کو کیسے فیس کریں گے بھومنیشور کے ساتھ یہ لوگ ریس ٹاپلی چار آور میں اڈسٹرن بھائی ساب مطلب کیا کاؤں گے آپ ساترہ کی کاؤنمی سے رن دیئے بھائی ساب اس گیندباز نے یز دیال چار آور میں اکیاون رن کوئی ویکٹ نہیں بارہ دشملا سات پانچ کی کاؤنمی لوگ کی فرگیوسن چار آور میں آور میں پچاس رن دو ویکٹ تیرہ کی کاؤنمی ویجے کمار ویشاک چار آور چونسٹھ رن کوئی ویکٹ نہیں سولہ کی کاؤنمی سے رن دیئے مہی پال ایک آور اٹھارہ دن کوئی ویکٹ نہیں مطلب آپ سب گیندباز کو اٹھا کے دیکھیں سب کا جو ایک آنمی ہے نا وہ دس سے اوپر اور ایک ہی گیندباز ہے ویل جیکس جس کا دس کا باقی تو سب کا بارہ سے اوپر کا ہے کیا کہو گے آپ ایسی گیندبازی کو مطلب آپ کے پاس لوگ کی فرگیوسن آئے آپ نے امید کی ہوگی کہ یہ کچھ کر کے دیں گے آپ کو لیکن ہوا کیا انہوں نے بھی ویسی گیندبازی کی جو آپ کے پرانے گیندباز جو محمد سراج چاہے کوئی بھی لے لیجی یز دیال ٹوپلی انہوں نے بھی ویسی گیندبازی کی کیا بس جاتا رسی بی کے پاس اور میں آپ کو لے چلو اگر رسی بی کے پلائنگ 11 کی طرف کی ان کے پاس کیا بلے باز ہے حالان کی کسی بھی ٹیم کے پاس اس رنج کو چیز کرنے کے لئے بلے باز ہوتے نہیں لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں رسی بلے بازی فاب ڈوپلی سی ویرات کو لی دونہ بلے باز اچھے لیکن اس ٹرائک ریٹ سے بلے ستر اس سے ادھیک نہیں لیکن اس سے کام چلے گا نہیں آپ کا اس کے بات کر لیتا ہے رجت پٹیدار مطلب کیا بلے باز ہے ہی نہیں مطلب آپ کے ایسا ہٹ ہے جو اس رنجز میں آپ کو تھوڑا سا رن بنا کر دے ویل jack سا تھوڑی وات امید کر سکتے لیکن رن ہی اتنے زیادہ کہ رن ہی اتنے زیادہ کہ آپ کے واس کوئی کھلاڑی نہیں ہے تو دوب گئی آج رسی بی ٹیم سیکنڈ inning کی شروعات ابھی ہو ہی نہیں لیکن آپ کہ سکتے ہیں کہ رسی بلے بازی کرنے کے لیے آئے گی تو ان کو پتا ہے کہ یہاں سے اس کو کیا ہی بلے بازی کرنی پڑے گی اس میچ میں بنے رہنے کے لیے بھی پہلے اچھے اور میں ہی پتا چل جائے کہ آرسی بھی کیا کرے گی اس مقابلے میں اب آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کی گیند بازی کیا کیا آپشن ہیں ہیدر آباد کپتان کے روپ میں ایڈن مارکرم اچھی گیند بازی کرتے سپن گیند بازی نیتی کمار اچھی گیند بازی کرتے اور ایک تو ان کے پاس ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے گیند باز وہ اب وہ ہو سکتے ہیں کی مہینک مارکنڈے ہوں کیونکہ ہم نے ریپورٹ بھی آپ کو بتایا تھا کہ سپنر جیادہ ایفیکٹیو ثابت ہو سکتے ہے حالان کی رسی بھی کی طرف سے کوئی دکھا نہیں کیونکہ سب پیسر ہی تی ایک سپنر تھا ویل جیکس جو انہوں نے بھی کافی رن دی تو مہینک مارکنڈے آسکتے ایمپیکٹ پلے کے طور پہ طور پہ جی دوستو آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کیجے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجی ساتھی آپ نے بیل آئیکن نہیں دوایا تو دوا دیجئے کیونکہ ہم جب بھی آئیو آئیں گے تو آپ کو تورن نوٹفیکیشن مل جائے گا اور ہم اس پورے آئی پیل میں آپ کے ساتھ لائیو رہیں گے ساتھی ساتھ انڈیا کے سبھی میچ آپ کے ساتھ لائیو لے کر آئیں گے چاہے ورلڈ کپ کے ہو یا بائی لائیٹرل سیریز ہو اور دوستو کومنٹ کر کے آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کھا لگتا ہے اس مقابلے میں کچھ چانس ہیں rcb کے پاس مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی چانس ہیں یہاں پہ کافی سار لوگ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں سوٹنگ سٹار ہمارے ساتھ جوڑے ہیں میں نے میچ کے سٹار میں کہا تھا rcb has worst bowling لائن اپ جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے کافی تھا تو آپ نے بلکل صحیح کہ آتا اور اس سے پہلے بھی ہماری بات ہو چکی تھی پچھلے matches میں rcb کے کوئی گیندباز نہیں ہے تو آپ نے بالکل صحیح کہ تھا سوٹنگ سٹار جی rcb کی گیندباز بہت ہی زیادہ خراب ہے ds hunter ہمارے ساتھ کہہ شمانگل جی بہتر captain بنے گا یا ریتو راج گائے کوارد تو مجھے لگتا کہ شمانگل جی جی اچھے captain بنیں گے کیونکہ ان کے پاس کافی experience انجین ٹیم میں بھی کھیلنے کا انجین ٹیم میں جب وہ کھیلتے تھے ابھی بھی کھیلتے ہیں تو انہوں نے ویرات کو دیکھا کپٹنسی کرتے ہوئے ابو روحید کو دیکھتے ہیں اور ان سب سے کافی سیکھنے کا موقع ہے شمانگل کے پاس حالانکہ گائے کوارد کے پاس بھی کپتان دھونی سے سیکھنے لیکن ایک ہوتا ہے نا پسنیلیٹی وہ شمانگل مجھے زیادہ خوبی دکھائی دیتی ہے کہ یہ کھلاڑی تو بڑا ویسے ہی ہے وہ کھلاڑی اور اب کیپٹنسی ملی اور کیپٹنسی بھی ٹھیک ٹھیک ہے جب میدان پہ جاؤ گے گجرات کی پرفارمنس تو اس میں شمانگل کافی زیادہ اپنا input دیتے ہیں اپنے کھلاڑیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو اور وہیں آپ دیکھیں گے CSK کے میچ تو وہاں پہ آپ زیادہ دیکھیں گے کہ ابھی بھی دھونی بہت زیادہ انبول مات میں ریتوناج گائے کوارڈ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک طریقے سے گیم کو دھونی چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گائے کوارڈ اور شمانگل میں مجھے لگتا ہے کہ شمانگل ایک بہت ہوتی بہت ہوتی بہت بہت ہوتی بہت بہت ہوتی بہت ہوتی بہت ہوتی کسی بھائی نے پولا تا کی آپ کیا لگتا ہے شمانگل اچھے کپٹن بنے گے یا ریتوناج گائے کوارڈ شمانگل جی شمانگل کوئی دوڑا ہے اس میں ایف ایپیل آزیتے کیا ہے جیسے لیگ سسٹم میں جیسے ایپیل آپ کی مانگل جی top لیگ ہے اس میں بیش ٹیمیں کھیل رہی ہیں تو اس کے نیچے ایک اور لیگ ہوگی ہر سال تین ٹیمیں جو لاشت فلنش کرتی ہیں وہ تین ٹیم نیچے والی لیگ میں ریلیگیت ہوتی ہیں اور نیچے لیگ سے تین ٹیم اپر لیگ ہیں ایسے کر کے ایک لیگ 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 بہت ساری لیگ ہیں چار لیگ بڑی پرو لیگ اس کے بعد سمی پرو بہت ساری لیگ بھی لیکن جیسے لیگ لیگ چیمپنشپ آتی ہے چیمپنشپ کے بعد لیگ 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 بہت 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 گیند بازی آتھر لیکھ رہے ہیں سارافدہ crying in corner today آپ شورٹ سارافدہ is not crying سارافدہ predicted something جی تو آپ سمجھ جائیں گے شورٹ آئے گا ایک دیکھے گا آپ لگ شورٹ آئے گا چینل پہ آپ بیل آئیکن دبا دیجی نا آجانے میں پتا تھا کیا آئیکن آئیکن دبا دیجی تاکہ آپ جیسے شورٹ آئے تو دکھ جائے اور وہ اسی بارے میں آر سی بی اور ان کی بولنگ اور ان کے فین کا کہنا اس بارے میں ہی تو دیکھئے آپ ضرور آر 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 لکھنا چاہے ہیں اس سیزن آر سی بی کا موی موی ہو گیا آر 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 سٹار میں نے میچ کی سٹارٹ میں ہی کھا تھا رسی بھی اس دو ورسٹ بولین لائن اپ جی ہاں صحیح کا تھا آپ نے میں نے تو پڑھا نہیں تھا لیکن آپ نے لکھا تھا تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں تو چیز تو کیا ہی کرے گا یہاں سے رسی بھی بہت ہی بری حالت ہے آپ لوگ کومنٹ میں لکھتے رہیے تو میں اٹلیسٹ انٹرٹین ہوتا رہا کیونکہ اس میچ میں کچھ بچا نہیں رہ گیا ہے اگر وہ چیز کرنے جائیں گے تو مو کی کھائیں گے کیا ہوگا یہاں پر آپ لوگ بتائیے مجھے میں آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں ڈی آر کمانوات لکھنے بریک ٹائم سب لوگ پلیز لائک کر دیں جی ہاں اگر آپ سٹریم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور یہ ریکارڈ بریکنگ انگز آپ نے دیکھی ہے تو پلیز آپ سب لائک کریں اس ویڈیو کو اور کون ہے اور کون لکھ رہا ہے انسکل کرکت شوٹس انسکل کرکت شوٹس لکھ رہے ہیں مگرگر ورسی چینڈلر مگرگر ورسی چینڈلر کنفرم کر دی گئی ہے UFC 303 کے لیے جون 29 اس سے پہلے اسلام حاکچے ورسیز ڈسٹین پوریے بھی ہے تین ہفتے پہلے بہت انترسٹنگ کارڈز آرہے ہیں UFC کی طرف سے بھی کمبات سپورٹس کی بات ہو آج UFC 300 ایونٹ تھا UFC 1 سے 300 دو گئی آج اور اس سمیت اس سمیتر میرے یقوی سے دورagu اس سمیتر ہیں مجھے دورсыл دوسر کے لیے انسویل ممسیت کرنے مجھے دور مجھے پیورٹux کوشанд، میں جوشڑ سپورٹ Jungkook اسمیتر ہی اسمیت من میں جوشمن جد어들 عام اسپیناول نوما لنا ہم سبان اقل بنا نمیدی رکھیکارا چاہوارا شہر آنچان مدنی بن جانب میکنے ورود اور طوم اسپنولس کو باوتا ہے باوت کے بارے دا ہمیں کچھ سور محبت تو مجکنے ہیں اونکہ باستگیس شاہر ہیں اسلام مارکر چاہے ایک ایک اچھا ٹھیک ہے میرا جو اچھا ٹھیک ہے مجرم ہیک ہے کونر مگرگر سے بناتا ہے کونر مجرم ہے تھا ہی اچھا ٹھیک ہے ہی تھے سبا کردو انہوں میں ملابس کرتے ہیں کیونکہ ان کے چکر میں ہی UFC structure is بنائے انہیں کونٹ نہیں ہے اے انہوں نے کھابیب یا کارنل جب کیونکہ کھابیب نے مگرگر کو اپنے that was not the best مگرگر ایسے پیک میں نہیں تھی میں گرے پیک میں نہیں تھا وہ کھابیب کی somm کھلاچے کی و شاہل چکے تھے و سب ملین گریب کیا تھے اس سے 100 ملین گریب کیونکہ لیکنہے لے فرسم چھوٹی فائٹس کیونکہ جب آپ نے پیس کے ساتھ کما لیا اس کے اندر یہ فائٹرس سائند ہے باکسنگ میں میں فائٹر کے نام سے لگتا ہے بہت سارا پیسا وہ فائٹرس بناتے ہیں کیونکہ وہ کارڈ بھی خودی سامن بہت چاہتے ہیں یہ فائٹنگ کارڈ چاہتے ہیں دس فائٹس لائند اپ وہ فائٹس کرا رہے ہیں ایک کمپنی وہ ہے UFC خارج کے لائے ہو رہے ہیں باکسنگ میں خودی بھی جو جایے مگرگر پروموشنز اپنی کمپنی کھول کے وہ خود ہی اپنا کارڈ بہر حال یہاں پر چیز شروع ہونے والا ہے اور کوھولی اور فارف دوپلیسی پچھ پر آ چکے ہیں ابھی شیک ڈالنے آئے پہلا آور پہلی بال اور ویرات کوھولی نے اس کو کھیل دیا ہے مد وکٹ کی دشاہ میں تھرٹی آٹ سرکل میں فیلر موجود صرف ایک سنگل ملے گا فارف دوپلیسی اس آن سٹرائک ایک رن بینہ کسی نقصان پہلی بال کے بعد آر سی بھی نے اپنا چیز 288 کا شروع کر دیا ہے کیا کچھ کر پائے گا یہ امپورٹنٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ بنے رنے کے لیے کیا کرتے ہیں اگر یہ کلوز بھی آ گیا تو وہ بھی اچیومنٹ ہوگا بائے ہاتھ سے اوور دا وکے ٹاپسٹرم کے باہر کی گیند بلے کا باہری کنارہ گیند سیدھے تھاڑ من کی اور چوکے کے لیے سکور بڑھ کے ہو جاگا پانچ بنا کسی نقصان کے حالانکہ کنونسنگ شوٹ نہیں تھا یہ بلے کا باہری کنارہ گیند لیکن they'll take everything ابھی تو جور نماز ہے ابھی تو چھوکے دے دو ابھی تو چاہے گے کہ پھیک دے وہ دس وائد اور پھر چھکک کھا لے باکی سبھی بچی وی گیندوں پہ اگلی گیند بائے ہاتھ سے ورد وکیٹ تمس کی لائن میں گیند تھی واپس کھل دیا اس کو بلے باز کے پاس رن کا کوئی موکانی سکور ابھی بھی پاچ بینہ کسی نکصان کے شنے دشم لہو تین اوور کی سماپتی کے بعد ابھیشیک شرما کریں گے گیند بازی کی شروعات سیکنڈ ایننگ میں اور اب شٹرائک پہ ہوں گے اوور کی چوتھی گیند کا سامنا کرنے کے لئے فارب دو پلیسی ڈائیگنل آتے ہوئے بائے ہاتھ سے راؤنڈ وکٹ گیند کو کھیل دیا ہے وارڈش میڈون پہ کھلا رہی ہوا پیٹ کمینز خود تین آتے ہیں اور ایک سنگل مل جائے گا فارب دو پلیسی کو سنگل کی مدد سے سکور بڑھ کے ہوتا ہوا چھے بینہ کسی نقصان کے شنے دشملو پانچ اوور کی گیند بازی کے بعد یہاں سے اوور کی اگلی گیند ریٹن کیچ کا موقع تھا یہاں پہ کوہلی کا تھا کیچ اور ابھیشیک شرما لپک نہیں پایا اس کو یہ ختم ہو جاتا شروعات ہونے سے پہلے چیز کا یہاں پہ گھنج نے ٹیک دیا جاتے اوور کی اگلی گیند بائے ہاتھ سے راؤنڈ دا وکٹ گیند کو پل کیا گیند جائے گی سیدھے ڈیپ میڈ وکٹ پہ چوکے کے لیے تو چلیے مطلب ایک فائٹنگ اپروچ تو ہے یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں کل لیجے ٹرائے کب تک کریں گے کب تک کریں گے دو سو اسی آلماست تین سو رن مارنے مطلب ڈیڑھ سو رن دس اوور میں مطلب پندرہ رن پر اوور ابھی سے بنانے چودہ اٹلیسٹ چودہ رن پر اوور پہلے اوور میں بنے نو اور وہ پانچ رن کمپنسیٹ ہوتا رہیں گے دو اوور میں اگر لگاتا نونو رن بھی آئے نا تو اپکا رن ریٹ ابھی سے پندرہ سولہ پہنچے گا کیوں دپریشنو بیجڑو آرسی والوں کو آپ کرنے تو بللے بازی اب ان کو یہ اگر سوچنے لگے نا اس سب کو تو یہ تو چیز کبھی نہیں ہو سکتا ہے اب ایک چیز اس مچ میں کہ کولی کی بللے بازی انجوائ کرلو آپ پہلےڈ کو باباہی ہات پہلے نہیں کرتا بہت دیohار اے پچ이 ساٹھان باناہی ہوتا ہے جنگיףی کر لو ٹھائے جنگی کر لو ٹھائے اور Jes moliro ٹھائے کیاoud کasing 어디 گئے ک Holder ا Fleet Unskilled Cricket Shorts میرا بھی مقرگرHear اب آئے on 60 جیز بے yoga اور بیر ایسیkkی کیا مارے گئی و اپنے ویسی کتنگ بھیگا ہاں مارے گر دو بیلت مارے گر دو بیلت کیا مجھے ایک بھی دو دیفرینٹ دیفرینٹ ویدک ریٹ کرتگریز میں تو جب دوسری جیتے تھا گالی دیرے تھے جب کھیجا کیا بھید روزی اسید ایسی بیلت کا ہے مری دوسری Wagner کیلت تاری لیک پیچھے کے لائک پیچھے کلاری جائدے ویڈای جائدے ویڈای اگنگ لاؤ ایک آور کی سماپتی کے بعد اگلی گیند بھوو نیشور کمار کی سامنے ہوں گے دائے ہاتھ کے بلے بات ویرات کولی دائے ہاتھ سے آور داکٹی اگلی گیند آف شتم کے باہر کی گیند اس کو کھیل دیا بلے کا مو کھولتے ہوئے بیک ویڈ پوائنٹ کے پاس رن کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی بھی ایک گیارہ بینہ کسی نقصان کے اورنج کپ لیڈر بورڈ میں سب سے آگے ہیں ویرات کولی لیکن اس کا کیا فائدہ بہت کلیکٹ کر کے گھر پہ اس دن ہم نے چیک کیا تھا ابھی تو سا روید شرما چوتھے نمبر پہ کل شیطک لگایا تو اس دن ہم نے چیک کیا تھا کہ ایک دوسرے بیٹسمن جو کس نمبر پہ ہے اورنج کپ کی ریس میں تو آپ گیس کرنا چاہیں گے کونس نمبر پہ کونس نمبر پہ کونس نمبر پہ بیس نمبر پہ بیس نمبر پہ با تیس نمبر پہ کون ہے فاب دپلسی کیونکہ فاب دپلسی یوچولی اچھا کھیلتے ہیں اس سیزن تھوڑا خراب کھیلتے ہیں وہ تو ٹوٹی کمر سرن منانے والا کھلاری ہے بہت کھلاری ہے بہت کھلاری ہے بھاگ نہیں پا ہے چین نہیں میں جب تک تھینا تب تک اچھا کھیلتے تھے نہیں رسی بھی رسی بھی رسی بھی اس سیزن کھراب ملایا سپورٹی نہیں ہے ابھی ایج بھی کھلاری کی بھلے کا بہاڑی کنارہ گین سیدھے جائے گی ٹھرڈمن پہ چوکے کے لیے سکور بڑھ کے ہو جائے گا پندرہ بینہ کسی نقصان نقصان کے ویڈاٹ کولی چھ گند پہ نورن اور فاب دپلسی چھ گند پہ چھ رن اچھا راج آپ کو یہ بولتے ہوئے کیونکہ بینہ کسی نقصان کے برا نہیں لگ رہے تھوڑا کیونکہ نقصان تو آلریڈی بہت ہو چکا ہے رسی بھی کا آلریڈی بھولتے ہو بینہ کسی نقصان کے لیکن کیا ہی بول سکتے ہیں دی ایس انٹر لکھتے ہیں رسی بھی کو مشتاہ کرے ٹروفی میں ٹرانسپر کار فا ہو دائیں ہاتھ سے عمر داوکے تکلی گین ہوا میں گیند ہے اور گین سیدھے جائے گی چھکے کے لیے کمال کا یہ شورٹ قدموں پہ گیندھی اس کو فلک کیا گین سیدھے ڈیپ سکوال لیک کے اوپر سے گئی سکور بڑھ کے ہو جائے گا اکیس بینہ کسی نقصان پھر سے مانے نقصان بولا نقصان ہو چکا ہے بینہ کسی وکٹ کے نقصان بہت ہو چکا ہے نقصان نہیں بولیں گے اسی رنگ میں تو نقصان نہیں بول سکتے ادھاری میں آگیا بینہ کولی بھی یہ ادھار اتار رہے ہیں نقصان ہو چکا ہے یہ وہ موالا نہیں ہے ہمگاما مووی ہے کونسی ہے وہ یہ چپکے چپکے ہے شاید کپور کی اس میں وہ بولتے ہیں ہمارے جب انویسمنٹ ہی پچیس لاکھا ہے چھبیس لاکھا ہے نقصان کیسے ہو گیا ایسے ہو گیا سائی میں وہی سین ہے اور کیا لکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ کومنٹس آرہے ہیں لگتا ہے ادھتیا پوچھ رہے بھائیا آپ اپی پیل دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں راج نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں اسی لئے میں ایکسپلین بھی گھر رہا تھا راج کو اس میں تھوڑا ہاتھ کچھا ہے میرا کوئی بات نہیں پکا بھی ہو جائے گا دیکھ دیکھ کے جسے ایپیل میں ہو گیا ہے ایپیل تو کیا تھا بچپن سے دکھا ہے کوئی آپشن نہیں تھا جب میں نے دیکھنا شروع تو ٹی وی کا ریموٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا ہاں تو گھر پہ چلے گئی تو گھر پہ وہی چلتا تھا بی ایس انٹر لکھنا ہے دوپلی سی کو بعد میں آنے بولو بھائی میرا ویل جیک بھائی ڈیڑھ سوارے کھا نلے وہ کپٹن میں ہے میں نے باگی سب گیا بھال میں میری فینٹیسی ٹیم پوائنٹ کمانی چاہیے چاہیے بھائی پھر سے بھالے کا بھاری کنار اور گیند پھر سے جائے گی تھرڈ من پر چوکے کلے کتنے تین چوکے مل چوکے آسے آرساڈ ایج لگ کر کے پچیس رن بنا کسی وکیڈ گیرے دو دشملہ ایک آورو کے بعد ستیم بھائی بول رہے ہیں ان کو بھی بریک چاہیے کیونکہ راج کو پرموشن مل رہا ہے کیونکہ راج کو کرنے دنا چاہتا ہوں ہمیشہ میں لائم لائٹ لے کے بیٹھا رہتا ہوں تو پریتوش کے ساتھ بیٹھے گا تو تھوڑی لائم لائٹ لے بول رہے خراب کے سامنے اچھا تھوڑا چمک جاتا ہے راج چمک جائے گا میری خراب کا اونٹ کیا کہہ رہے ہیں مطلب یہ سچ بات ہے ایسے تھوڑی کہتے ہیں ایسی بولنا بڑتا ہے نا فرمجاک میں چلے آمان سنگھ پریتوش بھائی فوٹبال یا دوسرے سپورٹس کو آپ کرکڑنی ٹرمز میں بتایا کرو جیسے ایسے 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 چھکے بھائی شروع ایسے 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 بڑتا ہے ایسے وہ وہmmud جی диáng خیال کے باندھی شیف مگریغر کو کیا ہے کولی ک فایlies سیگلرک нет بین ک Pacil قسمت کو صراحی ہوگا تون نے روز جو صدا اوہاolis یہاں پر الگوارے جب تک ہے تب تک مارنا ہی چاہیے تو اس آور میں بھی بارہ رن تو آئی گئے ہیں اور ایک گین بچی ہے فاغ دو پلیسی آن سٹریک کے لاس میں ایک شورٹ بڑا اور چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ چودہ کا تو بن ہی رہا ہے ریکوائیڈ ریٹ شروعات سے تو لگا دیا یہاں پہ ایک بڑا شورٹ گین سیدھے جائے گی اور پہلی سے لاسہےzus پھر ایک ستیئے پہ علی کے لیے جو رنگاتی پہgger پہ نیزر آئیے پھر ایک چلتے ہیں دونہ بلے واز ایسے آپ کو بیس اوور تک کرنا ہے اور آپ دونہ کر سکتے ہیں آپ ہی دونہ کر سکتے ہیں ریجات پارٹی دار ہم نے دونہ میں کھل رہے گا کون جو دنیا میں آپ بھائی کیا انجرڈ ہے ایجازتان میں ایجازتان میں ڈاہ ہم لوگ کی ان کو جانے دیا کیونکہ یہ تین سران بننے آپ آپ ہوں میں بھائٹا ہوں بھول گیا ہوں سب کچھ تھارا بھائی بابندر ہنٹر بھائی تو اپنے انچاس روائے واپس آنے کی دعا کر لے بسا بھائی یہی بچائے بھائی آپ کے پاس دو وکٹ کی مائچ ہے بس صحیح بول رہا ہے ٹیس جگلر آپ دو وکٹ کی مائچ ہے ابھی نہیں اب تک ویناٹ کولی ہوں گے تب تک تو مائچ آن ہے یہاں پہ ایک اور چوکہ لگا دیا ویناٹ کولی نے سکور بڑھ کے ہو جائے گا تین تالیس بینہ کسی نقصان نقصان کے بینہ کسی وکٹ کے تو شورٹ کمال کا تھا بہترین شورٹ اور ابھی پاور پلے ہے تو اس طرح کے شورٹ ساپ رسک لے کے کھیل بھی سکتا ہے کالائیوں کا استعمال کیا گیند سیدھا میڈ وکٹ کے اوپر سے اٹھایا تھا خراب گیند اتنی بھی نہیں تھی جس طریقے کا یہ شورٹ تھا شورٹ کافی کمال کا تھا اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے جی اگلی گیند لے کے چلیں گے بھونیشور کمار سامنے ہوں گے دائے ہاتھ کے بلے باز ویرات کوھلی دائے ہاتھ سے اوڑ دا میں کیٹ اس گیند کو کھیل دیا بلے کا بہاری کنارہ ایک اور تھرڈمن کی اور چوکا لیجی آپ سب سکور بڑھ کے ہو جائے گا 47 بینہ کسی نقصان کے لیکن یہ چوتھا یا پانچوار شورٹ ہے مینٹین ہے ابھی شرب نہیں آری تھوڑی سی نہیں جب تک یہ دولو بیٹنگ کریں تب تک تو نہیں ہاں گا ہاں گیا ہاں گیا جتنے بڑے بڑے ہیویں گیا جیسی بڑے پیشنگ کھلے پیشنگ پک کھلے پیشنگ مطلب سلو ہی جاے گا بچہ چوتھے چوکے پانچ چوتھے پانچ چوتھے پیشنگ کوئی دکات نہیں آندو کیا پیدا دانیو کردن دو نو اور نو اور تیز حال تحظیر شبیعہ فاب دو پلیسی سارا فارب کچیس سارا مات اور 2 فراٹ ویش رکھر کر لیے دیئے انتر بول لے میکسویل کی باب سی ہے کیا سین ہے لیکن کپٹن نے کچھ کر رہا کر اوروالا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آجائے گا ویل جیکس آپ کا تینشن مطلو میکسوال کی باب سی ہے کیا سین ہے کچھ پتہ چلا ہے بھی کیا ان کو کوئی چوتوٹ لگایا ہے یا نہیں ان کو ہٹایا گیا کوئی چوتوٹ نہیں لگی ان کو ہٹایا گیا اور ٹھیک ہٹایا گیا کیونکہ جب اتنا کھڑ آپ کھلو گے تو کبھی نہ کبھی آپ کو آپ کو کوئی بات سمجھنا آتا ہے انڈیا میں آتے ہیں آسٹریلیا کی طرف سے سب تو خوب رنم لگاتے ہیں یہ نہیں آئی پیل میں کیا ہو جاتا ہے ویکیشن پہ آئے ہوتے یہ چھٹی چاہیے چھٹی بس ایک ہی کھلاڑی آسٹریلیا کا پیل رہا ہے وہ ہے ٹراویس ہیڈ سوہانا گروور نے جوائن کر لیا میں لکھتی ہیں کیسے ہو رامن آپ کو بول رہی ہیں میں تو جانتا بھی نہیں اس کو میرے کو کیسے بولے گی کل کے دن آئی تھی نہیں رامن چیلنجر بینگلار سورج آپ کا نام پڑھ نہیں پا رہا ہوں میں ایک بر پرنسیشن بتائیے مجھے رسی بی ٹو فٹی ایٹ لکھ رہے ہیں کیسے ہو سر آپ سبی بہت بڑی آئی آپ کیسے ہیں سورج ور لیجیے بڑے شوٹ کے گئے ہیں میڈوکٹ کی دشاہ میں اور بٹور لیں گے چار رن 38 سرگل کی فیلڈر کے اوپر سماری گیند کچھ باؤنس بفور د باؤنری اور چار رن تو رن کی گتھی تو مینٹین کر لی ہے کیونکہ چودہ پندرہ کے راؤنڈ رن آنے تھے ہر اوپر میں اور کوشش وہی ہے اس اوپر میں ہی تیرا رن آ چکے ہیں ایک گیند شیش ہے تو شروعات میں اگر دھیمے بھی آئے پہلے اوپر میں تو اسے کمپنسیٹ کرنے کوشش بھی کی جا رہی ہے تو آج بنائیں گے تہل کا اوملیٹ یہ لے فارب ڈوپلے سی پھر اس کا اور سکور بڑھ کے ہو جائے گا چھپن بینہ کسی نقصان کے آگے اس اوپر میں بھی سترہ رن آگے لیجیے چودہ اگزیکٹ ہے کرنٹ رن ریٹ اس سمیں اور چار اوپر کے بعد فیفٹی سکس پر ہے آر سی بہت بڑی سٹارٹ ہے اگر میرے کرن علچن آئیں گے آگے آ چکے ہیں بھی دیکھئے آپ تو وہی جیسے ممی میں آج تہل کا تہل کا چیز کاروں کا آج تہل دک queer ہر تیر چیز تہل کا آگے اگر کوئی بھائی صغیر کھر اپنی تک تو باوت اچھا کے لئے تریف بھی نگر لیکن اس مچ 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 میں نا اس ماچ میں ان دونوں کے چلنے سے کچھ نہیں ہوگا ولجاکس اور جو کھلاری اب بات کر رہے ہیں انجام خلاج بھی چلوزا پر کیسا ہوگا کھر کوئی کوئی وکیٹ نگرے تو بھائی کھلو کھلے دو چیز عدو کھلے دو اسے کامال تو کچھ نہیں سکتا ہے اچھو چیز اپنی پیار پھر تو میں کاؤں گا کیا سکرپٹ ہے بائے ہاتھ سے اوڑ دو اکیٹ اگلی گیند اور اس کو کھیل دیا ہے اون سائیڈ میں گین جائے گی ڈیپ سکوار لیک پہ کھلاڑی پیچھے تینات ایک سنگل مل جائے گا سنگل کی مدد سے سکور بڑھ کے ہوتا ہوا ستاون بینا کسی نقصان کے چار دشملہ ایک اوڑ کی سماپتی کے بات اور دو نہیں بلے واجوں کا شٹرائل کرد دیکھیں پڑے توش بھائی دو سو سے اوپر کا موکے پہ چوکا کیا بات ہے چلیے فینس کچھ سیلیبریٹ کرنے کو کچھ موکاتوں مل رہے ہیں دو تین موکر ورنہ دیس اوڑ تکٹوں پٹائی ہوئی ہے صحیح ہے کندھیں اتر گئے بھائی رسی بی کے پورے ایرے آپ نے دیکھا نیاد تھی جب یہ ڈرسنگ 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 پہلی اینکے والد تو مطلب ایک پلیئر کے کسی کے بھی موپے چیز کرنے جائیں گے چیز کرنے جائیں گے انہوں نے کوششش کریں گے خالی شریر جا رہا تھا سول فیلڈ پہ چوٹ چوکا تھا مر گئی تیو وہ ہائری پورٹے میں نہیں تھا چوس لیتا ہے چوس لیا ہے کون تا دیمنٹر کراویس هایڈ انہوں نے ختم کر دیا ہے ابھی تک تو اچھے پرفارمنس ڈرسنگ لیکن کیا یہی پرفارمنس بھی سور گھنٹے نہیں ہو پائے گی وہ ہے کیونکہ لہاتار ایسی بیٹنگ کرنی ہے اگر کوئی چانس رکھنا ہے تو جیتنے کی بات نہیں ہے آس پاس بھی رکھنا ہے تو ڈرسنگ اگلی گیند بائے ہاتھ سے ڈرسنگ دائے ہاتھ کے بلے باز ویراٹ کولی کے لئے گیند ہوگی اور ہوا میں گیند ہے بلے بے صحیح کنیکشن نہیں کیا کوئی کھلاڑی نیچے آ پائے گا جی نہیں چوکا چوکا مل جائے گا چوکا بیکوٹ پوائنٹ پہ تو یہ فائدا ہے پاہ پلے کا اگر یہ پاہ پلے نہیں ہوتا تو یہ پاہ پلے کیا پاہ پلے کیا لیکن جو پاہ پلے تو سیلیبریٹ کیجئے آپ کی ٹیم ابھی بھی میچ میں ہے سر فرس ٹنگز میں کتنے سکس مارے گئے ایک بار کروس چیک کرنا پڑے گا مجھ کو بھی میں کر لیتا ہوں آپ کیلئے کیونکہ آٹھ ہیں اور نو تو ٹریبیس ہیٹ نے مارے تھے ساتھ قریب کلاسے ان نے مارے چار عبدال سمد اور دو عیدن مارکرم تو کاؤنٹ کر لیجے مطلب پچیس تیس قریب پچیس تیس قریب چار دشمبلہ تین اوور چار دشمبلہ چار اوور ہو چکے ہیں بہت اچھی گیند نٹراجن کی آلموسٹ یا اکلیند تھی یہ ہاف والی بنا دیا تھا ویراٹ کولی نے آگے بڑھ کر بائیس چھکے بائیس چھکے تو بائیس ہے میں نے تھوڑا انوان زیادہ لگا لیا تھا آپ بھی تیہل کا اوملیٹ بنایا تھا میں نے بہت کو لگ رہا تھا کہ زیادہ پڑ گئے ہوں گے کہ میں گین کم رہا ہوں گا لیکن بائیس چھکے پڑے ہیں پہلی انگ میں اوور کی پانچویں گیند لے کے چلیں گے تی نٹراجن بائے ہاتھ سے اوور دوکٹ ہوا میں گیند ہے کیا کوئی کھلاڑی نیچے جی نہیں پاو پلے ہے تو پھر سے بچ جائیں گے ویراٹ کولی گین جائے گی لانگ آن پہ اور وہی ٹپا کھا کے دھس کے رہے گی بول اسی ہے ہائیسٹ پاور پلے سکور آف آر سی بھی اندس آئی تیل لیجئے ایک ریکارڈ آر سی بی فینس کے لئے خوش ہو جائیے تھوڑا سا پہ ٹھیک ہے اگر اگر ایسا اپروچ سے برلے بازی کرتے ہیں تو مزا ہی آئے گا میچ میں ڈیس انٹرامن بھائی ہاں پتا ہے ابھی ویل آئے گا چالیس بول میں دیڑز مارے گا اور جیت جائے گی فلتوس بول تھی اس کو فلک کیا گے سیدھے سکوئر لک کے اوپر سے چھکا لگا دیا ویراٹ کولی نے سکور بڑھ کے ہو جائے گا ستر بینا کسی نقصان کیا اب بولوں بینا کس نقصان کیا اب میچ میں آگئے بھائی صاحب ستر رن بنا دیا پانچ اوبر کیا چاہتے ہو ویراٹ کولی تو ہم جانتے ہی ہیں کہ گھٹنے ٹکنے والوں میں سے نہیں ہیں لیکن جو فرسٹ لنگ میں کتنے چکے پڑے ہیں کس نے پوچھا ہی دیکھا جی ڈاکٹ سااب ڈاکٹ さب ڈاکٹ سااب ڈاکٹisk ڈاکٹسااب ڈاکٹسااب ڈاکٹساan پلی گین پیل گینا کچ لے چلیں گے چلیں گے پاتdateinsp ra پائنلی透 کے موکے نہیں ہیں تoki من صرف ڈاکٹسا ڈاکٹسااب ان کی کرنڈرنریٹ بنا ہوا ہے میں نے کہتا تھا کہ یہ دونوں کچھ کریں گے ایسا کچھ لیاتار بھی اور کر پائیں گے جتنے مس فائر ہوئے ہیں چوکے پیچھے بلے کوئی رن نہیں لیکسٹم با والتی پیٹ پے لگے پیٹ پیٹ کے ہاتھ میں پیٹ پیٹ کے بیچ پے آہ ورات کوولی بھی ان جا کرنڈے کہ آب وہ بول ہیں کہ مزے کے لئے کھیلتے ہیں کہ مزے مزے میں پاس پہنچے توہ اچھی بات ہے اس سے بڑیا کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم تو بوریت ایکسپیک کر رہے تھے نہیں یاد میاز تو بنا ہویا ہے میاز تو بنا دیا ہے دونوں کھلاری کو شرائک ریٹ دیکھیا پھر سے ایک بار نٹراجن کو دیکھ کے حسن ویرات کو دیکھی ہاں کیا لگا تھا چھوڑ دے گا میں جب تک توڑے گا نہیں تب تک چھوڑے گا نہیں دائے ہاتھ سے اوڑ دائے گا ہے کہ تکلی گین دھوا میں ہے کیا کوئی کھلاری نیچے جی نہیں چھوڑا ملے گا چھوڑ داون دا گراؤنڈ فاف دو پلیسی is saying آئیم ہیر از ویل پندرہ گیندو میں میری بھی سکتے ہیں کون پیٹ کمینز والدکپ والا آپ انڈیا میں ہیں آسٹریلین ٹیم میں نہیں ہے لیکن وہ آنڈا بات کا گراؤنڈ تھا یہ چننہ سوامی ہے یہاں چلتی ہے خالی ویرات کی کیا بولتی پبلک یہاں تو اگر پارپلی نہیں بھی ہوتا تو بھی رنز تھے کیونکہ داؤنڈ گراؤنڈ تو کوئی فیلڈر بھی نہیں ہے سیف شاوٹ ہوتا سب سے زیادہ اور کیا بگلی گیند دائے ہاتھ سے آور دو وکٹ سامنے ہوں گے فارب ٹو پلیسی دائے ہاتھ کے بلے باز اور اس گیند کو کھیلا ہے نہیں کھیل پائے اور بلوک ہول میں جا کے بول لگی ہے بلوک ہول میں نہیں لگی ہے یہ سب بلوک ہول میں نہیں لگی ہے سب بلوک ہول میں لگی ہے لیکن ٹھیک ہے شاید میں خیال سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیر پہ لگی ہے تھائی گروین ایریا میں لگی ہے لیکن تھائی کی پاس لگی ہے زیادہ پر سٹنگ بہت کرتی ہے باہر تو تھائی پیڈ بھی نہیں ہوتا ہے باہر تو تھائی پیڈ بھی پین لیتے ہیں چھٹکا لگتا ہے بہت تیز لگتی ہے بہت تیز لگتی ہے فاف دو پلیسی اور ویرات کو لی اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن جو بورا ہوسدہ ہے وہ سب ہو رہا ہے رنز بھی پڑ چکے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں بول بھی لگ رہی ہے پھر مس ہٹ لیکن ڈاؤن دو گراؤنڈ گئی ہے بول اور مد آف میں فیلڈر موجود وہ آگے بڑھ کر اس کو ریسیف کریں گے اور صرف ایک سنگل مل پائے گا فاف دو پلیسی کو ویرات کو لی اون سٹرائک اپنی اورنج کیاپ کی دعویداری اور سٹرانگ کر رہے ہیں لیکن فائدہ کیا ہے جب آپ کی ٹیم تین چار مچ کم کھیلے گی لاشت میں تب شمان گلا کے کیپچر کر لیں گے یہ تو میرا مالا گانا ہے ایسے کر کے لاشت میں لاشتیر بھی ای ہوا بات اسوار کولی بائی ساب اتنے آگے نکلیں گے کچھ نہیں ہوگا دیکھنا آپ میرا دل کہتا ہے دل تو سب کا لاشتیر بھی ای ہی کہہ رہا تھا لیکن تین چار مچ کم پر کور نہیں کر پا تھے دیکھو پتا کیا ہوتا تھا پچھلے کئی سیزنز میں نا آرسی بی مچ نہیں جیتی تھی لیکن نا کہتا تھا دل جیتے ہیں گردے جیتے ہیں پھرپڑے جیتے ہیں جو بھی ہے لیکن آج کے مچ میں بھائی دل جیت کے جائیں گے میں کہوں گا جیت کا پتا نہیں مچ تو پتا نہیں کچھ تو جیت جائیں گے دل تو جیت لیا بھائی ویڈاٹ کولی کے اس اپروچ سفرپڑے جیتے ہیں کوری تحریف کرنی ع permanent خالق ذکر لیکن اور اور خواہ خواہ آپ امپاکٹ پلیئر کون آئے گا اسرح کے سایڈ سے شاید آ چوکا ہے بای بای ایک بار دیکھنا بڑے بای چکر کب آدھ چوک ہے Travis out باہر جا چوک ہے Travis out باہر جا چکے ہیں اور آج کاری گند ہے ہوا میں گند ہے اور سی دی داؤن دا گراؤنڈ چاوکا گند لانگون کے باہر نوران آیس آگر ٹھیک ہے کہ کم راناتیں ہیں کوئی بات نہیں چلتا ہے آج کاری گند ہے آئی ہے پور پیوئے آئی ہے اگر آپ کو نہیں والا کہتے ہیں کہ آپ کو بھولتانی آئی ہے اجب آپ کی بارتانی آئی ہے یا کرو رہا آپ کی افتاد ہے اور دیکھتا ہے تو ہم یا رہا لکھا ہے اگر آپ کی بارتانی آئی ہے چاہے شکر ہے صرف تک بنیشت پر نیشت کا اگر وہ خواست پر رہا ہے нашم من یا تصالبات شکر ہے آپ آپ کی ذکر گئی آپ کو بسم کا کیا قابلا کر لیجئے اب سٹریم سنیے بس ہم لوگ آپ کا دکھ کم کرنے ہی کوش کریں گے پتہ نہیں کس لے خوش ہیں یہ لوگ چلیے کوئی نہیں یہاں سے چوڑاسی گیندوں پر ایک سو نور دو سو نور دکھیں یہ آئی پیل کی ہسٹری میں آر سی بی کا پاور پلے کا جوائنٹ ہائیست ہے اور سوچیے اب ریکارڈ ٹوٹل سے ہاریں گی بھی اس میں کہ پاور پلے میں اپنی ہسٹری اپسے آدارن بنائے میں آپ کو ایک اور جانکاری دینا چاہوں گا یہاں پہ آر سی بی زیادہ آگے ہے پاور پلے کی بات کرے تو آر سی بی کی ٹیم نے زیادہ اچھا کیا دوستو میچ ابھی برکرار ہے یہی رکی ہے ابھی لیکن مہنگ مارکندے آگے اپیک پلیر جی ہاں انہی کو لائے گیا تھا میں نے بتایا بھی دا کہ آج کے دن سپن جو گیند باز ہے وہ کافی اچھا کرتے ہو دکھائی تھی ہے کافی اچھا کیا بولتا ہے لیکن سب سے کم پٹا تھا سپنر سپن ہائی گيند باز کریں گے گیند باز کچھ گیند چل کاثرہ اکثر یوگو اندر سپن اسے اچھا کیا جو گیند باز 꿈 اندر چل куда ہے جو باز کرتے here ٹی باز존д aper ٹی گیند Prophet ٹی ancheux کہ جم scales مرسی بھی کے لیے اسی پہ ہو جائے گا ایک چھے دشاملوف دو آگر کی گیند بازی کے بعد سلوک سویپ کرنا چاہتے تھے ویرات کو لی لیکن بیٹ ہو گئے اور سٹمس کی لائن میں گیند تھی تو سیدھا جا کے لگی سٹمس پہ ہے جی کارتی گپتہ لکھ رہا ہے مزے سے کیا ہوگا ہر سال جو صفحہ کبھی یہ ہے کہ رہا ہوتے کا بار سن میں بابد کیا ہمارا یہ تھے ملڈا کہ رہا ہشتے ہیں او لئے果 كانت اگروں کو وہ خطامت بھی بھی چھے کبھلا کیا تو ما کیا آپ پاستین نہیں میرے کچھ جیتے ہیں۔ یہاں جب بہنی專ل کے لینetically جن براہشی کو بکنیا ہے اس لکث اور اس وقت رہا ہوں پار encouraged اور میں بسطور دے پھر کرتے تھی آئروں کو فقہ ہے ختم کیونکہ آپ کے پاس اس کے بات دکھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اپنے لویل فین بیس کو کیا دکھائیں گے وہ لوگ شب شفٹ ہو جائیں گے دوسری ٹیمز کی طرح اور اب تو جو سپورٹ کرتے بھی وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو چکے کیونکہ اس بار کی جو گیند بازی ہو کتا ہی خراب بہت زیادہ خراب آپ کو میگا اوکشن ہے نا اگلے سال میگا ہے اگلے سال میگا ہے بھائیہ پوری ٹیم چینج ہوگی بھی ہو گی موسیقی چینج لگoshop سال میگنے سال موسیقی بھائی آپ کو بھائیٹ چل تو بھی چل میر ساتھ پورا کیمپ سوری کمارے آدھا سب شفٹ ممبا اندین نا بنا دے اسکو ایک کام کرتے اتنا محنت کیوں کروں فینات کو لی کو ممبای ملے او کیوں اتنا محنت کیوں لیکن ارسی بھی جانا نہیں دے گا ارسی بھی جب تک ایک last ball آ کے فیلڈ پر کھیل سکتے ہوں گے تب تک کھلائے گا اس کو اب وہ ویراٹ کو لی خود ہی بول دے بند کرو بس ہو گیا میں بنتی کرتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے ہوگی تب ہو پائے گا کچھ ورنہ ویراٹ کو لی کو کوئی نہیں چھوڑے گا رسی بی سے پنجاب سے مچ ہے اگلا ممبا انڈین کا شکردوان روحت شرما نہیں کپتان کا نام لیجیے چھوڑیے یار کپتان تو روحت شرما ہوں گے انڈین ٹیم کے کپتان کون ہے روحت شرما پھر یار کپتان تو ایک ہی ہوتا ہے نا یہ بات ممبا انڈینز کے مینجمنٹ کو کون بتائے گا خیر آگے بڑھتے ہیں کام ہمارا نہیں ہے ان کی ٹیم کپتان تو کپتان تو کپتان تو ڈیم کپتان تو اب آپ کے جاکس آگئے ہیں کوئی جاکس کی مانگ کر رہا تھا ویل جاکس از ہیر فارو دو پلیسی کے ساتھ لیجے بھائی آپ کو ایک کروڑ روپیہ جتانے کے لیے ٹی ٹوینٹی کریئر میں دیڑ سو اننگز میں چارہ دار سے اپر رنز ہیں تو he comes with a repetition کیا آج ایک بڑی اننگ کھیل پائیں گے کارتک بھائی وہ تو بس امیجن ہی کرو کارتک بھائی کیا امیجن کروا رہے ہیں کارتک کا imagine Rohit Kohli opening for rcb next year you never know مطلب ہے میں نے روپیہ چھوڑی کے لیے من روپیے چھوڑی لیے روپیہ چھوڑی تو الگ بھائی جاگا فارو دو پلیسی نے اپنے اس کو رانگ ویدپکٹ کے بیچ میں یہ دیپ میں فیلڈر موجود ہے صرف ایک سنگل میلے گا اور جیک اپنے سنگل میلے گا دو گیندوں پر دو سنگل ہیں اور سپن ہوئی کافی بال جس پر چکمہ کھا گیا ہے ویرات کو لیے بولڈ ہو گیا ہے مہنگ مارکنڈے کچھا کھا گیا ہے اچھی گیند بازی ان کی حالانکہ ہلومٹ اتارا ہی تھا فیس کرنے کے لئے ویرات کو لیے لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو پایا اس بار ہیوی انسائیڈ ایج پیچھے کی دشا میں گئی گین لیکن ایک سنگل ملے گا ویل جیکس کو پلینگ آن دی ایج رائٹ ناو ویل جیکس آپ سے ایک بڑی پاری کی امید ہے اگر آپ اس طرح سے بلہ ابھی سے چلائیں گے تو مجھے نہیں لگتا آپ کی پاری زیادہ ٹکنے والی ہے چلا دو یار کچھ تو انٹیٹینمنٹ ہوگا آپ جرہ رنڈیٹ پر دھیان دیجئے چھے اور تک 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 کھا ہی تھا جو تھا ارے سکرم بھائی یہیں تک تھا سفر اپنا سات اوبر سماپ 84 ایک وکٹ کے نقصان کے بعد ابھی لاشا بنسل دی سی والے آج اپنے آپ کو لگی فیل کر رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا تو اپنے اپنے ہاں بھی نہیں کھیلتا یہی لکھ رہی تھی شاید ہائی دوڑا ہے کومنٹ جی ایک بار ممبئی نے بنایا تھے 200 سو پرن اس میں ڈی سی نے بھی 200 سو پرن بنا دیتے چیز کر لیا تھا چیز نہیں کر پائی تھی دی سی کافی اچھا کھیلیتے لگی ارے دی سی کے پاس تو بیٹنگ ہے دی سی مایب دی سی آجا کیون اس کے پاس تو بیٹنگ ہے اگر نیسی نیسی دی سی اپنی اپنی مجھے اور کسی کومنٹ ہے ابھی لاشا بنسل اگر لگی یہ دی سی والے آجا جدی یہ دی سی والے آج کے خورتنگ ہے آج کے بیٹنگ ہے آج کے بیچار ہیں آج کے بیچار سو پورا ہے ہم کو کیو پورا ہے CSK نے 2023 فائنل میں بنایا تھا پاندرہ اوبر میں بنایا تھا ٹھیک ہے اوبر کی اگلی گیند بائے ہاتھ سے راؤندہ وکٹ آئے پول کیا گیند کو گیند سیدھے دیپ بیکورٹ سکوال لکے اوپر سے چھکے کے لئے کیا کچھ باقی ہے بھی کیا کچھ باقی ہے چھکے چھکے لکتا ہے دیا بجنے سے پہلے جو فڈکتا ہے چھکے لکتا ہے چھکے لکتا ہے چھکے لکتا ہے CSK نے 2023 فائنل میں بارش ہو گئی تھی اور 230 نہیں کرنے تھے ایک بار میں آپ کو بتا دوں کتنا کیا تھا کچھ مطلب کم ہوئے تھے جس سے فائدہ بھی ہوتا چیندنے کی 214 مارے تھے ٹائٹنز نے اور 171 مارے تھے یہ نہیں کیا تھا اگر وہ 200 سے اپر مارنے ہوتے تو وہ فائنل کی وہ فائنل کچھ اور ہوتا وہ پہلے دن دھول گیا تھا دوسرے دن کارانا کمبل سری تھا خیر آٹھوہ آور دوسری گیند اور اس کو دھکیلا ہے سکار آف دو وکٹ پوائنٹ کی دشان میں وہاں پر 38 سرکل میں فیلڈر موجود صرف ایک سنگل ملے گا سمارٹ بیٹنگ تو حالانکہ ایک پلیٹ فارم ضرور سیٹ کے آف دو پلیسی اور ویراد کولی نہیں سکتے ہیں لیکن یہاں سے ریس بہت لمبی ہے اور ابھی سے ہی وہ دکھنے لگ گیا ہے کہ ڈپ کیسے ہو رہا ہے نیٹ رن ریٹ جو ریکوائیرڈ ہے وہ سولہ قریب چونے والا ہے اور جو چودہ تک مینٹین کرن رن ریٹ سا ہے اس میں وکٹ آیا اس میں صرف پانچھے لین آئے تو وہ ڈپ کر کے بارہ دشاملہ چار ایک کا ہو گیا ہے اور دھیمے دھیمے جتنا رنس کم بنیں گے پندرہ سے وہ بڑھتا ہی رہے گا بلکل بڑھتا رہے گا دھونی کو بھیجو جلدی مہت کمار جی کہہ رہے بیسٹ کومنٹ ہا بھائی کیسے ہو آپ سب سورج جی بہت اچھے ہیں آپ کیسے ہیں پڑے تھے کیسے ہو رامن بھائیں ہاں سے راؤنڈ دو وکٹ شوٹ بال تھی اور چوکا فینٹ ایک top edge لے کر گیند فائنل ایک سیما رکھا کے باہر چلی گئی ہے چار رنوں کے لئے اور اس چوکے کے ساتھ سکور ہو گیا ہے پنچانوے ایک وکٹ کے نقصان پر بینگلور کا ساتھ در شملہ تین اووروں کے بعد تو مجھے لگتا ہے کوہلی کی جو بیٹنگ رہی آپ جاننا چاہیں گے اس پر میرا کیا ہے تھوٹ بلکل جاننا چاہیں گے آپ نہیں بھی بولتے آپ پانی پیجیا رہا ہم سے تب بھی میں بتانے والا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ آپ پانی پی رہے ہیں سوال کے بعد سمجھ میں تو بھائی میں یہ مانتا ہوں چلو اس بول کی بات ایکچلی روک دیا گیا بولر کو نادکت کو روک دیا گیا وہ واپس اپنے بردنگ مارک پہ جا رہے ہیں ہنجی تو بھائی میرا یہ ماننا ہے کہ کوہلی نے بہت ہی بہترین پاری کھیلی اس مقابلے میں آپ کو کو کوہلی کا شتک چاہیے ہی نہیں کوہلی کا شتک نہیں چاہیے آپ کو آپ کو ایسی پاری ہی چاہیے تھی بیس گندوں پر بیالی سرن انہوں نے بنایا دو سو دس کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے اپنا کام اچھے سے کیا اب باقی لوگوں کے اوپر بات آ جاتی ہے ویل جیکس جو پلیسی آفستان کے باہر کی گیند کٹ کرنے کا پریاس گیند روک لی چاہے گی کور پہ لیکن ایک سنگل تب بھی مل جائے گا اور سکور ہو جائے گا اس سنگل کے ساتھ چینوے ایک وکٹ کے نکسان پر آپ کے پاس یہاں سے بیٹنگ دیکھیں تو بھروسے کے بہت زیادہ نام نہیں ہے دینیش کارتک رجت پارٹیدار کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے رجت پارٹیدار کا فارم نہیں ہے صور و چوہن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے مہنپال لوم رور مطلب کچھ بھی نہیں کیا ہے ہاں 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 نہیں ہے نیتا موسیل کارتک اس پر بھی بھی کمانچوں پر آپ کے بعد موٹا باہری کنارا لیکن ثورد مین کے اوپر سے گن جائے گی چار رنوں کے لیے اور اس چوکے کے ساتھ سکور ہو جائے گا سو ایک وکٹ کے نقصان پر سابدا شاملہ پانچ آوروں کے بعد تے ہاتھتر گندے اور ایک سو اٹھا سی رنوں کی ضرورت ہے ہاں سے اس مطلب کے جیتنے کے لیے تایز گندوں پر تور نشوارے ملکنی جنہاں کریں گے پیشتے ہیں سیر کولی شہر وہ بڑے شوٹ ہیں کوہلی بیٹے کے لئے گھر کے بارے خوبی کاملے بہتر کیا فرد پریسی بیٹا ہے کسی گشی بارے کسی گشی بس تیوں لائے کسی گشی بھی ویڈیتی بیتر کاملے راتی نگ سنگ بیٹا سے مرحبا کو بڑیتر کا کو بڑیتر دور مرحبا بین کسی کسی مجھے کہ Will Jacks ہوں گئے ہیں run out مجھے کہ یہ سب سے سب سے انفورچنیٹ طریقہ ہے کسی بلے باز کی آؤٹ ہونے کا آپ تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں وہ ٹرگر موومنٹ جیسے جو باتسمن ہوگا ہے اس کا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے ویسے ہی نونسٹریکر کا ہوتا ہے وہ نکلا لیکن بولر روک رہا تھا بول وہ تو روکنا چاہتا تھا اس کا انتنشن ہی تھا کہ گایا ہے اور نونسٹریکر ان پر لیکن گئی اور ان کا فائدہ ہو گیا the non-striker was found outside the crease اور خاص کر رہا ہے کے چیز میں تو اب دیکھو ہو گیا تو ہو گیا forget about it this is still a very good batting pitch تو جو بھی نیا بلے باز ہاتا ہے put your head down and get to work اور ایسا نہیں ہے کہ اس ایک وکٹ کے گرنے سے اب نردھارا ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کتنے وکٹ گواے تھے ہیدر آباد نے جو بنایا دوستو ستاسی not the same batting line-up is not the same ہاں but وہ بات ہے کہ کیونکہ دیکھو یہ کسی batting line-up لگرہی یہاں سے تو اس لیے پاریتوش کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اگر کوئی اور batting line-up ہو for example Rajasthan, Gujarat کوئی بھی اور team ہوتی نا تو آپ ہی گئے کوئی بھی اور ٹیم ہوتی نا تو آپ ہی گئے گئے ورات کو لیف آب دو پلیسی ویل جاکس یا گلین ماکسو لیک کوئی بھی اور یہاں سے بھی اور بھی کوئی بھی اور ٹیم ہوتی نا کبھی اچھ بھی اور ٹیم ہوتی نا بھی اور یہاں سے بھی رجعت پارٹی دار ہے اور وہ ہی آئے ہیں باتنگ کرنے کے لیے ڈیس انٹر لگاتار کومنٹ کر رہے تھے میں تو چاہتا ہوں کوئی آؤٹ ہوئے تو ویل جیکس آئے میرا کپٹن انٹری فینٹسی اپ پہ آپ کی فینٹسیز فینٹسیز رہ جائیں گے اب وہ کپٹن ہو گئے بھائی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی تو میں لکھتا رہے ہیں کہ وہ کس کو کپٹن منایا ہے اس کپٹن منایا ہے ویراد کولی کو وہ آؤٹ ہو گیا اس کے چکر میں کسی اور کو آؤٹ کروایا ہے پھر وہ بھی آؤٹ ہو گیا اس رح کا ٹرائی وزڈ ہو گیا اس اب بھول گیا اس کو بہلا لے تو شاید آپ کو میں روکنا چاہوں گا کیونکہ جی شاہ آگئے کومن سیکشن میں دائنہا سے اوور دو وکیٹ کنارہ ساہی بیٹ پہ دھنگ سے گند آئی نہیں گند جاری ہے میڈ وکیٹ کے کھلاڑے کے پاس ایک رن ملے گا اور اس سنگل کے ساتھ سکور ہو جائے گا بینگلور کا ایک سو دو دو وکیٹ کے نقصان پر آر دشاملہ دو آوروں کے بعد جی شاہ کہہ رہے ہیں صور کے ساتھ تکلے ہیں reconcile اسی بارے یعنی ٹ ساتھ ط Breathe اس سے اور کی اس ساتھ رکھر اور ایک قلب ٹ ساتھ ساتھ اس سے آپ کے جان Ellis اس نے Kollegen وہاں goodies تو دیکھ سے اسپی جان dor اور بیٹ پر دنگ سے گھنٹ آئی نہیں ہے اور اس کے بابجود سیما رکھا کے باہر چلی جائے گی چھے رنوں کے لیے آئیے سر اچھی کازی آئی ہے یہ اچھی کازی آئی ہے پتہ کیا ہوتا ہے جب بلکل کامرے کے سامنے بول آئی ہوتی ہے تو نہیں پتہ چلتا کہ وہ ایک دم سیدھی آئی ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ یہ سلام کیا گیا اب تو سکوئر آف دو وکیٹ جو کامرہ اس سے دیکھے گا تو بیٹر سمجھ پائے گا کیا کنیکشن ہوا ہے لیکن وہی مطلب فمبل ہونا زیادہ آسان ہوتا ہے کیا بولو شورٹ ہاں اور آؤٹ ہوگئے وہ کافی بار ہوتا بھی ہے اس تھیدے کیمرے سے RCB کی بیٹنگ لائن اپ میں کون ہے پر فارم کرنے والا دیکھو تین لوگ ہیں Virat Kohli, Faf Duplessis اور Dinesh Kartik ابھی تک Mahipal Lomroor ساڑھے تین مان لو Glenn Maxwell کو باہر کیا گیا نا فارم کی وجہ سے تو وہ کر ہی نہیں پا رہے تھے اسی لئے وہ باہر کیا گیا ان کو Will Jacks شاید ایک مچ اور دے ابھی دیا گیا تھا ان کو اس بار ہوا میں گین تھے مد وکٹ کی اور گین گئی دوسرا رن بھی مل جائے گا اور ان دو رنوں کے ساتھ سکور جائے گا 111 دو وکٹ کے نقصان پہ 8.5 177 رن اور اور سر 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 کہیں دیں یہ اس کے پرسرح کی پرسومنس سے ایک اور چیز میرے دیماغ میں آگیا کہ پیٹ کمینز کو جب کھید گیا تھا تو بہت آئی بروز ریز ہوئی تھی بہرحال یہاں پر ایک اور بڑے شورٹ کے لے گئے ہیں لیکن اپنا اپنا کیچ پکڑا دیں گے رجت پاٹیدار باونڈری موجود فیلڈر کو بڑے شورٹ کے لے گئے تھے لیکن ریزلٹ نہیں ملا میں دیکھا ہے کہ چھے رنگ نے وہاں میں دیکھا ہے لیکن ہوں نے ان کو چھوٹے گراؤن میں بھی نہیں کر拍ہ اس لئے کہ ہم میں نہیں بریوستان لیکن یہاں میں نہیں دیکھا کہ نہیں شکریہ کرنوں میں ایک میری اس لئے اینڈیا کیلتے ہیں میں ایک مجموعة مالا ہے کہ میں اس پر کمپلیٹل میں بھی کوئی ساکتا ہے اس کی بگرہ نہیں ہے پھر ایک بہت سا دنیا میں آیا ہے اب جان آئی ہے دنیش کارتے کا ٹائم ابھی بھی نہیں آیا ہے تو دیکھو سب کو بولا گیا ہوگا کہ آپ جانے تو کھڑے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ یہ وہ مائچ نہیں ہے تو یہاں تو آر یا پا رجت پارٹیدار بھی وہی کر رہے تھے ایک چھککہ مارا تھا اور ایک اور مارنا چاہتے تھے تو ابھی سے ہی لگ بھگ ہر بول پہ مارکات والی ستھتی ہو گئی ہے اور یہ کبھی بھی اچھی ستھتی نہیں ہے it's not a great place to be in سمجھے unskilled cricket shots لکھتے ہیں کہ CSK کے نیٹ بولر بھی ڈالتے ہیں تب بھی 290 نہیں بنتے you never know اس گراؤن پہ you never know خاص کر چند سوامی پہ اس دلیپ سنت چوہان سوراو اتنا فرسٹریٹ ہوگا آپ سیدھا گراؤنی چلے گئے سوراو دا تو گراؤن کہاں آئیں آئیں گے 111 پہ 3ہ سامے بینگلور کا سکور اور ساجہداری ایک چاہیے یہاں پر بھلیں آپ کو تیز رن بنانے لیکن ایک وکیٹ اور گرا پھر دینیش کارتے کو بہت جلدی آنا پڑ جائے گا shot ball تھی rip cage کے آس پاس pull کر دیا گیا اس کو ڈیپ میں square لیکی اور چوکا اور فارف تو پلیسی 56 پہ چوکے کے ساتھ 115 پہ 3 بینگلور 9.1 ایک اووروں کے بعد ڈی کے لمبی اننکس کھیل چکے ہیں KKR کے لیے RCB ہی بیک نہیں کرتی اپنے پلیاس کو نہیں ان کو اب ایک بہت دیفرنٹ رول دیا گیا ہے اور وہ train بھی اسی کے لیے کرتے ہیں specifically تو یہ صرف team کیا سوچتی اس کے اوپر بات نہیں ہے collective ڈیسیجن ہے یہ اس ور کے دوسری گین دائیں ہاتھ سے over the wikے اس ور پھر سسٹامس کی لائن اس ور بات بہت تگڑا لے لیا mid wicket کردیں گے وید ایس فاف ڈوپلے سی 62 پہ پہ پہنچ جائیں گے 27 گندوں پہ 121 پہ 3 بینگلور 19 شملہ دوبروں کے بعد آج درمن کون ہے آج درمن کون ہے تاپلی is it topley or the whole bowling line-up whole bowling line-up ابھی تک دیکھو اگر یہ banglore انکو ہرا دیتی ہے تو we will have to take our words back which we will if you give us a night to remember that's the least I can do I will do it نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں اگر ہو گیا تو کیا ہوگا اگر ہوگا تو لے لیں گے لیکن نہیں ہوگا لے لیں گے اپنے words back لے لیں گے اس ور کی تیسری گند آیان سے over the wiket shot ball pull کرنے کا پریاس کیا catch پورا ہوگے جی ہاں آہ نہیں نہیں ہو گیا آؤٹ دے دیا اچھا آؤٹ دے دیا ہو گیا ختم فاف is gone ختم match اب یہ match ہو گیا ختم اور بھئیہ اس کے بعد خیر یار جو team table میں bottom پہ ہے اس کے net or and rate کی بات کر کے کیا کر ہو گیا نہیں تو ختم ہی ہو گیا نا اگر جو comeback کا chance بھی ہے وہ اپنے آپ کو chance ہی نہیں دے پائیں گی تنی بری دلی سیزن ختم گوکل دھام پریمیر لیگ کھلاو آر سیزن ابھی آدھا سیزن میں نہیں ہوا ہے آدھا سیزن گوکل دھام پریمیر لیگ کھلاو ایک لکھرہ اپنے میں نے راج کو بھی سمجھایا تھا کہ وہ پوچھ رہے تھے اپنے پریمیر لیگ ہوتی ہے مہا پہ ڈیفرنٹ ڈیویجن ہوتی ہیں ہم اپنے پریمیر لیگ میں ہوتا تو وہ لیگ زیڈ میں ہوتا آپ کو بتائے کہ اپنے پریمیر لیگ میں کیوں نہیں ہے کیوں کہ یہ فرانچائزی سسٹم ہے نیفل ٹائپ سسٹم یہ یہ پہ جو فرانچائزی اونر ہوتا ہے وہ یہ دیکھ ہی انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ بھئی ریلیگیشن کا کوئی سین نہیں نہیں تو ریلیگیشن کا سین ہوگا تو بہت لوگ نہیں آئیں گے اس دھندے میں وہ یہ ریال مدریڈیے لوگ کیونکہ ان کی لیگیشن کا نہیں کما پاتے اپیل وغیرہ کے مقابلے اپیل is the strongest انگلیشن کا سیڈیزی سب سے ایڈا ریونیو جنریٹ کرتا ہے تو وہ لوگ فر بھی کما پاتے ہیں یہ لوگ کما نہیں پا رہے تھے چھر چواتھی گین دینیش کارتک ایک بڑی اپیل لیکن بیٹ سے کوئی کانٹاکٹ ہے نہیں وہ پریشر کرنے کوشش کی جا رہے تھے اپیر کو کیا ڈیرس کے لے جائیں گے کیونکہ کانٹاکٹ تھا نہیں کلاس ان بی نہیں جانتے لیکن ڈیرس کے لئے گئے ہیں کارتک انچہ اور تھے کیا اپیل اپیل سوچا کہ لیگی لیتے کیا پتا کیا پتا کیا پتا موسیقی 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 منتر آپ کے بات پوری ہوگی نا ہاں آرڈ آرڈ بھائی کہ ستھے بھائی Pitch 287 لیگی بات بات اگر بات 287 ویدی بات بات 287 بات پچ اسیسٹ کرتی لیکن بات چیز بات اگر اسی پچھ پر بینگلور پہلے بیٹنگ کرتا نا میبی وہ دوستو ستاسی نہیں بناتے وہ بھی دوستو تیس چاریس بناتے تھے لیکن سیکنڈ انکس میں سکور بورڈ کا پریشر ہر اوور میں باؤنڈریز ایک سرٹن ایکسپیکٹیشن جیسے یہاں پر سکسٹین پوائنٹ وانسکس کا ریکوائیڈ ریٹ ہے تو وہ جو آپ کے اوپر پریشر کرتا ہے اس کی وجہ سے فرس انکس کی بیٹنگ دہرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے سیم پچھ پہ بیٹنگ اگر اتنی اچھی نہیں بھی کرتی بینگلور ہیدر آباد جتنی تب بھی وہ دوستو سے زیادہ بناتے فور شور بٹ کیونکہ اب وہ سیکنڈ انکس میں کھیل رہے ہیں تو اس کا پریشر بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ دیڑھ سو پہ آل آؤٹ ہو جائیں ایک سو ستر پہ آل آؤٹ ہو جائیں کہیں بھی آل آؤٹ ہو جائیں آل آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں سیم پچھ پہ کیونکہ ان کو شورٹس کھیلتے رہنے کی ضرورت ہے دماغ نے آرےڈی ایک ٹارگیٹ ہے سرچ کے پاس کوئی ٹارگیٹ نہیں دماغ سب سے بڑا ہتھیار ہے اور وہ ہی ہتھیار کا اُلٹا کیا ہوتا ہے آتما گھاتی بھی سب سے زیادہ ڈبل ایچ سوڈ بول لیچے کہ آپ اس کو اٹیک کرنے کے لیے بھی اس کو اٹیک کر سکتے ہیں اور آپ پر بھی اٹیک ہو سکتے ہیں آپ پر بھی اٹیک ہو سکتے ہیں بلکل 122 فور 4 122 پر 4 ہے بینگلور 19.5 اوبروں کے بعد آہ لاسٹ بول ہے سوور کی دائیں ہاتھ سے راؤنڈ دو بکٹ اور بھائی سابیا آوٹ ہے آوٹ ہے بھائی بھائی پات کمینز کیا بولر ہو گئے تی ٹوینٹی کرکٹ کے پچھلے کچھ سامنے کے دوران تی ٹوینٹی ورلکپ آنے والا ہے لگتا ہے کہ پات کمینز اے پیل اس کی تیاری کے لیے کھیل رہے ہیں ورلکپ آئے گا اور جو وندے ورلکپ میں ہوا تھا شاید ٹوینٹی ورلکپ میں بھی ویسا ہوگا کچھ ای ہوپ نوٹ 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 ہو گیا ایک جید گیا آپ ہو گیا آپ چھوڑ دیجئے کارتی گپتا کہہ رہے ہیں اے ڈسگری رسی بی فرس تیننگز میں بھی دو سو پلس نہیں بنا پاتی بنا دیتی مجھے لگ رہے ہیں جو لوگ رسی بی سے چڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بولیں گے بنا لیتی لیکن پھر چیز بھی ہو جاتا چیز ہو جاتا بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں دوسو نہیں بنیں گے فرس تیننگز میں پکا دوسو بنتے بنتے ہاں ورنہ پھر دیکھو یار اگر تو پھر تو وک آور دے دو اگر ویسے کر رہے ہو تو وک آور دے دو پھر کیوں کھلنے ہاتے کھل ہی ہو رہے ہو ہاں تو سوپر لگ کی بات ہو رہی تھی نا فرانچائز سسٹم کی بات کر رہی تھی تو اس میں وہی ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک چیمیز میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ٹوپ چار ٹیمیں ساری لگ سے کالیفائی کریں گے اور وہ پہلے گروپ سٹیج میں بھیڑیں گی سب کچھ رینڈمائیز گروپ سٹیج ہو گی اس سے کارٹر فائنل پہلے 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 پھر پہلے 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 enacted پہلے 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 پھر چل گا جیسے ورلڈ کپ ہوتا ہے تو سوپر لگ میں وہ لوگ یہ پرستاو لے کے آئے ہیں کہ ہم لوگ کچھ؟ کچھ کلوز ایلیٹ کلوز جن imagem جن پہلے کے اعلیدے ہیں ہم لوگ یکی کھیلیں گے اور ساچ ریبین نیو ہن لکھیں گے یو ایف 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 تالی اور کچھ ریلیگیشن یا پھر کاؤن کرنے کا کہ اتنے پائنٹ شایئے اپنی لیگ میں اس پہ پہنش کرنے کا ہی کسی کتم کہ ہم ہی کھیل رہے ہیں تو آپ کا ہی بھی کھنی لیگ میں لیکن آپ سپر لیگ کھل رہے ہیں تو وہ پھر فیر 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 ریولت کر دیا کہ ایسے میں سپورٹ ختم جائے گا اور بہت بڑے پروٹسٹ ہوئے پھر فائنلی these clubs had to back down Super League ختم کرنی بڑی ہاں میں وہ تو دیکھا تھا that is the fan power جس کے میں بات کرنا تھا اور اس طرح کا motion ہونا چاہیے اگر آپ کو سپورٹ سروائف کروانا اور بھائیا fan power کے اوپر میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں RCV میں آئی yes بالکل لیکس تام کے اور ہٹتے ہوئے گین کو پنچ کیا گیا کور کے خلاڑے کے پاس سرن کوئی نہیں 122 پہ 5 غلط بات ہے کیونکہ مجھے ہاردک کے لئے برا لگتا ہے دائیں ہاتھ سے over the wicket off sum کے باہر گین کو sweep کیا گیا ہے length perfect line may be not but تب بھی sweep کیا اور ایک رن لے لیا Dinesh Gartik نے 123 پہ 5 Bangalore کا score 10.2 overوں کے بعد تو boo کرنے سے دیکھو ہوتا گیا ہے ہاردک کو برا لگتا ہے جس کی ویسے آپ کو برا لگنا چاہئے کہ ایک آدمی کو برا لگ رہے جو میبی وہ ڈیسرم نہیں کرتا کیونکہ ہاردک کی کوئی گلتی نہیں ہے ہار آدمی اپنی زندگی میں best جو وہ کر سکتا ہے وہ کرنا چاہتے ہاردک بھی کوئی کرنا چاہتے تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مومبائی کی ٹیم میں جائیں گے ان کو زیادہ پیسے چھئیے تھے ان کو لگا مجھے جتنے پیسے ملنے چھئیے گجرات نہیں دے گی جو وہ نہیں دے رہی تھی تو وہ چلے گئے مومبائی تائے ہاتھ سے over the wicket آئے آئٹ ہے آئٹ ہے he's gone لو ریویو لو ریویو بیٹ شاید گلو لف بول رہا ہوں اگر کچھ نہیں لگا ہے تو یہ بہی بہت مشکل ہے اور ایکی ریویو ہے ایک ریویو ویسٹ ہو چکا ہے لے گا ریویو دے گا لے لیا بھائی ہاں لے لیا بٹ اس سے ایک چیز ہو رہی ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ٹیموں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو آپ کے مند میں آئے گا آپ وہ نہیں کر سکتے پروٹیسٹ سے جو ہردیک کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ بول رہے ہیں جو بھی ممبائی کے خلاف ماحول بنائے اور وہ جو رک نہیں رہے وہ ماحول بنا ہی ہوا ہے پتہ ہے جو سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا وہ بالکل صحیح ہے لیکن ان کا جھتانے کا طریقہ وہ مس فوکسڈ ہے نہیں تو مس فوکسڈ بھی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خالی یہ ہاردیک کے خلاف سینٹیمنٹ ہے ٹیم بونس ان کے خلاف جیسے میں وہی کہہ رہا تھا کیا انڈیا میں دیکھ کیونکہ کلچر ڈیفرینٹ ہے انڈیا میں کلچر ڈیفرینٹ ہے لوگ بہت سینٹیمنٹل ہیں ٹھیک ہے تو یوروپ میں فوٹبال میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی پتا چلتا ہے کہ ہو سکتا اگلے ہفتے سے کسی اور ٹیم سے کھیلے گا تو بات ایپیل میں ویسا نہیں ہوتا ہے ایپیل میں اور کپتان بدلے ہیں کل کرگ بس پہ بھی بات چل رہی تھی اور کپتان بدلے ہیں بات کیا ہوتا ہے چنین کو کپتان بدلنا ہے تو پہلے بھی بدلا تھا تو اپنی ٹیم سے پلیئر کو کپتان بنایا تھا دوبارہ سے اپنی ٹیم سے اتنا ایموشنل جوڑاو ہو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ باہر کا ایک بندہ جو پہلے تمہارے ساتھ تھا تم کو لگا جائے گا نہیں چلا گیا اوکے پھر آئے گا نہیں وہ آ گیا اور اس نے جو تمہارا اپنا آدمی ٹائپ ہے لوکل اس کو ٹرمپ کر لیا لوگ کیونکہ ایموشنل ہیں اور یہ صرف مومبائی کی بات نہیں ہے ایسا اگر دیکھو روحید کے ساتھ ایموشنل کنیکت ہے میبی وہ اور ٹیموں کا اور پلیرز کے ساتھ نہیں ہے بڈ تم کو اس کو ریسپیکٹ کرنا پڑے گا بیسیکلی میرا پوائنٹ یہ ہے اور فانس کی بات تم کو سننی پڑے گی آپ کو بتا ہے بی سی سی آئی نہیں سنتا فانس کی بات لیکن ایپیل میں یہ ڈیفرینٹ ہوگا کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے پہ اپلائی نہیں ہوگا کچھ پلیرز ہوں گے جو آپ کے مارکی پلیرز انسیڈ مارکی پلیرز ہوں گے جن کے ساتھ آپ ایسا شاید نہیں کریں گے کیونکہ انڈین فان جس طریقے کا جوڑا جس لیول کا رکھتا ہے وہ پھٹے گا تو پھر آپ کو بہت دکھر اور خاص کر ان پلیرز کے ساتھ جن کو آپ پرموڈ بھی کیونکہ جتانے کے ساتھ ساتھ ممبئی کے جو management ہے اس کو question کرنا بہت تو وہ question ہو رہا ہے نا تو وہ question ہو رہا ہے لیکن زیادہ ہیٹ فوکس ہاردک پہنہ اور یہ کل جو آئی تین کےون پیترسن بول رہے تھے رگارڈ ہاردک پاندیا ہاں میں نے سنادھو اس میں بھی کےون پیترسن نے اپنے بارے میں خوب بات کی ہاں he was saying you know i face the same you know i face the same i know i face the same تین بار انہوں نے بولا i face the same میں نے بھائی i get it i know he's smiling extra he's trying to show everything وہ سپات سیئی اگر وہ اپنا والا اگل نہیں ڈالتے نا اپنا والا اپنا سیئی تین تین بار زیادہ ہوگیا don't make it about you it's not about you لیکن ہردک اور وہ دیکھ کے جیسے فائنل جب میں دوبار کیونکہ ابھی ہم لوگ stream off کر کے ہم سنہیں پاتے کئی بار کی بات کیا ہو لی میں نے جا کے سنا کہ ہردک پانڈیا what is saying بھائی بہت واحیات بہت 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 سامنے کپتان رتو راج گایا کواڑ ہے تو تم نے اس کو بہت دکھا دیا کیا مطلب وہی ہے پیش ہردک سے بات پچھ نہیں کہ کوئی آدمی جو ریلیٹیو ابھی ینگر انیسپیرینسد وہ اس ستنا بیٹر کر رہا ہے سنمز کی لین میں گینٹی کھلا گیا اس کو سکوار لیکیور ایک سنگل کے لیے اور بانگلور کا سکوار 128 پہ 11 دشاملہ اور ایک اوبروں کے بار ایوان 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 سنمز کی پچھنا نا پچھنا ایوان 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 کوکس اس انر فیلنگ مطلب ایوان خورترشنی ایوان شگر کوتر کر کرتے ہیں بی ان در گوڈ بکس آدھ جب مہین دونی پیچھے تو مطلب مطلب کیٹرنگ ٹائپ کا کیٹرین ٹوک اوبرلی گوڈ اب اب ای انڈرسٹین نائی وہ جگجیت سنگھ بہت پہلے بات کئی تھی تم ایوان جو مسکورا رہے ہو کیا جس کو چھپا رہے ہو وہ ہی ہے بھائی سمجھ جواب تو زبردستی کو ہسے بہت زیادہ بھی تو سمجھ 29 پانچ بہنگلور 11 اشاملا ایک اوبروں کے بات 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 خاردک سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کیونکہ اسی statement میں اس کا دوسرا پات بھی ہے جب وہ کہتے ہیں کی something like it must be nice to have somebody like Mahendra Singh Dhoni helping you from behind the stumps تو this again I am borrowing from Crick was huge fan credit where it's due میرا original thought but یہ میرے دماغ میں آ جاتا but میں نے وہاں سونا تو بیٹر رہے گی میں ان کو کریٹ دوں بائی ہاتھ سے over the wicket pull کیا گین کو گین جا رہی یہ وائی ڈش long gone کی اور ایک single مل جائے اور اس single کے ساتھ بینگلور کا score ہو جائے گ 135 wicket کے نقصان پہ 11 2 over کے بعد تو وہ بول رہے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ helplessness جیسا محسوس وہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بولنا کہ کو کوئی پیچھے سے help کر رہا ہے تو آپ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں کر رہے نہیں read between the lines although i have empathy for hardic pandeya and what he's facing اس میں بہت کچھ آپ کا بھی کرا درہ ہے کیونکہ آپ کو پکک کر لائے کون آپ کو لائنے میں بہت بڑا رو ل تھا اس انسان جس کو آپ نے ریپلیز کیا اس ٹیم as captain یہ پیتھ میں چھورا گھوپنے جیسا تھا جو غلط تھا آپ کو Bumra کو for even Sky اگر کپٹان بناتے کوئی کچھ نہیں نہیں کپٹان والی بات بھی نہیں ہے all you guys even Kronal Pandya سب کو لیکن you played in the team because Rohit Sharma had an eye for you guys if Rohit Sharma مطلب obviously ایک پیچھ جو management ہے اس کا important role ہوتا ہے لیکن Rohit Sharma was a very key figure in you guys playing for Mumbai and then playing for team India having this big a career and Kronal ایک اور wide بی دو وید ہو چکے لگاتار دو وید ہوئی ہیں 52 پر 156 کے زرادہ 132 پر 5 banglore 11 داشرملا 2 دون کے بعد تو جب Hardik گئے اور کیپٹان سی ریزن ان کے جانے کا کہ گجرات بروڑا کے ہیں اور پھر تو everywhere digested but Rohit Sharma and many Mumbai fans felt this inside کی یہ اپنا مندہ تھا ہم تو اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ہماری ٹیم میں لمبی ٹائم کھلے گا یہ تین چار پرین کو ریٹین بھی بھومرا حردیک روحیت ان کو ریٹین کیا جا رہا تھا جو چار پلیئر کا سپیس ملتی ہے اس میں اس طریقے آپ کو انکلوڈ کیا جا رہا تھا ملتی ہے پھر جب آپ گئے آپ نے بات کی ہوگی مندہ ملتی ہے میں جانا چاہتا ہوں سب نے بولا ٹھیک ہے they didn't شو it then but obviously they felt some kind of ور دیکھو وہ بہت بہت سیدھا بہت گلت سیچویشن میں جو لیگ چیز نا وہ اندین فانس لئے بھائے 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 کیونکہ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کام کیسے کرتا ہے اور ہم بچپن سے کچھ اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی ٹیم ہوتے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک ہی ٹیم کے لئے پلیئر کلتا ہے تو ہمیں فانس کو سمجھنا پڑے گا کہ مالک کا من ہوگا وہ کر سکتا ہے وہ کسی کو لے سکتا ہے کسی کو ہٹا سکتا ہے کسی کو کپتان بنا سکتا ہے بٹ وہی پہ بات آجاتی کہ فانس کا کتنا سے ہے جو اس پورے اپیسوڈ کے بات زیادہ ہوگا مجھے لگ رہا ہے بائیہ ہاتھ سے پوائنٹ کی اور ایک رن ملے گا اور سنگل کے نقصان پر 11.5 آور کے بعد کیونکہ IPL یا فرانچائز کرکٹ یا فرانچائز کو یہ سمجھ نہ پڑے گا کہ جو یہ لیگ اتنی بڑی ہوئی ہے اتنا ریوینیو کے بات ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا رول is the numbers that you boast off یہ numbers رون کی چکر میں had a great comment we Indians are possessive سنگل ایک مل جائے اور سمجھ سمجھ اس phase میں مانچ آور ہو گیا ختم ہو گیا 5 رن 8 گندوں پر Dinesh Kartek کا score ہے اور 6 گندوں پر 5 Mahipal Lomroor کا 12 گندوں پر 13 رنوں کی ساجداری ہوئی ہے یہاں سے match over ہو گیا بٹ آپ blame کر سکتے Mahipal Lomroor کے پاس اسلا بارود نہیں ہے اور Dinesh Kartek کے لئے it's too early یہاں سے 48 گندوں پر 153 ہر over میں 19 ڈشام لاؤ ایک تین رن چاہیے ایمپوسیبل ایمپوسیبل بڑا ہوگا تو بتائیں گے باقی ہماری بار 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 ایمپوسیٰ جی آگئے چاہیے سب سے پہلے تو نمسکار ارجن بھائی نہیں لکھا تھوڑا الگریتم میں چینل دلوا دیتے آر پلیز ہے کوئی یوٹیوب انڈیا میں جان پہ چاہیے بھائٹ واتی دلوا دو بھائی ساہب ہمیں بھائی ساہب چھے چھے رن ہے ایڈن مارکرم پہنچ نہیں پائیں گے اور ایناف لاؤ جو سوانا کا کومنٹ تھا رگارڈنگ میسی رونالڈو it's very different فوٹبال کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے آپ کو پتہ بھی نہیں ارجنٹینہ میں کیسی حالت تھی رگارڈنگ میسی میسی ہیڈ ٹو ریٹائر فرم انٹرنیشنل فوٹبال ان کو جبردستی بھائی گیا وہاں تو اتنی بوری حالت تھی جب ورلڈ کپ ہار کے باہر نکل رہی تھی ٹیم چککا لگے چککا لگیا دو لگاتار دو لگاتار چککے لگے 147 پہ پانچ ہو گیا بینگلور کا سکور 12 دشاملہ دو اوونوں کے بعد تو سنٹیمنٹ تو ساؤتھ امریکنز بھی بہت زیادہ ہیں سنٹیمنٹل 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 تو وہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور وہاں تو کیا ہسٹری بتائیں فوٹبال کی کولمبیا میں تو مرڈر کر دیا تھا ایک خلالی کا جس نے ہاں ہاں ورلڈ کپ میں وہاں پہ تو ڈرگ کارٹلز یوز ٹو رن فوٹبال اور ایک خلالی اس نے پینلٹی دی شاہد ورلڈ کپ میں امیت شاہجی نے کہا ہے کہ ارجن کو اوپر نمستے بول رہا تھے تو ان کو بولا ہے کہ کوئی دکت پریشانی دو نہیں ہمیں دکت سر لیکس ٹیم کی اور ہٹک کٹ گئی کٹ کیا ہے گین کو اور ڈیپ میں گین گئی ہے ریڈی کے پاس ایک رن اور سکور ہو جائے گا ایک سوارتالیس پانچ ویکٹ کے نقصان پر بارہ دشامل اور تین اوپنوں کے بعد اور امیت شاہجی نے ہمیں بتایا کہ بلکل بلکل جان دے دیں گے کرک بلاس کے لئے نہیں نہیں اتنی بڑی کروانی نہیں چاہیے بس ایک بار دلوا دیتے ختم ہو گئے جان دے دیں گے اس کے لئے کیا بات کر رہے ہیں آپ امیت شاہ جی کہے رہے ہیں اگلے سال سے رسی بھی مشتاق گلی کھیلے گی اور نیو ٹیم گردہ بیہاری ڈانز کھیلے گی ان لیڈرشپ آف رنگیا کے پاپا کیا بات ہے اچھا اچھا یہ پتا پتر دونوں کو اتنا پسند ہے چینل آئی بات پہ آئی ہے بولی آر یہ بہت دور جانے والی ہے بھائی چھے رن ہے یہ تو آہ بہت اوپر تھی لیکن دور بھی گئی دینیش کارتک نے بولا ہے کی why should I miss the party چھے رن انہوں نے بھی جڑ دی سوور میں تین چکے آ چکے ہیں اٹھارا رن ایک کامنٹ شککوں سے اور ایک سنگل مطلب انیس رن جو ریکوائیڈ تھے وہ آ چکے ہیں سوور میں تک آہ جی آمان سنگھ نے کہا آج سراج بچ گیا ہاں ان کی اکانومی آپ سوچو کیا آج ہوتی اور کانفیڈنس کہا جاتا تو نہیں کھل کے ایک چلی فائدہ ہوئا ہے I agree with you can't disagree even if I wanted to ایک کومنٹ آج چکے گی اسکو کمار دیا گیا تھا آہ اسکوبار نام تھا صحیح بول آپ نے اور کولمبیا کے فوٹبالر کو اون گول کیلئے مار دیا گیا تھا صحیح بول رہا دیتا ہیلو بین ہیلو سر اینیو فر لائف نے بولا تھا اون گول کر دیا تھا ہاں جی ہاں جی میں کوئی اگزیکٹ مومنٹ یاد نہیں رہا تھا چلو ایک چوکا پڑھا ادھر دائیں ہاں سے over the wicket گین جس کو ریورس کر دیا دینیش کارتک نے کارتک اپنا کام کر رہے ہیں بیچ کے لوگوں نے کام نہیں کیا ویل جیکس نے کام نہیں کیا سورا چوہان نے کام نہیں کیا رجت پاٹیدار نے کام نہیں کیا ویل جیکس کا تو انفرچنیٹ ہے ہاں وہ ان کی گلتی نہیں ہے بٹ ہوا نہیں eventually point ہے کارتک نے ریورس سویپ کیا تھا گین کو ریورس پل اور سویپ کے بیچ کا شورٹ ان کا میرے کو لگ رہا ہے کہ اب انسٹرکشن نہیں ہے کہ جتنا کاریب آپ جا سکتے ہیں وہ کاریے نیانٹرنریٹ میں جتنا آپ ڈیمیج بچا سکتے ہیں وہ بچائیے اب دیکھنے باقی یہ تو ہو چکا ہے آج کا گیم رام نوریش جی پوچھ نے ٹوس کون جیتا تھا بینگلور پہلے انہوں نے بولنگ لی تھی بمبا آوریس ہے سنگل لاسٹ بول پہ آگیا اور ایک سو ساٹ پہ پانچ ہو گیا سکور پچیس رنوں کا اوور پچیس رنوں کا اوور تھا چار اووروں میں چیالیس رن دی ہے مینک مارکنڈے لیکن جب آپ کو پہلے سے پتہ ہے کی دو سو اٹھاسی رن بنانے تو یہ اکانومی بہت اچھی مانی جائے گی اتنے رن آگا ہے پھر بھی اٹھارا کا ریکوائیڈ ریٹ ہے بلکل ٹی اے جی کلر بہت زیادہ ہے اینیمی فور لائف بول رہے ہیں ایک اور انسیدنٹ اٹھانیسی پte Toto ٹی اٹھانیسی رنگ ویسیدنٹ بہت زیادہ ہے بہت بہت زیادہ ہے اٹھانیسی پھر بہت زیادہ ہے سو دو سوٹبال بہت زیادہ ہے آپ والا منگے بتاہی دعویڈا پھر بھی اٹھانیسی پھر بھی اٹھانیسی چکر جب بھی اٹھانیسی پھر انکر کیج جاتے ہیں مردر نوسی پھر انگیسی لگوں کے پاس رلائے کرنے کے لئے کئی کنٹریز میں فوٹبال کے لائوہ کچھ ہے ہی نہیں پاکستان بھی تو کرکٹ کے لائوہ کچھ نہیں ہے اور وہاں پہ ہو جاتا ہے کئی ایک سٹیم چلی جاتی ہیں چیزیں تو فوٹبال is the only hope for them اور یہاں پہ جیسے ورلڈ میں نا کرکٹ کم کنٹریز کھیلتے ہیں ان کے لئے فوٹبال میں آپ ورلڈ لیول پہ ایکسپوز اور وہ ایک چیز جب برہتی ہے اس کے بعد اس کو کاؤنٹ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے لالا بھائی آگئے ہیں کیا آلیں کہہ رہے ہیں کل صحیح پریڈکٹ کیا تھا بھائی کل کیا صحیح پریڈکٹ کیا تھا بتائیے ذرا اس آور کی پہلی گین بھائی ہاں سے راؤنڈ ویکیٹ اونادگرٹ کو چپیٹا مارا گیا پوائنٹ کی اور گین چلی جائے گی سیما رکھا کے باہر لینکھ بول اور کٹ بھی نہیں تھا ڈرائب بھی نہیں تھا بھی نہیں تھا بھی کٹ گی چوکہ میں گیا ہے ڈینیش کارتک کو بیسے richt vari مجھے کو رáng سے رول کے بھائی innings. Can he do it? No. He can't, na? کیونکہ اٹھارہ سے زیادہ قائد ریٹ ہے. Impossible ہے اس سمیں نہیں کر سکتے. سورن کیسے مارے گئے ہیں. سورن تھوڑی مارے گئے ہیں. پائے ہاتھ سے راؤنڈ ویکٹ. اس بار پھر سے بیٹ پہ وال آگئی ہے. گیند اکسٹر کور کے اور ایک ٹپے کے بعد سیما رکھا کے باہر. کارتک چوبیس پہ ایک سوڑ سٹھ پہ پانچ بینگلور. تیرہ دشاملہ دو اوبروں کے بعد. کرکٹ ایک ٹایم پہ تھوڑا بہت تھا پاگلپن کرکٹ کو لے لیکن اب سارے فانس کی بورڈ اور آن لائن بیٹھتے ہیں. ہاں مطلب وہ شیفت ہوگا. وہ بیٹھے ہیں. وہ بیٹھے ہیں. کوئی بات نہیں. کی بورڈ توڑ دو بڈ کسی کا سر مات توڑو. کی بورڈ واریرز ہیں کرکٹ فانس آج کل کے. نمبرز بہت زیادہ بڑھ گئے لیکن. کیونکہ انونیمیٹی مل گئی ہے بہت زیادہ. پہلے کیا تھا وہ جو ہمارا کومنٹ سیکشن ہی دیکھ لو. انونیمیٹی مل جاتی اس کے بعد کئی لوگ جو جو لوگ سامنے آکے وہ گھرور جلانے والے کام نہ کرتے انہیں بھی پلاٹ فارم مل گیا پنی ایگریشن نکالنے کا. کٹ کیا گیا تھا گنت کو پوائنٹ کی اور ایک رن ملا اور سکور 179 پہ پانچ بینگلور کی ٹیم کا 33.3 اوونوں کے بعد سکائی کا وکیٹ پر تھرانہ نے لیا تھا. یہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا کیا ہاں ہاں نہیں لالا بھائی نے پریڈکٹ کر رہے تھا یہ سر میں نے آپ دلایا تھا لالا بھائی آپ چلے گئے تھے لیکن میں آپ دلایا تھا لیکن آپ دلایا تھا پارتوش نے بالکل آپ دلایا تھا بھائی کارتک گپتہ لکھ رہے ہیں فینس ابھی بھی ویسے ہی ہیں بس اب آلسی ہو گئے صرف کی بورڈ پر بیٹ رہتے ہیں یہ صحیح بات ہے نہیں پلس اب پرسنل ایکسس مل گیا ہے آپ کو پلیئرز کا ان کے کومنٹس میں جا کے ان کے ڈیمز میں جا کے بول دے رہے ہیں لوگ تو لوگ سوچتے ہیں آگے کون جائے گا ان کو لگتا ہے بات پہنچ گئی ہے ہاں بات وہی ہے نا ایکسس مل گیا ہے اب ایکسکلوزیو نہیں ہے ہاں تو بیٹر ہے نا تم بو کرو کسی کا گھر توڑنے سے تو بیٹر ہے بو کرو اس کو بیٹر ہے بو کرو اس کو بیٹر ہے لیکن بہت گندی گندی وائل گالیا لگاتا ہے جب ہزاروں لوگ لکھ رہے آپ کو ہزاروں کروڑوں لوگ تو تھوڑا انٹینس تو ہی جاتا ہے تو یار اس کو لے کے کچھ رول ہونا چاہیے ہوگا ہم شور ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پولیٹیشن کو کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو پولیس اٹھا کے لے جاتے ہیں تو اگر ہردیک پانڈیا کو لوگ گالی دے رہے ہیں تو کانٹ بھی ایڈنٹیفائی ہوتا ہے وہ لیکن اس کے بعد آپ کو ایکشن لینا پڑے گا سائیور تنگ الگ ہے اگر تمہیں برا لگ رہے تو تمہیں برا لگنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر رول ہے اگر کانون ہے اس کو لے کر تو پھر جو کاروائی ہونی چاہیے وہ کاروائی ہو پھر بات یہ کہ وہ ایک پبلک سبھا کے لیے اگر وہ گالی دیتا ہے یا پھر پولیٹیشن ایکشن لے گا اس کے اوپر تو اس کے لئے ہاردیک کو ایکشن لینا پڑے گا اور وہ اور ویلین بن جائیں گے یہ پبلک امیچ اگر تمہارا دھنڈا ہی ویسا ہے تو کبھی کبھی سن لوگ کوئی بات نہیں ہے کان بند کر لوگ وہ ہی کر رہے ہوں گے اور کوئی اپشن ہی کیا ہے اور کوئی اپشن نہیں جب کسی سیچویشن میں تم فسے ہو تو دو ہی چیزیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو لائیف ہے چل پہلے بول کی بات کرتے ہیں سو ستتر پہ پانچ ہو گیا سکور تیرہ دشاملہ پانچ اوڑوں کے بعد سترہ رہا چکے ہیں سوڑے سور میں بھی تک وائیڈ بالکرن کے ساتھ سیم جز کارتی گپتہ کی کوئی پبلک میں کسی کو گالیاں دے تو وہ crime ہے then why not in the online space لیکن ایکشن لینا پڑے گا جو گالی کھا رہے اس کو پراتھ میں کی درش رہے ہیں سیبر پولیس میں جا کے آپ کو کمپلین اپلین کریں اور بات یہ کہ ایک بند کو پکڑے ہزاروں میں کس کس کو پکڑے گیا بہت لوگ لکھ رہے ہیں بہت لوگ لکھ رہے ہیں چوکا ایک اور بمبہ آور باکٹو 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 بہت لوگ لکھ رہے ہیں اور بہت لوگ لگتا اگر بہت لوگ لگتا ہے بہت لوگ لگتا ہے بہت لوگ لگتا ہے وہ ابھی نہیں ہے RCB ہے کیونکہ وہ کنفائنڈ ہے اس پیس میں ان کے وکٹس نہیں ہے ان کے جو گن پلیئر ہیں ان کے جو گن پلیئر ہیں تو یہ کام اگر لاشت کے چاہر پانچ اوبر میں چاہیتا ہے ابھی 36 گدوں میں 107 6 اوبر میں 107 رن تو اپنے آپ میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے یہ ابھی پات کم انس کے ور بچے ہیں ابھی دوبارہ ایک بار پھر ڈپ دیکھنے ملے گا اور ایک وکٹ ہے دینیش کارتے کا اس کے بعد پھر سے آپ کو ڈپ کرتا ہوا لگ جائے گا 14 اوبروں کے بعد سکور تھا ہیدر آباد کا 189 پہ 2 یہ پانچ ہو گئے ہیں نہیں ٹھیک ہے پانچ ہو گئے ہیں تو ان کے وکٹ تین ہی گرے ہیں تو مگر یہاں سے ایک اور وکٹ گوا کے جیت سکتے ہو تو رن تو بن سکتے ہیں کیونکہ ہیدر آباد نے بھی بنائے ہیں وہاں پہ دو وکٹیں ان کے گری تھیں اور تین ہی وکٹ گوایا انہوں نے اتنے اوبر کی پہلی گئنس شاڈ بال چاپ ڈاون پلے ڈاون ہو گئے ہیں مہیپال لومرور ویجل ان کا ختم ہوا اور یہ چھٹا وکٹ گر گیا ہے بینگلور کی ٹیم کا 189 پہ چھے بینگلور چودہ دہ شاملا ایک اوبروں کے بعد پہلی گئن پر اپنا کام کر دیا پیٹ کمینس نے اور اب بریک لگانے ہی کوشش ہے خوشی بھی دکھ بھی دکھ بھی کیونکہ آپ چیز بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ فائد باک دیکھے آپ اتنے بڑی ٹوٹل کا لیکن بیٹنگ میں بہت زیادہ اوٹ پر فارم کر دیا تھا اگر تھوڑا بھی مطلب 30-40 سرن بھی کم ہوتے تو بھی اتنا زیادہ پریشن نا بانتا ارسی بی کے اوکر کیا بات کرتے ہیں کوئی پبلک میں اچھا پارٹ آف فیم ہم بول رہے ہیں جو گالیاں پڑ رہے ہیں پریتوش بھائی اگر ممبای جیسا کپٹنسی ڈراما ساؤتھ امریکن کسی کلب میں ہوا ہوتا یا رسی بی جیسی ٹیم ہوتی تو hypothetically بتاؤ کیا ہوتا امن سنگھ جی دماغ کے گھوڑے دھوڑاتے ہوئے تو آپ آپ کے پاس بہت سارے اگزامپلز ہیں اس کے آپ لویس فیگو جو پورچوگیز پلیئر تھے ان کا ٹرانسفر ہوا تھا بارسلنان سے پوری دوکیمنٹری نیٹفکس پر اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو پلیز دیکھئے گا نام بتائے فیگو کے نام سے یہ تو it's regarding his journey اور ویوال بارسلونا اور آپ کو بتا چکا ہوں میں کہ بہت پولٹیکل بھی ہے وہ ریولی it's not ہاں وہ انڈیا پاکستان گن فائنڈ نہیں ہے فوٹبال تک ہاں سامس کی لائن میں گین تھی پوش کیا اس کو واپس گین باز کیوں اور رن کوئی نہیں اور سکور ابھی بھی بینگلور کا ایک ساکیاسی پہ چھے نئے بالے باز آئے ہیں Anuj Rawat تھوڑی بیٹنگ ابھی بھی باگ کی Anuj Rawat ایک بات تھوڑا بات ہاں بات ہاں بات مطلب هاں بات 30،40،50 رن تیزی سے 30،40،50 رن ہاں بات 106 ہاں سو琳 تو 50،40 will get the job done لیکاس دینشof Kartik if he continues to play لیکن سوڑی نیتے ہیں لیکن ہاں بات اور دلون خوش بات نیتے ہیں کنے ہیں شتک نہیں چاہیے ہمیں کسی سے سب بس چپن کریں تھوڑا تھوڑا رن بناو تو ہو گیا دو سو بن جائیں گے پانچ لوگ چالیس چالیس بنا دیں پانچو چالیس چالیس بنائیں گے نہیں تو آپ فوٹبال کی بات کر رہے تھے چھے لوگ تیس تیس بنا دیں چھے لوگ چالیس چالیس بنا دیں چھے لوگ اگر چالیس چالیس بنا دیں میری گرنیت کمزور ہے پہلے میں کوئی اس کو سوٹ آؤٹ کرنا بڑھے گا ہاں ٹھیک ہے کمزور ہے تو کیا ہو گیا میری کاراری فز گئی تھی وہ سمجھ گیا صحیح ہو گیا اب بول کوئی بات تھی تو ویٹ کر لیا گر بھائی تو ہر وڑا آنے لگتا ہے پھر بے ہر وڑا آ جاتا ہوں ایک بول اور ویٹ کریں گے کیونکہ ابھی یہ پیٹ کمنز اپنے رن اپ لینے والے ہیں اور دینیش کارتی کے اونس ٹریک پیتر ترمینا کر کھیل رہے ہیں اس بار پل کیا ہے لیکن پیچھے فیڈلر موجود ہے نٹراجان تھی شاید جنہوں نے کلیک کیا اور ایک سنگل آئے گا انو جراوات آن سٹریک لویس فیگو کی بات کر رہے تھے تو لویس فیگو نے لیگ ویگ جیتنے کے بعد باہر آکے کیا ہوتا ہے وہاں پارید ہوتی ہے ٹروفی وفی کے ساتھ جب جیت جاتی ایٹی تو اس کے بعد کیونکہ جو چیز کلپ وہاں پہ ہسٹری ہے بہت زیادہ وہ لوگ اپنا کنٹری چاہتے تھے وہ توڑا دیماؤکرٹی ٹائپ کا اور سپین میں مونار کی جلتی راجہ تھا وہاں پہ تو اور کی پانچی بھی گندا رہے تائے ہاتھ سے اور دوکٹ کٹ کیا ہے اس گین کو سیدھے پوائنٹ پہ کوئی رن نہیں 183 پہ چھے ابھی بھی بیگلو 14.5 اوہروں کے بعد ہاں تو انہوں نے سامنے آکے اس طرح کے کومنٹ کیے تھے کہ مطلب ریال میرٹ کچھ چین میں اور کچھ کی بات ہے کہ یہ لیٹ نینٹیز آری تو آری آ Ny خوانچ تو ٹو ہم سب بفار ٹی 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 ہیں تو بھائی ہم سب بفور انٹرنیٹ ہی پیدا ہوئے ہیں ہم نے ایسا نہیں کی وہ ٹائم دیکھا نہیں ہے کٹ کے گین کو گین پوائنٹ کے باہر چارنوں کے لئے 187 پر 6 بینگلور کا سکور 15 عوروں کا کھیل ہو چکا ہے پورا 30 گیندوں پر 121 عورت بہت زیادہ ممشکل ہے بیس رن ہر عور میں بنی نہیں سکتا اور ٹائم آٹ بھی ہو گیا ہے ٹائم آٹ بھی ہو گیا ہے اب تو بتا رہا ہم تو ہمارے پاس دائی منٹ ہے تو لویس فیگو نے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیے اور ان کے کانٹریکٹ رنوال کا ٹائم آیا تھا اگلے سیزن اگلے سیزن میں تو کیا ہوا کہ ریال مدریٹ جو ہے اس ٹائم پر اس کلب میں پریزیڈنسی کے لئے کیمپین چل رہا ہے اس ٹائم پر اور جو ابھی مہا کر جو پریزیڈنٹ دانتے کو بولا جاتا ہے فلوریٹیو پیریز وہ کیمپین رن کر رہے تھے پہلی بار مہا کرے پہلیٹیو پیریز اے پیریزیار نمیجا تھے پہلیٹیو پیریزا اور کے بارے پر ریال مدریٹ اور وہ بارے پیریزیڈ رہا ہوسکے پہلیٹو پر ویشگو کہ رہا ہوسکے مدیب سے لئے مدریٹ رہا ہوسکے لیویس فیگو لویس فیگو ویش شکر رہی بارسلونا وہ آرہ بارسلونہ ایک سیہا لیے لازم میں فیگو کہ ریال مدریٹ رہا ہوسکے اور ابھی تک کوئی میٹنگ ہوئی نہیں تھی انہوں نے بس بول دیا یہ چیز اور سیمالٹینیسلی بارسلون کے جو پریزیڈنٹ تھے میں ان کا نام بھول رہا ہوں بھی تو انہوں نے اپنے ریلیشنشپس سکار کرلی لویس فیگو لگا ہے انہوں کا کوئی من نہیں تھا جب کونٹریکٹ ٹاکس تو لویس فیگو was ready to sign for barcelona again اور اس بات ختم ہو جاتی تو کیا وہ پوچھا نہیں گیا بات بارسلون کے جو پریزیڈنٹ تے اس ٹائم پر انہوں نے بولا کہ لویس فیگو is just another player he need do what he needs to do he didn't feel appreciated لویس فیگو ایسا نہیں لگا کہ ان کو روکنے ہی کوشش کی جا رہی ہے تو ان کا من نہیں تھا روکنے کا پہلے من روکنے کا ہی تھا لویس فیگو من تھا لیکن ان کو دکھانے یہ تھا کہ we are bigger than لویس فیگو تو they had to present an image like that تو اب اس سے کیا ہوتا ہے تو اب اس سے کیا ہوتا ہے تو اب اس سے کیا ہوتا ہے لویس فیگو بیشترین ایسا ہوتا ہے باستانی ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ سامنے باہر تین نہیں دکھتا ہے اور اس چکر میں اس کنفیوزن میں بہت اچھی دوکیمنٹری آپ دیکھیں گے تو اس میں لاشت میں ہوتا کہا ہے جانے گے اور اسے ہوتا ہے اور ہوتا ہے فانس ملت کر دیتا ہے ہوتا ہے خیلی فائر کرکر واسکتا ہے فانس 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 فائرکر فانس اور مزید کہقاء کا تقصیب 말�ağı کریں zostan جانبوں کو ستاسکا ہمانا کیا مب ears ایک ان ستاڑی خاضر ہے اب آپ مکولات بھی بچین if باطل ہے اور یہ سب اور می ، سھی ل repeated لو فکو کیام تو زیادہ م basta میاں لیل مصر لوشو فکو کیا ہوا یا حons%. لیکن ان عائدک روedia حاظر جانا دیں آرض کافئر کرنے جا آپ مکرہ رہے ہیں یہیسہ دے کتے کنو کیا ہے قیودnez ٹریک 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 ٹیم اوت اور ٹریک خوار اکھیاlex دینیش کارتک on fire 18 پہ 42 مجھے دینیش کارتک کی ability پہ کوئی شک نہیں ہے اگر وہ کھڑے رہنگے تو میں پہلے بھی گول چکا ہوں this is still on 20 over کھلنے ان کو کیا رویش شرما کا statement world cup کھلنا ہے ابھی بھی رائٹ ہو سکتا اس IPL campaign کے بات میں ان کے موں سے سنا کہ وہ retire ہونے بات سائی پیل کے بات لیکن جس طرح کا performance ہو رہا ہے اگر ایسی چار پانچ گیم اور کھیل دیئے بھائی تو سب بولیں گے لے جاؤ اس over کے دوسری گنت بھائیں ہاتھ سے over the wicket اور یہ ہوتا ہے quality bats ان کے بھائیا shape up کر رہے تھے لیکن جب ان کو لگا کہ نہیں یہ shot execute نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے end میں سمی رہت ہے bat نیچے لائکر gain کو push کیا onside میں سنگle لے لیا کیا ہوتا ہے hitter power hitter وہ جب ایک بار commit کر دیتا تو اس کے لئے pull out کرنا اپنا stroke check کرنا impossible جیسے ہے لیکن یہ اصلی talent ہے کہ اس ball پہ نہیں لگے گی mid shot تو کیا تم کچھ اور اور لوگ اتنا attacking نہیں کھلتے ہیں اس لئے ان کو یہ situation بار بار فیس نہیں کرنا پڑتا لیکن Dinesh Kartik type لوگ کو بار بار کرنا پڑتا ہے because that is their job end میں آکے سکتے ہیں لیکن یہ لیکن 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 سکتے ہیں لیکن یہ سکتے ہیں لیکن یہ 108 میٹر دکھا رہے ہیں یہ گئی نہیں کیونک وہ تھتی لگ کے واپس آگئی ہے but I'm sure ان کا projection بھی صحیح ہوتا ہوگا بھائی ایمائی نے بھی دکھایا ہے کہ وہ بڑی ہے پلیئر سے کیا روہت کا معاملہ اگزامپل سیٹ کرنے کے لیے تو نہیں تھا جب کی اور ٹیم سٹار ورشیپنگ سے باہر نہیں نکل پا رہی ہیں مجھے جتا میرا دیماغ چل پا رہا جتا مجھے سمجھ نئے کپٹن کی طرف آگے کچھ سالوں کے لیے ہاردک کو لے آتے دو سال جی میں رہے ہیں ریٹرن آف ڈا 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 بھائی پاوری کا سول و آور چل رہے ہیں اور انڈے میں خطرناک بیٹنگ ہوئی تھی ہدر آباد کی جو پاوری تھی اس کو 2nd innings میں بیٹنگ کرتے ہوئے دہرا دینا بھائی میں جھگ جاؤں گا جگر ایسا ہزا جاتا ہے تو اپنے گھٹنوں بے آزاؤں گا ورشپ دو سٹیٹمنٹ دونوں چینج گر بھائی اور تو بھی اس پوائنٹ آوٹ ایسے عبویس گو اگر مجھے اور ڈیفن کار گا unskilled cricket shot لکھے ہیں فوٹبال میں فین مارتے ہیں امی میں تو پلیئر ہی چلے جاتے ہیں مارنے بھائی ہاتھ سے over the wicket gain shot of a length gain slower یا لیکن wide نہیں بھائی آی ڈیفن بھائی پی چھے bangalore 15.5 over کے بعد پریاز گوپتہ جی اچھی کامینتری کرتے ہو ایسے کہانیا سناتے رو thank you sir کیا آپ نئے ہمارے متر ہیں بتائی ضرور بتائی کچھ اور نئے نام مجھے دکھے اج محمد اس کویو ساتھ پیرا کرنے میں بھی آج تھا ہم نے یہاں ایک وسطیق کہیں اگر اسے سنار وہی رہیٰ رسول چٹھو سیکھتا فیرواز انتیم کچھ دائنن کے لئے ایک ایک سچas لیکن پھر سے والجول کچھ تو جب کچھ لچے فیلدر گر اور ایک ہی رن ملے گا سیکسو لچے مفران خورت اندرس پیدا اندرسال ویسے کچھ سوالوورول کے بعد اس سے سوالوور کے بعد اور بھائی ڈیفرنس پیدا ہو چکا ہے دو سو سترہ پہ دو تھی ہیدر آباد آفٹر آردھے سکسٹین تھ آور ایکشلی جو ان کا پندروہ آور تھا وہ تھا سولہ رنوں کا لیکن لیکن یہ بھی بڑا ہی آیا ہے نہیں ان کا پندروہ آور تھوڑا سستا آگیا تھا جو پندروہ آور تھا اس پاری میں اس میں آئے تھے چھے رن that is where دیفرنس لومرور والا یہ پات کمینس والا ہے پات کمینس والا ہے ابھی ایک اور اور بچائے پات کمینس کا اس پر اور ہو جائے گا وہ ختم ہی کر دیں گے دو سو رن تو شلیہ بن گئے ڈیڑھ سو رن سے نہیں آ رہیں گے نیوز لیٹس یہ ہے کہ مارجن کلوزن کرنی کوشش تھی اور وہ کرا بھی ہے جتنا ہو سکتا ہے امید بھائی ہلو ہم ٹھیک ہیں how are you bro چلو بھائی تو اب تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے مشکل اکیلے دینے شکارتک نہیں کر سکتے ساتھ چاہیے کسی اور کا ہونا چاہیے کہ آپ کو سنگل بھی لینا پڑے تو آپ لے لیں یہ سوچ کے کہ ہاں وہ ایکوالی گوڈ ہے وہ بھی مارے گا لیکن یہاں دینے شکارتک کے ساتھ پروبلم یہ ہے کہ سامنے والے پہ شاید اتنا بھروسہ وہ نہ کر پائیں پہلی گین پہ پات کمینس کو جڑ دیا ہے انہوں نے چھکا بولا ادھر آ تو ادھر آ بھائی بہت زیادہ امپریسیت ہے تو 50 is up 23 گندہ پہ 52 دینے شکارتک بھائی بلکل ہونا چاہیے ہونا بھی چاہیے اور آپ کو شرا مانے چاہیے آپ نے کو دانت نہیں ہے پنچ ہی نہیں invisible لیکن میں کو سہی میں سمجھяютہ رہε کیا سوچ کے Matter اس کے لئے اندین ٹائلنٹ ہے وہ بھی مطلب نہ ہولڈ آم کرتے ہیں نہ ہولڈ آم کرتے ہیں نہ ہولڈ آم کرتے ہیں پریاز گپتہ جی ارے میں تو گھوچو اچھا ہوں بڑائی چھوڑ کے بیش دیکھ رہا ہوں آرے ساری ساری بھولیا ہے چلی سواگت ہے آپ کا ٹریویس ہیڈ کی بیٹنگ پیسہ واسول رہتی ہے موسٹ آفن اکشا ہے اگرید صحی بات ہے گھوچو نہیں چھوٹا بچہ لگا موسٹ آم کرتے ہیں موسٹ آم کرتے ہیں مجھے لگا وہ پرانے شروت ہے اس لئے گھوچو کا ریفرنس دے ہیں میں گھوچو دیکھنا چاہتا تھا دور سے بے کوب میں بھی چشم کی ضرورت ہے دور سے دیکھا تو اندے ہوگا دور سے دیکھا تو اندے ہوگا پاس سے دیکھا تو اس وبر کی تیسری گندہ یہاں سے over the wicket شورٹ بال کھلا ہے اس کو ایکسرا کور وائدش مدوف کی اور کہیں زیادہ and Abdul Samad کے پاس and he did not go for the single so what does this tell you he's not trusting the non-striker یہاں سنگل تھا یا آپ بتائے مطلب لیکن he's not willing to let go of the strike under normal circumstances there would have been a single and i could see it coming 30-20 ball اب تو کوئی بھی نہیں بنا پائے گا اللہ ہاں وائداش کارتک نے بھی نہیں بنا چکے 50 ball پہ وو بنا چکے اگر وہ یہاں سے چالیس پچاس رن اور بھی مارتے ہیں دوسرے اور کو تو بیس تیس مارنے پڑھیں گے شورٹ بال پول کیا ہے اس کو ڈیپ میں کھلاڑی ہے ان فرنٹ آف سکوئر ایک رن اور سکور ہو جائے گا بانگلور کا دو سو آٹ پے چھے سولہ دشاملہ چار اوڈوں کے بعد وہ ویل جیکس کا جو ایک رن آؤٹ تھا اگر وہ بھی تالیس پچاس رن اپنی طرف سے ایڈ کر دیا ہوتے تیس چالیس بھی وہ بھی چینج جاتا تھا سوڑا سے ارجن بھائی گے رہے ہیں ستے بھائی دیکھا ساہل کے ساتھ رہنے کا نتیجہ بھائی ساہل سے دور ہوں میں ایک آج سال سے تب اب اتنا بیٹر ہو گیا پہلے دیکھتے ہیں بھائی اور کومنٹ آنے جائیں بھائی آپ لوگ نہیں بولتے ہیں تو پھر زیادہ سونا لگنے لگ جاتا ہے پلیز کچھ بولیے say something over کی پانچوی گند آرہی ہے بھائی ہاتھ کی بھلیباز کے لیے دائیں ہاتھ سے over the wicket ڈرائیو گین جاری لانگ آف کی اور ایک سنگل مل جائے گا اور اس سنگل کے ساتھ سکور ہو جائے گا دو سو نو چھے wicket کے نقصان پہ سولہ دشاملہ پانچ اوپنوں کے بعد ساہل بھائی ویسے دیکھیں گے اس چینل پہ ساہل بھائی دیکھتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں وہ دلی آئیں گے میں 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 تو وہ آپ کو دکھیں گے میں 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 پہلے وہ word ہے جو میں میمز کو بلاتا تھا ایک زمانے میں کیونکہ نہ پتا تھا اس کو میم بولتا ہے میں میں بلاتا تھا تو میں میں آئیں گے ساہل بھائی میں 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 بھی آپ کو ساہل بھائی دکھ جائیں does viraat have no say in player selection and buying for rcp no a player wouldn't have a say and unless you are mehendur singh dhoni then you call all the shots اس کا چل رہا ہے کیونک ہوں کیونک ہے کیونک ہے کیونک ہے اس کیلک سے ٹھوٹری لیکن بچے محارس اس کا ناچے کہ اس very ٹھوٹری وہ ٹھوٹری یہ نہیں چھتے اس پر اس کے طور ساتھ سورب گانگولی کی بک میں یہاں کہ خوال مالک سے چکا پڑ گیا یہاں پہ گین کو اور گین سکوارلک باؤنڈری کے باہر چلے گئے چھے رنوں کے لئے دو سولہ پہ چھے سترہ عوروں کے بعد بانگلور کا سکور ہے اونر کال کر کے بولتے تھے کہ اس کو ڈراؤ کرو اس کو کھلا ہو تو سوروف گاؤنگولی انڈیا کے کپتان تھے ان کو عادت تھوڑی رہی ہوگی کہ کوئی رانڈم آدمی نہیں تھا اونر تھا نہیں پونے والی ٹیم تو میں نے کتاب میں لکھ دیا میں نے پڑی نہیں ہے تو کوئی مجھے تو آپ کو اپنے پڑی نہیں ہے اس سنوڑ کے لئے فرانچائز میں جب بہت ہماری ہے اس لئے میں لوگوں کو بھولتا ہوں کہ وہ کسی اور ہے کیوں کہ اب دیوانہ تائی آپ سمجھ رہے ہیں با ٹھیک ہے مطلب جس رچ آمیت بھائی کہنے ستنے بھائی میں بکر والا آدمی اس لئے اتنے کومنٹس کرتا ہوں تاکہ بات چیت چلتی رہے اور آپ لوگوں کا دھنیواد کی میرے کومنٹس کیسی بات کرتا آپ لو تھانکیو سننے میں اتنا مزا آ رہا ہے کیا بولیں ہم ہلو بین کہہ رہے ہیں بس آپ نے یہ بول دیا ہے ایسے کچھ بول دیں گے تو بھی کام چل جائے گا دائیہات سے اوبر دو وکٹ شوڑ دیا جانے دیا اس کو وکٹ کیپر کے پاس جوڑ بول نئی وائیڈ ہے آنیل چودری چودری جی نے وائیڈ گین دے دی ہے اور سکور ہو گیا بینگلور کا دو سو سترہ چھے وکٹ پر سترہ اوبر ابھی ہوئے ہیں اٹھاروے اوبر کی شروعات نہیں ہو پائی کیونکہ وائیڈ گیند آگے تھی دینیش کارتک جب تک رہیں گے تب تک تو دیکھو ایکسائیٹمنٹ رہے گا تھوڑا بہت کیونکہ وہ کھڑے تو رہتے نہیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو میں اب یہی چاہتا ہوں دیکھو بینگلور کا ہارنا ہتھ ہے بٹ کارتک بیٹنگ کرتے رہے ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ ہی کرتے رہے ہیں باقی اگر کوئی کچھ نہیں بھی کر رہے ہیں تو you do what you are doing تو اس سے مزا آتا رہ سکتا ہے راج واپس آگئے ہیں اور پریتوش کو ملا ہے بریک جی تو یہاں پہ تو ختم ہی ہے کیا کیا میں بریک کے دوران میں اچھی دیکھا تھا باہر بیٹھ کے میں اور میں نے کارتک کی جی کارتک کی بیٹنگ دیکھی کافی بہترین لگی میں لکھوں بہت بہترین لیکن بہت لیٹ اور اس سے کام بن نہیں پائے گا نہیں جب آپ ایسی بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو پندرہ آور بیٹنگ کے لئے بھیجا بھی نہیں جا سکتا جو بیٹنگ کارتک کر رہے ہیں وہ کوئی بھی پندرہ آوروں تک نہیں کر پائے گا اس لئے آپ کو اس کو اور مرحبت سے چکی رہے ہیں جس کے دوران یہ سستنیبا ہے جتنی بڑی پاری ہوگی اس سے بہترین سوست ہوتے گی یہ تو تاہر تیار جو یہ کیا ہے جتہا ہوں کیا 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 پر ایسی تھی اس کی زیادہ کیا 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 پر اپنی اپنے دیکھے پیدھے چیز خرے یا کی ہے تیم اور اپنے دیکھے نہیں جے اور یہ کوئی پہ نہیں بھی بیٹنگ رہے پر محبت ایسی بیٹنگ you can still make a lot of money so if the idea is to make money maybe winning is not that important totally some of the franchises is what it looks like from the outside I don't know what they talk about what their mission statement is but this is what it is like for some teams کہا گا وہ پرٹوش بھائی سے ایک سوال ہے بھائی آجائیں گے آجائیں گے میبی آجائیں گے تو راج اور کوئی آپ کے تھوٹس جو آپ نے دیکھا اتنی تیر باہر ویٹھ کر سکے کچھ کریٹسائز کرنے کے لیے کچھ کریٹسائز کرنے کے لیے کچھ کری لیا گیندباز جیسے گیندبازی ہوئی آج کوئی مطلب ایسی ٹیم چکا گئی ایک دو سو ستاسی رن اتنے رن کھانا تو بٹ ایک بات بتاؤ راج کیونکہ یہ پہلی ٹیم نہیں ہے جس کو اتنے رن پڑے ہیں اس سے پہلے ایک اور ٹیم کو اسی ٹیم نے مارے تھے رن بھائی دینش کار تھے کیا بیٹس میں نیار پھر سے وہ شورٹ کے لیے شیپ اپ کر رہے تھے بٹ اینڈ میں دیکھا یورکر ہے بلکل سٹیک بلوک کھول میں ہے اینڈ میں کیا کرتے ہیں بلے کاموں کھولتے ہیں اور گیند کو شورٹ تھرڈ مین پر کھل کے سنگل لے لیتے ہیں آدھے سے زیادہ بلے باز جو اس ٹرنا مینٹ میں کھل رہے ہیں اس بول پہ سنگل نہیں لے پائیں گے ان کا پورا دھیان ہوگا کہ بس وکیٹ پہ بول نہ لگے بٹ آدمی یورکر پرفیکٹ یورکر اس کو تھرڈ مین کی اور کھل کے سنگل لے لیا یار کمال کی بات ہے ستیم سر what do you do for leaving what is leaving bro 220 پہ چھے ہو جائے گا سکور ایک سنگل آ گیا 17.4 اوبروں کے بعد ستیم بھائی میں آپ سے ڈی کے پر دو مینٹ بات کرنا چاہتا ہوں شروع سے کی کیسے وہ 2004 میں ہی آیا پھر آؤٹ چلتے رہے پھر آٹسی ب میں ہی رول ورلڈ کپ میں جگہ and all that اور یہ آپ شوٹس می بھی ڈال سکتے ہو آان سنگھ جی so cool of you let's do it اس ور کی پانچے بھی گینداری ہے دائیں ہاتھ سے over the wicket دائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے بہت باہر آف سرم کے گین تھی wide ہو جاتی اگر وہ اتنے adventurous نہیں ہوتے wide دے دیا ویسے کیونکہ اتنی باہر تھی کیا آپ review لینا چاہیں گے یہ تو pitch کے بھی باہر گئی pitch کے باہر تھا دینیش کارتک نے بھی بتایا اس لیے wide ہے کارتک نے بھی وہی بتایا کہ بھائی باہر ہے pitch کے ہی باہر پھر وہ تو batsman کہیں بھی چلا چاہے آپ pitch کے باہر ball ڈالو گے یہ دیکھ تو پھر wide ہوگی اور دینیش کارتک کا سوچئے وہاں تک پہنچ گے ball کو مارک کامال کی بات ہے جو دینیش کارتک کا transformation ہوا ہے جب ڈبیو کیا تھا انہوں نے دو ہزار چار میں he was not this batsman دائے ہاں سے over the wicket پھر wide ہے اس بارے کارتک چطر ہو گیا انہوں نے کہا بھائیا آپ چھیڑوں گا نہیں تو ڈال اور اگر پتا تھا وہ آئیڈی ڈالیں گے تو wide ڈال بیٹھے اور ایسے میں کیا ہوتا ہے بولر پر بنتا ہے پریشر کیونکہ reach میں ہے اور کارتک ٹائپ batsman کھڑا ہے تو وہ چھوڑے گا نہیں آپ کو تو بھائی دینیش کارتک evolve ہو گئے انڈیا کے لیے آپ کو پتا ہے ٹیس میں ڈیبیو بھی کیا ہے انہوں نے گھاڑ گھاڑ کا پانی پیا ہے almost ساری IPL ٹیمز کے لیے کھل چکے ہیں reverse pull واؤ دیکھو بھائی اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہو shot تو پلیز دیکھو کیونکہ یہ میں بیان نہیں کر سکتا رہا جب ٹرائی کرنا چاہتے ہیں جی آپ چھوڑ کے باہر کی گینتی جس پہ reverse جا کے انہوں نے پہلے گھومے اور انہوں نے pull کر دیا یہی کہ سکتے میں بہت میں بھی یہی کہ سکتا اس ball پہ دیکھیں کیا کمال مطلب تھوڑا سا sweep والی بھی جھلک تھی بھائی لیکن کافی کمال کا shot جو بھی تھا یہ دوسو 28 پہ 6 بھائی بیانگلور کا سکور چائلڈھوڈ تھانکیو سو مچ ہمیں سننے کے لیے بھائی شکریہ دائیں ہاتھ سے over the wikate وائیڈ دینیش کارتک is getting smarter by the ball ایک اور وائیڈ بال کیونکہ چھوڑ دی انہوں نے گیند اور بالکل اس کا پیچھا نہیں کیا یہی ہوتا ہے جب آپ چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں تو things start to happen you know 239 پہ 6 بینگلور کا سکور 17.5 آز تو انہوں نے third man کی run بھی بنایا تو انہوں نے پہلے بھی بنایا بینگلور کے خلاف ایک over میں چار مارے تھے یا تین چوکے تو اکثر third man کو target کرتے وہ بہت strong گیا روہت نے بولا تھا ہردیک پانڈیا کوکہ third man پہ کر لو protection تھوڑا سا تو انہوں نے نہیں سنی ان کے بات اور end میں لگایا روہت کو third man پہ میں نے خلال دے میں نے کوئی چوکے آہ مجھے مجھے میں کسی اور زون میں ہوں میرا راج آگیا میرا راج کسی کو کچھ پوچھنا تھا بھائی ریان پراک کسی کو کچھ پوچھنا تھا بھائی بہت 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 سیزن ساتھ ساتھ پہلی جرنی کا شیئر کیجی بھائی ابھی تک میں کبھی فلائٹ پہ ہی میں کوئی فو بیا ہے تو never did that also i don't have a passport ہاں 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 اب اتنا انتظار کر لیا تو باہر ہی جاؤں گا بچپن میں جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو پہلی بار پلین میں جاؤں گا تو ابھی تک ایسی کسی جگہ جانے پہ کہ ممی کی ساتھ جائے جائے تو وہ ابھی بچا ہوا ہے ٹانگ دیے بال چھے رن ملیں گے وائیڈش لانگان کی اور 236 پہ چھے ہو جائے گا بانگلور کا 18.1 تو اتشی اگر ریال ٹیم بڑھ جاتا ہے تو ممی کو میں بٹھا کے لے جاؤں گا کسی تیرت پہ پھر اس کے بعد میں بھی پلین میں بیٹھا ہوں گا ممی کی ممی کی ممی کی ممی کی ممی کی ممی کی تو کبھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ اس طریقے کی بیٹنگ کریں گے کریئر میں وہ بھی ختم ہو رہا ہوگا جب کریئر کیونکہ اس کے لئے بہت جو میں آپ لوگ کو بتا رہا تھا کہ ممبئی والے مائچ میں ہوا تھا وکیٹ کیپر اور فائن تھرڈ مین کے بیچ سے گین گئی تھی exactly وہی ہوا ہے ریورز سکوپ اور پل کے بیچ کا شوٹ اور چوکا شوٹ فائن تھرڈ مین اور وکیٹ کیپر کے بیچ سے بہت زبردست پریسیشن چاہیے کانفیڈنس چاہیے اور پھر سے تھڈ مین کی اور مارتے ہوئے چوکا خطرناک چائلوٹ کہہ رہے ہیں آپ کا چینل دوہزار اٹھارہ سے میں سن رہا ہو تھانکیو بہت بہت شکریہ اگر بینگلوڈ جیتا تو پہلے بتانا چاہیے تھا اور کسی نے بھی نوٹس نہیں کیا چلی اوبر کی اگلی گین بائی ہاتھ سے راؤن دا وکیٹ لیکشن پہ بول تھی فول لیند کی جس کو کھیل دیا کاؤ کارنر پہ لگن پیچھے کھیلاری تینات ہے تو دوڑن کا موقع اس کو پورا بھی کر لیا سکوڑ بڑھ کے ہو جائے گا دو سو چووالیس چھے وکٹ کے نقصان پہ اب یہاں سے آٹھ گندے پہ چوالیس بہت لیٹ ہو گئی اور دیکھیں آر سی بی کی بیٹ چلی بھی کس دن جس دن جیتنا امپوسیبل تھا جیتنا امپوسیبل تھا ہاں بات اکشے کی بات سہی ہے کہ آر سی بی کی عزت بچ گئی آج آر سی بیل بی پراؤڈ ٹوڈے ہاں مطلب پراؤڈ بیٹنگ بولنگ بولنگ کی نہیں کیونکہ دیکھو پچ اچھی تھی بات مطلب بلو پار لے آؤٹ ہو گیا چلی دینیش کارتک ٹرائنگ ٹوڈو ٹو مچ مطلب ووٹ ایلس کود ہی دو کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ اور کیا پاری کھلی آر پینتیس گندوں پہ تیرہ سی بنائے پانچ چوکے سات چھکے خطرناک بلے بازی کل دھونی کو کھلائے تھا ہم نے ورلڈ کپ آج دینیش کارتے کو کھلائیں آج دینیش کارتے کو ورلڈ کپ ملے چلنے کی بات کرتے ہیں دو سو چوالیس پہ سات بینگلور اٹھارہ دشاملہ پانچ اوبروں کے بعد ہر گین پہ چھ مارنا امپوسیبل ہے اب تو اس سے بھی نہیں ہوگا سانتیس سے زیادہ کا ریکوائیڈ ریٹ تو اسی لیے اب پوسیبل تھا نہیں انہوں نے ہی ٹرائیڈ ہیس بیسٹ ہی دیڈ آل ہی کھوڈ پینتیس پہ تیرہ سی بھائی کھیل تھوڑی وہ بھی پار پلے کے رن نہیں ہے یہ ہے اینڈ میں آکے مطلب فیل جب فائلی ہوتی ہے تب کے رن تو یہ بہت ویلی بلی بلی کارتک سے یہ بیٹنگ شاید ابھی کچھ سال پہلے بھی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ ابھی ہوئے ہیں ریسنٹلی اس طریقے سے کہ اب اس طریقے کی بیٹنگ کر پاتے ہیں پاری میں انت میں آکے تب سے ایک ہی خلاڑی ہے جو روڑ میں آکے چمکا ہے وہ ہے دینیش کارتک ہاں وہ بھی لاس سیزن ان کا ویلڈ کپ میں آگئے تھے اس کے بعد اوڑ کی انتیم گین لے کے چلیں گے تین اٹراجن سامنے برلے باز ہوں گے ویجر کمار ویشاک بائے ہاتھ سے راؤنڈ آوے کیٹ اگلی گیند یوکر لیند کی گیند اس کو کھیل دیا ہے بیک ویٹ پوائنٹ کے پاس اور سنگل نہیں ملے گا سکور ابھی بھی دو سو چووالیسو اور انجراوت نے سنگل لینے سے منا کر دیا کیا کہنا چاہیں گے آپ وہ سٹرائک پہ رہنا چاہتے ہیں ایک آبر ہے اور وہی نیٹ رن ریٹ سودھارنا ہے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک پروپر بیٹس میں نے اور ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک بولر کو ہو لے کہ بھائی یہ آبر میں پورا کھلتا ہوں پتہ کیا ہوتا دینیش کارتک نے بھی ان کو ایک انجراوت کو ایک سنگل سے منا کی ہاں میں نے دیکھا تھا میں نے بتایا بھی تھا اس کے بارے میں تو بھائی بلکل it's fair کہ تم جب بیٹر بیٹس میں ہو میبھی دینیش کارتک اب ایسا کرنا دکھاتا ہے کہ ان کا ویزن کتنا اچھا ہے ان کو پتہ تھا یہ نو پہ آٹھ والا کھلاڑے اس کو کیا ہی کرنا ہے چھوڑو اس کو strike مد دو نو پہ آٹھ ہاں ان کا score ہے ابھی اور وہ بھی 288 کے رنچے اس نے یہاں پہ چوکا لگا دیں گے یہ دیکھ اسی لئے انہوں نے strike رکھی ان کو پتہ ہے جیتیں گے نہیں بٹ نیٹر انڈریٹ صدھار سکتے ہیں ابھی بھی تو اسی لئے یہ اچھا فسلا ہے ہر کسی کو کرسائیز نہیں کرسکتے کہ اگر آپ نے سنگل نہیں لیا situation دیکھنا پڑتا ہے ساہل کپور what's up ساہل my friend بھائی i didn't get to watch but i witnessed dk's innings بھائی what a treat to watch بلکل بھائی first innings چاہیز ہے ساہل چلو highlight دیکھنا کوئی نہیں بھائی first innings was great fun اس آور کی دوسری گند آئے ہاں سے سیم ڈیریکشن میں گین چلی گئی ہے سیما رکھا کے بھائی اب مجھے یہ بتائیے کیا انوچ راوت جانبوچ کے چپ چاپ کھڑے تھے یا ان سے ہو نہیں پا رہا تھا اور اب ہو پا رہا ہے جب کوئی پریشر نہیں ان کو پتا ہے ہم جیز نہیں سکتے ابھی تک نے ایک ہی چوکا لگا ہے یہ چوکا لگا ہے نا وہ مارنا کہیں اور چاہتے تھے اور جب انہوں نے شاٹ کھیلا بھی نا تو انہوں نے آن سائٹ دیکھا کہ بول کہا گئی پھر پیچھے موڑ کے دیکھتے آرہے بول کہا گئی ہے یہ ان کے بلے سے نہیں آئی ہے میں کہوں گا ان کی قسمت تھی کہ ان کو یہ چوکا مل گیا کٹ کے گین کو اس بار بیٹ پر بول آئے لیکن باؤنڈری نہیں مل پائی گی گین سیدھے روک لی جائے گی پوائنٹ کے کھلاڑے کے پاس اور سکور ہو جائے گا 252 پر سات 19.3 اوونوں کے باد تین گندوں پر 35 رنوں کی ضرورت ہے یہاں سے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے بٹ that's not happening let's not talk about it حالانکہ بہت رن بنا دی ہے بھائی 200 بنا دی ہے بینگلور نے تو یہ بات تو ہے جو بات آپ نے بولی تھی جب 277 بنے تھے اس میٹس میں ممبئی کے لیے وہی آپ کو یہاں بینگلور کے لیے بلنا پڑے گا چلو آپ نے کوشش کے بس میڈل آرڈر کو تھوڑا اور بیٹر کرنا چاہیے تھا میڈل آرڈر کھل ویل جیکس تو اپنی گلتی سے آؤٹ ہوئے نہیں ان کا بہت دربھاگے پورن رن آؤٹ تھا بڑ اس کے علاوہ رجت پارٹیدار اور ایک اور تھا کون تھا سورپ چوہان سورپ چوہان نام بھی آد نہیں رہتا ہم خود اس سیزن پہلی بار سنڈرین کرنا کھل پارٹیدار نے کوشش کیا تھا اکشہ کا صحیح ہے اکشہ ہم یہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ ایپل is not international cricket level of international cricket is اوپر ایک اور چوکہ لگا دیا یہاں پہ انو جراؤت نے گین سیدھے گئی ڈیپ ایکشرا کور کی اور چوکے کے لیے سکور بڑھ کے ہو جائے گا 258 سوٹ وکیٹ تو یار کون کون نہیں پٹا اس میچ میں ماتش بہت سہی تا بھائی مطلب اینو کی انڈ میں کوئی سنگھرش نہیں تھا بر دیکے کی batting تھی exciting اسے پلے فاف کی batting کوھلی کی batting سب exciting دائے ہاتھ سے over the wicket scoop انو جراؤت کو چوکہ مل جائے گا انفاق چوکہ کیا چوکہ 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 انو جراؤت can bat I can tell you that but is this because he is not under pressure anymore because when he was still expected to score because that could contribute to team's winning he couldn't connect the ball well match is over 1 and how many runs won 25 won this is okay but how many runs today 262 and 287 and about 500 runs لگے ہیں آج جی جی بہت رن پڑھے ہیں 20 اتنے ون ڈے میں نہیں لگتے ہیں بھائی تو میچ ہو چکا ہے ختم دوستو ہیدر آباد کی ٹیم جیت چکی 25 رنوں سے ایک اور جیت حاصل کرتے ہو ہیدر آباد کی ٹیم اور آر سی بھی ایک اور ہار ہم 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 اگلی جیت کا سکور کار بتانا چاہتے ہیں کی جی لیجے فاغ دوپلیسی نے کیا 28 گندوں پہ 62 اور ویرات کو نے کیا 20 گندوں پہ 42 یعنی پاو پلے تو اچھا بھی تا تھا آر چیوی کا in fact ہیدر آباد سے بھی اچھا تھا پاو پلے لیکن اس کے بعد ویرات کو آؤٹ ہو گئے تو وہاں سے تھوڑا سا ڈپ پڑیابت نہیں ہوئی ویل جیکس چار گندوں پہ سات رن رجت پٹیدار پانچ گندوں پہ سورپ چوہان پہلی گی بول پہ آؤٹ ہوگئے دینیش کارتک چھت پہ پہ تیس گندوں پہ ترہ سی رن رجیش موریہ جی کا کومنٹ RCB کا دوسرا سب سے بڑا سکور home میں تبدیل ہوتا ہوا بتائیے سوچا ہوگا کبھی RCB نہیں انو جناوت انہوں نے بنائے چودہ گندوں پہ پچیس مہی پال لامرور ایک گیارہ گندوں پہ انیس اور ویجے کمار ویشاک دو گندوں پہ ایک رن تو یہ تھا بلے بازی کا لکھا جو خب ہم آپ کو لے کے ابھیشاک شرما ایک اور دس رن کو وی وی بھو نشور کمار چار اور ساٹھ رن کو وی وی شاہباز احمد ایک اور اٹھار رن کو وی 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 دن ایک سگند روک سکتا آپ کو چار اور سنت آلیس رن جی بہت سارے ریکارڈ بنے بہت سارے لوگ چلے جائیں گے سرے پہلے ان کو ان ریکارڈ کے بارے میں بتا دینا جاتا ہوں ایک کن فائن ریکارڈ ریکارڈ کن ریکارڈ 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 بہت بروکن اور میڈ کامن سیکشن میں بات بہت کانک کنٹیلیو کیجئے تین اٹر ریکارڈ چاڑ اوڑ ریکارڈ ایک وکیٹ پیٹ کمین چاڑ اوڑ اوڑ تین وکیٹ یہی گین باز جس نے پورا میچ دوا دیا آکے مینک مارکن چاڑ اوڑ چھ آلیس رن دو وکیٹ جی اوڑ اوڑ سینتیس رن کوئی وکیٹ شاہباز احمد کی باز تکیو کیوکی جو باککک گینباز ہیں دی باز بن بچ بیٹر لیکن وگر آپ جائیں گے بانگلور کی بولنگ دیکھیں گے تو خرگر اوڑیس ہے کیونکہ کیتنے رن پڑے ہیں ان کی بولنگ دیکھیں ان کی بولنگ دیکھیں یہاں دیکھیں کیا ہوا ہے ہر کسی کی کانومی جو ہے وہ آپ دیکھیں کس طریقے کی ہے مضاب سب سے بہتر اکانومی ہے 10 کی ہاں Will Jacks کی 3x تو راج I was not wrong Will Jacks نے اچھی انبازی کیا کیوں مجھے مجھے پوائنس پوائنس یہ یہ پوائنس یہ ہے کہ ہیدر آباد کی ٹیم ٹاپ فور میں آگئی ہے اور یہ دیکھیں رسی بھی تو وہ ہی ہوگی پہلے بھی وہ ہی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سات میں سے چھے ہار گئے اور یہ بھائی انبلیویبل ہے سات میں سے چھے ہارنا برا ہوتا ہے ٹورنمنٹ اس طرح کا ٹورنمنٹ ہو تو اس کے بعد آپ کو لوگ الگ نظروں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں ڈلی کی ٹیم آپ سے ایک مقابلہ کم کھیل کر کے ایک زیادہ جیتی ہے تو یہ تھوڑی شرمندگی والی بات ہے بینگلور کے لئے تو راج جی کس کا مچ ہے بھائی کل کون کھل رہا ہے چیک کرتے ہیں پلیز ذرا دیکھیں کل راجستان کا مچ ہے اتنا تو پتا ہے وہ کس کے ساتھ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں راجستان کے ساتھ راجستان کے ساتھ وہ ہے ایڈن گارڈن میں کھول بھائی 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 تو بہت سارے ریکارڈ بنے ہیں ہاں ہمارے پاس اب دیکھا ہے کچھ بتانے کے لئے ہے نہیں چائلڈھوٹ بھی جارہیں گوڈنایٹ گوڈنایٹ چائلڈھوٹ بھائی کل ملتے ہیں tomorrow we'll see you at around 7 15 do join us and take care of yourself see you tomorrow بھائی بتات對